اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستبی اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشیم لرأيته خاشیم متصدیا من خشية اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الْرَحْمَنُ الْرَحِيمِ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ الْمَلِكُ الْقُدُّسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُغَيْمِنُ الْعَذِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُسَبِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق الله العظيم محترم سامن اکرام الحمدللہ آج کی شب بنام عرصِ رزویہ یقیناً مدرسہ زیاؤل قرآن میں منقض کیا گیا ہے اس میں ملک کے مشہور و معروف علماء اکرام و شورہ اعظام تشریف لا رہے ہیں اور یقیناً اس پروگرام کا نشت آپ تمامی حضرات کے لیے لائب یوٹیوب پر بھی ہے اور ساتھی ساتھ فیس بک پر بھی ہے تو آپ تمامی حضرات اس پروگرام کو لائب بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ علماء اکرام کو بخوبی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں مدرسہ زیاؤل قرآن میں تو بلا تاخیر جیسا کی اس محفل کا آگاز اللہ کے اس کلام سے ہو چکا ہے اور ساتھی ساتھ آگاز کلام سے شروع ہوا یہ پروگرام اس محفل کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم سے شروعات کی جا رہی ہے تو آپ تمامی حضرات سے گزارش اپیلیں کہ آپ تمامی حضرات جلد سے جلد اس محفل میں تشریف لا کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں اور سواب دارین کے مستحق بنے اور ساتھی ساتھ آلہ حضرت امام احمد رضا خان تو یقیناً اسی تعلق سے آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ تمامی حضرات اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر کے اس محفل گاہ میں آئیں اور سواب دارین حاصل کریں آئیے حضرات اب بلا تاخیر اس محفل کا آگاز ناتِ پاکِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے ناتِ پاکِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کیلئے میں آواز دوں گا اب آپ کے سامنے مدرسہ زیاء القرآن کے متعلم چناب محمد مسیب رضا صلی اللہ مہو سے مگزارش کروں گا کہ وہ مائیک پر آئے اپنے بہتین کلام سے ہم سامین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں چھوٹا تو ہوگا نہیں آ رہی ہے گرے گا کیا یہ یہ دیکھے جنے یوں یہاں کڑا ہوتی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار درود پاک نظرانہ پیش کرے پڑے اواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنوی باد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلامنا لے گئے ارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناتے پاک کے چند اشار سمات فرمائیں مفلس کی یتیموں کی آقا تقدیر جگہ نے آئے ہیں مفلس کی یتیموں کی آقا تقدیر جگہ نے آئے ہیں مفلس کی یتیموں کی آقا مفلس کی یتیموں کی آقا تقدیر جگہ نے آئے ہیں وہ رحمت عالم دنیا میں رحمت ہی لٹانے آئے ہیں مفلس کی یتیموں کی آقا تقدیر جگہ نے آئے ہیں سرکار کی آمد پر اپنا گھر کیوں نہ سجائے لوگو سرکار کی آمد پر اپنا گھر کیوں نہ سجائے لوگو سرکار کی آمد پر اپنا گھر کیوں نہ سجائے لوگو جب کعبے کی چھت پر جھنڈا خود جبریل لگانے آئے ہیں وہ رحمت عالم دنیا میں جنگل کے پر اندے بولو اٹھے کرنی ہے زیارت جی بھر کر جنگل کے پر اندے بولو اٹھے کرنی ہے زیارت جی بھر کر جنگل کے پر اندے بولو اٹھے کرنی ہے زیارت جی بھر کر وہ دیکھو حلیمہ کی بکری سرکار چھڑانے آئے ہیں وہ رحمت عالم دنیا میں رحمت ہی لٹانے آئے ہیں خواجہ نے کہا یہ راجہ سے سرکار نے بھیجا ہے سن لے اسلام کا کلمہ بھارت میں ہم سب کو پڑھانے آئے ہیں اسلام کا کلمہ بھارت میں ہم سب کو پڑھانے آئے ہیں وہ رحمت عالم دنیا میں رحمت ہی لٹانے آئے ہیں اسلام علیکم ناتے پاک گنگناہ سے پہلے دروش شریف کا نظرانہ پیش کر لیجئے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر ان کا کرو کرینے سے 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 وہ چلے آئیں گے مدینے سے وہ چلے آئیں گے مدینے سے ذکر ان کا کرو کرینے سے ذکر ان کا کرو کرینے سے وہ چلے آئیں گے مدینے سے وہ چلے آئیں گے مدینے سے اور باغ جنت بھی غسل کرتی ہے باغ جنت بھی غسل کرتی ہے باغ جنت بھی غسل کرتی ہے میرے سرکار کے پسینے سے میرے سرکار کے پسینے سے ذکر ان کا کرو کرینے سے وہ چلے آئیں گے مدینے سے باغ جنت بھی غسل کرتی ہے اور آخری شعر سمات فرمائے نام خواجہ پیا کلے لینا نام خواجہ پیا کلے لینا نام خواجہ پیا کلے لینا رستہ ان کی گلی کلے لینا رستہ ان کی گلی کلے لینا رستہ ان کی گلی کلے لینا اور جب بھی چھیڑے تمہیں کوئی نجدی نام احمد رزا کلے لینا نام احمد رزا کلے لینا اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار درود پاک نظرانا کی ذات پیش کرے بڑے باواسے بلند اللہ سلی اللہ سیدنا شفیانا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک و سلیم صلو علیہ السلام سلام علیکم یا رسول اللہ فاتمہ کا فاتمہ کا فاتمہ کا لادلہ سبت نبی سجدے میں غیر موت تھر تھر کاپتی غیر زندگی سجدے میں غیر موت تھر تھر کاپتی غیر زندگی سجدے میں غیر رات چھوٹی رات چھوٹی پڑ گئی رب کی بادت کے لیے مصطفیٰ کی پیاری بیٹی لادلی سجدے میں غیر مصطفیٰ کی پیاری بیٹی لادلی سجدے میں غیر بندگی بندگی حیران ہے قرآن پر قرآن غیر پوشت پر اسلام غیر پہ گمبری سجدے میں غیر پوشت پر اسلام غیر پہ گمبری سجدے میں غیر جنت جسے سمجھائے تو ایسا تو نہیں ہے آخوں کو مسل دیکھ مدینہ تو نہیں ہے ابھی باقی تھی رات تو پھر چاند کیوں چھپا ابھی باقی تھی رات تو پھر چاند کیوں چھپا اور کہیں اس نے سرکار کو دیکھا تو نہیں جو سارے زمانے کے جو سجدوں میں نمائیا جو سارے زمانے کے جو سجدوں میں نمائیا رو دیکھو تو وہ شہبیر کا سجدہ تو نہیں ہے رو دیکھو تو وہ شہبیر کا سجدہ تو نہیں ہے کرنے کےاس کرنے کی کرنا موسیقی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نات پاک کے چند شعر سنات فرمائیں موسیقی زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے 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 زندگی ہے نبی کے نبی کے لیے والا 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 نہ سمجھ مت ہے زندگی کے لیے نہ سمجھ مت ہے زندگی کے لیے جی نہ مر نہ ہے سب کچھ نبی کے لیے والا 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 اے شکر لو یہاں منکی رو چار دن اے شکر لو یہاں منکی رو چار دن تر سوگے بعد اس زندگی کے لیے چاند نی چار دن ہے سبھی کے لیے چاند نی چار دن ہے سبھی کے لیے سادہ چاند ہے عبد النبی کے لیے واللہ واللہ سلح کل نبی کا نہیں سنی سنی مسلم ہے سچا نہیں سلح کل نبی کے لیے واللہ 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 اکتر قدری چل دیا خلد کو اکتر قدری چل دیا خلد کو خلدواں ہے سبھی قدری کے لیے واللہ 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 سلام علیکم موسیقی 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 شکریہ 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 ملانا محمد کی محمد اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں ہر نیمت کونے نہ دعون میں ہمارے ہر نیمت کونے نہ دعون میں ہمارے ہم صدقے محبوب خدا مانگ رہے ہیں ہم صدقے محبوب خدا مانگ رہے ہیں مانگتے ہیں کرمون کا صدا مانگ رہے ہیں دو سے مجھے عدد فرمائے کلی رہے گی تو فول کھلیں گے کلی رہے گی تو فول کھلیں گے جندگی رہے گی تو پھر ملیں گے اس دل میں انجالوں کا بسیرہ نہیں ہوتا اس دل میں انجالوں کا بسیرہ نہیں ہوتا اس سرکار نہ آتے تو سویرہ نہیں ہوتا موسیقا 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 ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے جن کے زیر قدم زمانہ ہے مانگنے سے سوا ہی پاؤگے مانگنے سے سوا ہی پاؤگے رحمتوں کا وہی خزانہ ہے رحمتوں کا وہی خزانہ ہے غم کے مارو چلو مدینے چلے غم کے مارو چلو مدینے چلے وہ جو آقا کا ستانہ ہے غم کے مارو چلو مدینے چلے وہ جو آقا کا ستانہ ہے سیرت مصطفی پڑو ماجد سیرت مصطفی پڑو ماجد سیرت مصطفی پڑو ماجد علم کا ایک یہی خزانہ ہے 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک باد ہوتے پاک نظرانہ پیش کریں پڑے واضف لن اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم کا ایک یہی خزانہ ہے علم کا ایک یہی خزانہ ہے علم کا ایک یہی خزانہ ہے کون مہوے سنائے خدا ہے سب میرے مصطفی کو پتا ہے سب میرے مصطفی کو پتا ہے کس کے ہوتوں پہ سلِ اللہ ہے کس کے ہوتوں پہ سلِ اللہ ہے سب میرے مصطفی کو پتا ہے کس کے ہوتوں پہ سلِ اللہ ہے سب میرے مصطفی کو پتا ہے کون جائے گا سوِ جہنم کون جائے گا خلدِ معظم کون جائے گا سوِ جہنم کون جائے گا خلدِ معظم کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے سب میرے مصطفی کو پتا ہے کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے سب میرے مصطفی کو پتا ہے کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے سب میرے مصطفی کو پتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ ایک بات درود پاک کرنے دلانا کی درد پیس کرے بڑے بابا سے بلن اللہم صلی اللہ سیدنا شفیانا حبیب نا کری ابن مولانا محمد بارک و سلیم صلی اللہ علیہ السلام کی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں لگتا غے حسنین کے نانا آتے ہیں آ کر اس کو ممبر پر بیٹھاتے ہیں جس پہ میرے سرکار کرم فرماتے ہیں جس پہ میرے سرکار کرم فرماتے ہیں جس گھر میں ہوتا ہے میلاد نبی کا جس گھر میں ہوتا ہے میلاد نبی کا اس گھر کو جبرین سجانے آتے ہیں اس گھر کو جبرین سجانے آتے ہیں اسلام علیہ مجھے 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 ہے حضرات ابھی ابھی آپ کے سامنے مدرسہ زیاو القرآن کے چھوٹے چھوٹے طالبیل یقیناً اپنی بہترین آواز سے اور بہترین کلام سے ہم سامین کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے اب اسی مدرسے کی ایک اور آخری کڑی جو سب سے مضبوط کڑی ہے یعنی جن سے میری مراد حافظ محمد راشد رضا صلی اللہ مہو ہے کہ وہ مائک پر آئیں اپنے بہترین کلام سے ہم سامین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے ان کے آنے سے قبل اتنا ہی کہوں گا کہ نمائکہ ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں نمائکہ ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں اور ابھی نہ چھیڑ سبا سن بلو گلاب کی بات ابھی نہ چھیڑ سبا سن بلو گلاب کی بات ابھی ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں ابھی ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں آئیے اس مدرسے مدرسہ زیادہ القرآن کے آخری طالب علم کا سواقت نعرے تقبیر و رسالت سے کریں آئیے آپ تمامی حضرات مل کر کے ان کا استقبال نعرے تقبیر و رسالت سے کریں نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن رضوی جشن رضوی نعرے تقبیر اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ایک بات رشیف پڑھ لی دیا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرے زرے پہ حسن جمال آ گیا زرے زرے پہ حسن جمال آ گیا زرے زرے پہ حسن جمال آ گیا جگ میں جب آمینہ بی کلال آ گیا جگ میں جب آمینہ بی کلال آ گیا جگ میں جب آمینہ بی کلال آ گیا سارے عالم پہ رحمت برسنے لگی سارے عالم پہ رحمت برسنے لگی جب نبی کی ویلا دت کا سالا گیا جب نبی کی ویلا دت کا سالا گیا جب نبی کی ویلا دت کا سالا گیا کتنے زہرہ جمالوں کے سر جک گئے کتنے زہرہ زمالوں کے سر جک گئے حشر میں جب نبی کی ویلا دت کا سالا گیا کتنے زہرہ جمالوں کے سر جک گئے حشر میں جب نبی کی ویلا دت کا سالا گیا حشر میں جب نبی کی ویلا دت کا سالا گیا گود میں لے کے جس دم حلیمہ چلی گود میں لے کے جس دم حلیمہ چلی ان کے گھر دین و دنیا کمالا گیا ان کے گھر دین و دنیا کمالا گیا رات بھر غم میں روتے رہے مصطفی رات بھر غم میں روتے رہے مصطفی جب کبھی امتی کا خیال آ گیا جب کبھی امتی کا خیال آ گیا اسلام علیکم یہ گنگناتا ہوا چمن سے کون گدرا یہ گنگناتا ہوا چمن سے کون گدرا ہر کلی مائلِ گفتار نظر آتی ہے ہر کلی مائلِ گفتار نظر آتی ہے حضراتِ محترم یہ تھے حافظ محمد راشد رضا صلی اللہ جو یقینا اپنی بہتین آواز سے ہم سامین کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ کب تلک کٹیں یہاں تیرہ شبی کی زندگی مچل کے بولو یار سبان اللہ یہ بچوں کو پیچھے کر دیں اور آپ بڑے حضرات جو تھوڑا آگے آ جائیں تو اور مزیداری آ جائے گی کہ کب تلک کٹیں یہاں تیرہ شبی کی زندگی کب تلک کٹیں یہاں تیرہ شبی کی زندگی اور کاش مل جائے ہمیں کوئے نبی کی زندگی کاش مل جائے ہمیں کوئے نبی کی زندگی اور جب ملا بو بکر کو صدیق اکبر کا لقب جب ملا بو بکر کو صدیق اکبر کا لقب تو بڑ گئی بازار میں فردوستی کی زندگی بڑ گئی بازار میں فردوستی کی زندگی اور ایک شیر ارسے رضوی کے نام کہ عشق کرنے کا سلیقہ آپ حضرات شور نہ بچائیں اور شیر سمات فرمائیں کہ عشق کرنے کا سلیقہ بل یقین آ جائے گا عشق کرنے کا سلیقہ بل یقین آ جائے گا دیکھ کر احمد رضا خان قادری کی زندگی دیکھ کر احمد رضا خان قادری کی زندگی حضرات اب آئیے بلا تاخیر ناتے پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں آواز دوں گا عالی جناب محمد کمال حسین جائسی کو کہ وہ مائک پر آئیں اپنے بہترین انداز سے اور بہترین کلام سے ہم سامین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں آئیے ان کا استقبال نعرے تقبیر و رسالت سے کرلیں نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت عرصے رضوی عرصے رضوی نعرے تقبیر مائک پر محمد کمال دائز پر تشریف فرماؤ علماء اکرام محاضر میں السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ ایک برد رکھاک نظر پیش کریں بابا عزیب لاناللہ و رب محمدین صلی اللہ علیہ وسلم انہانو بادل محمدین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی یا نبی ایک بار بلا لو میری تقدیر جگہ دو ایک بار بلا لو ایک بار بلا لو ایک بار بلا لو میری تقدیر جگہ دو تم چاہو تم اٹیس مجھے سونا بنا دو یا نبی 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 حضرات شیر دیکھیں کی دولت کی تمنہ ہے نہ جنت کی تمنہ دولت کی تمنہ دولت کی تمنہ ہے نہ جنت کی تمنہ دل میں لئے فرتا ہوں زیارت کی تمنہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی 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 یا نبی یا نبی اور مجری مہ خطا دارو ہوں دامن میں چھپا لو مجری مہ خطا دارو ہوں دامن میں چھپا لو تو مشافع محشر ہو میری لاج بچالو یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی دھے دل میں تیری یاد تو کس بات کا ڈر ہے یا نبی یا نبی یا نبی 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 یا نبی بز میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کی زبان پہ ناتے نبی تھی ابھی ابھی کس کی زبان پہ ناتے نبی تھی ابھی ابھی یہ تھے محترم محمد کمال حسین جائیسی صاحب قبلہ جو اپنے بہترین والیانہ انداز سے اور بہترین کلام سے ہم سامین کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے اب بلا تاخیر آلی جناب محمد جمال حسین جائیسی کو میں دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اپنے بہتین کلام سے بہتین انداز سے ہم سامین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں ڈائیس پر تشریف فرمائیں علماء اکرام اور درون ندیق سے تشریف رائے سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناد شریف سننے سنانے سے پہلے درودِ باق نظرانہ اکدت پیس کریے پڑھئے بازوں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ. نا ع нимباد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ. سینے میں جو الفت ام کی پالکے رکھے ہیں سینے میں جو علفت ان کی ہے خدا ان کا نبی ان کے ہے جنت ان کی ہے خدا ان کا نبی ان کے ہے جنت ان کی پالکے رکھے ہیں پالکے رکھے ہیں سینے میں اور میں بھی دیکھوں گا مدینے کی وہ دل کش گلیاں میں بھی دیکھوں گا مدینے کی وہ دل کش گلیاں مجھ کو مل جائے جو ایک بار ہمایت ان کی مجھ کو مل جائے جو ایک بار ہمایت ان کی مجھ کو مل جائے جو ایک بار ہمایت ان کی اور ہم یہاں پڑھتے ہیں وہ وہاں سنتے ہیں ہم یہاں پڑھتے ہیں وہ وہاں سنتے ہیں کہ سماعت ان کی اللہ اللہ رے کیسی ہے سماعت ان کی مجھ کو نہلا کے دفن کر دو عزیز و جلدی مجھ نہلا کے دفن کر دو عزیز و جلدی خبر میں ہونے ہی والی ہے زیارت خبر میں ہونے ہی والی ہے زیارت ان کی احمد انہیں انہیں کر دیا عالی حضرت عشق احمد نے انہیں کر دیا عالی حضرت ہوگا ہی نہ دیکھ یہ تربت ان کی ہوگا ہی رشق جناع ہوگا ہی رشی یہ تربت ان کی اور اظہری پیر سے جلتے ہیں جلنے والے شہر حاضری سماعت انہیں کر دے رہے جلنے والے پھر بھی بڑھتی ہی رہی شان سے شورت ان کی پھر بھی بڑھتی ہی رہی شان سے شورت ان کی اور تھاملو اظہری سرکار کا دامن بڑھ کرے تھاملو اظہری سرکار کا دامن بڑھ کرے لے کے جائے گی لے کے پھر دوس میں جائے گی دھرتی ہی نہیں سارا گگن بول رہا ہے سرکار کی خوشبو ہے چمن بول رہا ہے سرکار کی خوشبو ہے چمن بول رہا ہے اور سو سال بھی ہو جائیں تو مردہ نہ سمجھنا سو سال بھی ہو جائیں تو مردہ نہ سمجھنا اللہ کے ولیوں کا کفن بول رہا ہے اللہ کے ولیوں کا کفن بول رہا ہے حضرات محترم یہ تھے عالی جناب محمد جمال حسین جائیسی جو اپنے بہترین والیانہ انداز سے بہترین کلام سے ہم سامین کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے اب آئیے اولاد علی شہزاد حسین جناب محمد ارسلان صاحب قبلہ مدد اللہ علی نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت ارسے رزوی ارسے رزوی علماء اہل سنت خطیب اعظم ہندوستان نعرے تکبیر نعرے رسالت آپ تمامی حضرات تشریف رکھیں حضرات بڑی دیر سے آپ تمامی حضرات کی نگاہیں جسے تلاش کر رہی تھی یقیناً وہ خطیب اعظم ہندوستان حضرت اللہ مولانا قاری شفیق اللہ صاحب قبلہ چطرویدی اور شائر اہل سنت حضرت زفر عقیل صاحب قبلہ مدد اللہ علی نورانی یقیناً تشریف لا چکے ہیں آپ تمامی حضرات اپنے دلوں کو تھام کر کے بیٹھیں یقیناً حضرت کا نورانی خطاب آپ تمامی حضرات سمات فرمائیں گے اور ساتھی ساتھ شائر اہل سنت حضرت زفر عقیل صاحب قبلہ ان کا بھی آپ تمامی حضرات کو کلام سننا ہے لیکن اس سے قبل آئیے شہزادہ رسول حضرت سید عرسلان صاحب قبلہ سے میں گدارش کروں گا کہ وہ مائک پر آئے اپنے بہترین کلام سے اور بہترین انداز سے ہم سامین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں ان کے آنے سے قبل یہ شیر آپ تمامی حضرات کے حوالے کر رہا ہوں کہ خوشبو بتا رہی ہے یہ جنت کے پھول ہیں مجل کے بولو یار سبان اللہ اور طلب کے بولو سبان اللہ یہ خوشبو بتا رہی ہے یہ جنت کے پھول ہیں اور چہرہ بتا رہا ہے یہ آل رسول ہیں چہرہ بتا رہا ہے یہ آل رسول ہیں مائک پر سید عرسلان صاحب قبلہ ممبر رسول پر جلوہ بار علماء اکرام و اشور اعظام سامین محفل السلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتہ زندہ ہیں آپ لوگ بولیے زندہ ہیں آپ لوگ تو سلام کا جواب دیجئے السلام علیکم ناشریف سننا اور سنانے سے پہلے ایک بار دور دے پاک کا نظر آنا پیشنے پڑھیں حواظ بلند اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلات و السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا بھی احمد رضا سے رابطہ کوئی نہیں بول دیجئے سبحان اللہ جس کا بھی احمد رضا سے رابطہ کوئی نہیں ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ کوئی نہیں جس کا بھی احمد رضا سے رابطہ کوئی نہیں ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ کوئی نہیں مفتی عاظم کا لائے گا کوئی کیسے مثال مفتی عاظم کا لائے گا کوئی کیسے مثال ہند میں جب ثانی اختر رضا کوئی نہیں ہند میں جب ثانی ہے اختر رضا کوئی نہیں کلام حاضر کرتا ہوں علماء اکرام کی دعائیں لیتے ہوئے کہ اعلیٰ حضرت بلکل رنگ میں آجائی آپ حضرت میں بھی آجاؤں گا کچھ تمہیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کا جو ہے دولارہ اعلیٰ حضرت کا جو ہے دولارہ وہ ہے تاج و شریعہ ہمارا اعلیٰ حضرت کا جو ہے دولارہ دولارہ اعلیٰ حضرت کا جو ہے دولارہ وہ ہے تاج و شریعہ ہمارا اور مت کہو اعلیٰ حضرت نے کیا دے دیا مت کہو اعلیٰ حضرت نے کیا دے دیا مت کہو اعلیٰ حضرت نے کیا دے دیا مصطفیٰ کی گلی کا پتا دے دیا مصطفیٰ کی گلی کا پتا دے دیا اہلِ سنت کو ایک اسلحہ دے دیا اہلِ سنت کو ایک اسلحہ دے دیا یعنی ادولت المکیہ دے دیا یعنی ادولت المکیہ دے دیا جس کا لگتا جس کا لگتا جس کا لگتا ہے دنیا میں نعرہ جس کا لگتا ہے جلسوں میں نعرہ ہاں نعرہ جس کا لگتا ہے دنیا میں نعرہ وہ ہے تاج و شریعہ ہمارا اعلیٰ حضرت کا جو ہے دولارا دولارا اعلیٰ حضرت کا جو ہے دولارا وہ ہے تاج و شریعہ ہمارا اور زفر عقیل صاحب کی دعا لیتا ہوئے یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں سماعت کر لیں ایک بار بول دیں سبحان اللہ اور مچھل کے بول دیں سبحان اللہ میرا دل ہے جگر ہے میری جان ہے میرا دل ہے جگر ہے میری جان ہے رہبری کے لیے کنزل مانے ہے علم کے مملکت کا جو سلطان ہے وہ برعیلی کا اختر رضا کھانے ہے جس نے ہم سنیوں کو سوارا جو کبھی بھی کسی سے نہ ہارا جس نے ہم سنیوں کو سوارا وہ ہے تاج و شریعہ ہمارا حضرت کا جو ہے دولارا وہ ہے تاج و شریعہ ہمارا سلام تیبہ میری حیات کا عنوان ہو گیا تیبہ میری حیات کا عنوان ہو گیا جس پہ تیرا کرم ہوا زیشان ہو گیا اور اپنا بنا کے مجھ کو ملایا رسول سے احمد رضا کا ہم پہ یہ حسان ہو گیا قولِ رسولِ پاک پہ قربان ہو گئے دستِ نبی پہ صاحبِ ایمان ہو گئے اور کیوں پتھروں کو اپنا خدا کہے ہیں لوگ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کیوں پتھروں کو اپنا خدا کہے رہے ہیں پتھر تو کلمہ پڑھ کے یہ زیمشان پروگرام جو عرصِ رضوی کے مناسبت سے کے عنوان سے نقاط پذیر ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی ساتھیں حاصل کر رہے ہیں یقیناً یہ چھوٹا سا مدرسہ لیکن حوصلے بہت بلند ہیں یقیناً کتنے حوصلے بلند ہیں چھوٹی سے جگہ لیکن آج پورے دنیا میں یہ لائب کاشٹ کیا جا رہا ہے اور ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہندوستان کی وہ معنی شخصیات جن میں خطیبِ ہندوستان بلکہ خطیبِ ہندو نیپال مفقر اسلام حت اللامہ مولانا شفیق اللہ صاحب قبلہ چطر ویدی شہن شاہ ترنم الحاج زفر عقیل صاحب قبلہ جو ان کی شخصیت محتاج تاروف نہیں یقیناً جس جلسے میں آپ شرکت فرماتے ہیں یا اسی کامیابی کو زمانت ہوا کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں دوسری جانب نقیبِ آزمِ ہندوستان ہات اللامہ مولانا سید قیسر خالص صاحب قبلہ فردوسی تو وہیں ہندوستان میں نظامت کے حوالے سے اپنی منفرش شناخ رکھنے والی عظیم المرتبہ شخصیت جسے اقبال دانش جو جھارکھن کے زمین سے تشریف لائے ہیں ہم ان کا مدرسہ زیاء القرم میں استقبال کرتے ہیں یقیناً کافی دیر پروگرام نہیں چلے گا ہم چاہیں گے کہ جلد سے جلد اختام کو پہنچے ہم اور آپ ارسے رضوی منا رہے ہیں چار مصرے ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم محترم اقبال دانش کی حضور پہنچتے ہیں کہ آرزو ہے درے انور پہ بلایا جاتا آرزو ہے درے انور پہ بلایا جاتا پھر اسی در سے جنازہ بھی اٹھایا جاتا پھر اسی در سے جنازہ بھی اٹھایا جاتا اور کاش میں ہوتا مدینہ کا وہ پتھر یارب جو درے پاکے پیمبر پہ لگایا جاتا جو درے پاکے پیمبر پہ لگایا جاتا چار مصرے یہ بھی کہ کیا زمانے میں کوئی ایسا ہے رہبر چمکا کیا زمانے میں کوئی ایسا ہے رہبر چمکا جس کی یامت سے زمانے کا مقدر چمکا جس کی یامت سے زمانے کا مقدر چمکا ایک زمانے سے غزل کہتا رہا ہوں قاسم نات کہتے ہی میرے فن کا مقدر چمکا ایک زمانے سے غزل کہتا رہا ہوں قاسم نات کہتے ہی میرے فن کا مقدر چمکا آئیے محترم اقبال دانی شاہب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں لیکن استقبال نعرِ تقبیر نعرِ سلا سے کریں نعرِ تقبیر نعرِ رسالت عرصِ رزوی عرصِ رزوی مدرسہ زیاء القرآن مدرسہ زیاء القرآن نعرِ تقبیر نعرِ رسالت ہے یہ سچ کام کڑے امتحان جیسا ہے ہے سچ یہ کام کڑے امتحان جیسا ہے تو اپنا عزم بھی تو یہ چٹان جیسا ہے ارے تمہارا لہجہ کسی کو نہ بھائے کیوں دانش تمہارا لہجہ تو اردو زبان جیسا ہے ممبر شریف پہ بیٹھے ہوئے مقدس علماء کرام دوروں نزدیک سے سماعت کر رہے ہیں سامین کرام السلام علیکم یا صاحب الجمال و یا سید البشر مم وجھک المنیر لقد نوبر القمر لا يمکن سناؤ کما کان حقہو بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے نات محبوب دعور سند ہو گئی نات محبوب دعور سند ہو گئی فرد عیسیان میری مسترد ہو گئی مجھ سے آسی بھی آغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی اور مظفر وارسی کہتے ہیں کہ قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے درود پاک سے دل کو رسط پہنچتی ہے درود پاک مظفر یہاں میں پڑھتا ہوں قبولیت کی حرم سے سنت پہنچتی ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے بابو آپ موبائل لے کر سنو نہ بند کر دیجئے آپ لوگوں کو سارے ریکارڈ آج کے جلسے کے آج کے اس پروگرام کے یہ انساری کیا نا ہے انساری پروڈکشن یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا وہاں پہ مل جائے گا آج نہیں پان سال کے بعد بھی پان سال کے بعد نہیں پندرہ سال کے بعد بھی جب تک آپ کی حیات رہے گی تب تک آپ اس جلسے کو سن سکتے ہیں تو پھر اپنے موبائل میں قید کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اپنے موبائل کو بند کر دیجئے ریلیکس موڈ میں رہیے کیونکہ یہ بزمے رضا مومنٹ رضا ایجوکیشنل مومنٹ کے زیر احتمام مدرسہ زیاؤل قرآن کے حوالے سے عرصے رضوی کا روح پرور منظر آپ دیکھ رہے ہیں جی ہاں عرصے رضوی آنے والا ہے بریلی شریف آپ لوگ چلیں ویسے ابھی لوگ ڈاؤن کے حالات ہیں آپ حضرات اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نہیں جا سک رہے ہیں لیکن پھر بھی پہلے ہی پروگرام کر رہے ہیں اس لئے کہ اگر موقع ملا تو ہم چلے بھی جائیں گے تو عرصے رضوی کی مبارک بادے پوری دنیا کو پیش کرتے ہوئے آج عرصے رضوی ہم منا رہے ہیں ایک بار محبت سے عالی حضرت کے نام پر بول دیں سبحان اللہ عالی حضرت کی بارگاہ ہمیں کس بات کی کمی ہے اے بچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں آپ لوگ جو نوجوان باہر کھلے ہیں میرے ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اندر آ جائیے آپ اندر آ جائیے نا اندر آ جائیے باہر بڑے ہیں اس لئے بچے اندر آ گئے ہیں بڑے لوگ اندر آ جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا بہرحال عالی حضرت کی بارگاہ ہمیں کس بات کی کمی ہے جذبہ محبت سے ہر آنکھ شب نمی ہے بزم اعتقاد جمی ہے تو جمی ہے مخالفین کے خیموں میں البتہ غمی ہے رونقے بہار ہر طرف ہے گنچو گل کا نکھار ہر طرف ہے ہر دل مثال صدف ہے ہر نفس چراغے بکف ہے محبت کے خوشیوں کے ہاتھوں میں آج بھی وہی صدائے دف ہے ماشاءاللہ آپ کی سماعت بڑی اچھی ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں آج کے اس محپل میں ہندوستان کا وہ عظیم شخص شہزاد حسین اولاد رسول نقیب آزم ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید قیسر خالد صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں جن کو دیکھ کر کے ناجانے کتنے لوگ نازم بن گئے آج کتنے دنوں کے بعد زمانہ کے بعد ان سے میری ملاقات ہو رہی ہے بہرحال آج میں اپنے نصیبے پہ ناز کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ سید قیسر خالد صاحب سے ملاقات ہے بلکہ اس لیے کہ ایک آل رسول سے میری ملاقات ہو رہی ہے ملی جو مجھ کو وراست میں شان باقی ہے میرا غرور وہی آنبان باقی ہے ملے جو پھر تجھے کربل تو خوف مت کھانا میرے نبی کا بھی خاندان باقی ہے ملے جو پھر تجھے کربل تو خوف مت کھانا ملے جو پھر تجھے کربل تو زندہ بار اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد شہر سخن حضرت اللہ نقیب آزم ہندوستان حضرت مولانا انور علی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لے آئے ہیں آج سمجھ لیجئے کہ نقوہ کی ایک جماعت ہے بیسے عموماً ایسا بہت کم ہوتا ہے بڑے بڑے جلسے میں ایک ہی نازم ہوتا ہے لیکن یہ آلہ حضرت کا فائدان ہے عرص رزوی منا رہے ہیں کئی نقوہ یہاں پر جمع ہو گئے ہیں اور پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ میں شائروں کو مقرروں کو سامعین کو سناتا تھا آج نقوہ اسلام کو میں سنا رہا ہوں نازم اجلاس کو سنا رہا ہوں نظامت کے قافلے کے سامنے میری نظامت ہو رہی تاکہ میری اصلاح ہو جائے اس لئے بہرحال اس کے ساتھی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی زبانوں میں تقلیل کرنے والا مقرر کئی ملکوں میں تقلیل کرنے والا مقرر حضرت اللہ مولانا شفیق اللہ چطرویدی صاحب قبلہ جو امت کی علف سے لے کر نبوت کی تیتک بولتے ہیں قرآن کے آیات سے لے کر ویدو پران کے صفحات تک بولتے ہیں وہ مقرر ممبر شریف پہ جلوہ افروز ہیں اور ساتھی ساتھ صرف آپ حضرات کی دلوں کی دھڑکن نہیں پورے ہندوستان کی دلوں کی دھڑکن نہیں نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں اپنی آواز پہنچانے والا شخص اور یہ کیا کمال کہ پوری دنیا میں انہوں نے اپنی آواز پہنچائی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ روزہ رسول پہ سات مرتبہ حاضر کر نبی کی نات سنائیے ناما وہ شاعریہ آزم ہندوستان جناب محترم الہاد زفر عقیل صاحب قبلہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں ان لوگوں کے درمیان ہمارے جھارکھنٹ سے ایک لہجہ نکلا دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہندوستان میں سفر کرنے کا جذبہ اور ارمان رکھنے والا شخص جناب محترم مطلوب منظر جتنا خوبصورت چہرہ اتنی ہی خوبصورت آواز مخملی آواز کا مالک جناب محترم مطلوب منظر رامگر وہ بھی ان سے ملاقات کریں گے بس تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے وقت بہت کم ہے فیرس بڑی لمبی ہے اور ایسا نہیں کہ مجمع بھی بہت زیادہ ہے اور ہمیں بہت زیادہ مجمع کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہم قلت میں ہوتے ہوئے بھی کسرت پر غالب ہوتے ہوئے ہم بائیس ہزار لشکرے جرار نہیں بہتر حسینی والے ہیں لہٰذا آپ حضرات اسی جذبے کے ساتھ رہیں گے تو آج کا یہ جلسہ ساتویں آسمان پر سے آگے نکل کر آگے نکل کر بھی اس سے اپنی سارے حدیں پار کر کے قبولیت کی منزل تک پہنچ جائے گا شرط ہے کہ آپ اپنی بیداری کو جوان رکھیں گے تو اچھا ہو جائے گا ایک بار سارے لوگ محبت سے بول دیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دیکھئے تھوڑی دے جو بچے اپنے میں سرگوشیاں کر رہے ہیں کبھی کبھی زہر منتشر ہو جاتا ہے اس لئے آپ حضرات تھوڑی سے خموش رہیں بچوں کو بھی خموش کریں جب ضرورت پڑے تو آپ بول دیجئے گا چار مصرے میں آلہ حضرت کے تعلق سے پڑھنا چاہتا ہوں قبل اس کے پہلے نبی کی نات پڑھنا چاہتا ہوں چار مصرے ایک بار اور محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ نور میں ڈوبا ہوا میرا ہر ایک پر ہوتا میں اگر گمبد خزرہ کا کبوتر ہوتا یہ شیر میں بھی دو ہزار انیس میں مدینہ شریف گیا تھا اور اس میں حضور حضرت علامہ ابو الحقانی علیہ الرحمہ حضرت علامہ عاصف اقبل علماء کرام کے ایک نورانی قافلہ تھا چھپن علماء کرام تھے اس قافلے میں میں گیا تھا اور یہ شیر میں گمبد خزرہ کے قریب میں پڑھا ہوں اس لئے میں یہاں پڑھ رہا ہوں اور اسی نیت سے پڑھ رہا ہوں آپ لوگزرات بھی اسی نیت سے بولیں اور سنیں کہ یہ شیر مدینہ شریف میں پڑھا گیا ہے سارے لوگ اسی نیت کے ساتھ سنیں اور پوری بیداری کا مظاہرہ کریں محبت سے بول دیں یا رسول اللہ نور میں ڈوبا ہوا میرا ہر ایک پر ہوتا میں اگر گمبد خزرہ کا کبوتر ہوتا اور آسمہ تیری سجاوٹ میں کمی تھی ورنہ چاند سرکار کی دہلیس کا پتھر ہوتا ایک مطلعہ اور محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ قدم رسول پاک نے جلوہ دکھا دیا میں تیزی کے ساتھ بولنے والا این اونسر ہوں ٹائم لاؤس نہیں کرتا ہوں میں تیز میں بولوں گا آپ تیزی کے ساتھ کام کیجئے کہ قدم رسول پاک نے جلوہ دکھا دیا قدم رسول پاک نے جلوہ دکھا دیا تیبہ کی سرزمین کو سونا بنا دیا قدم رسول پاک نے جلوہ دکھا دیا تیبہ کی سرزمین کو سونا بنا دیا دائی حلیمہ دائی تھی ایک دائی ہی رہتی دور دن کا پی کے آپ نے رتبہ بڑھا دیا قدم رسول پاک نے جلوہ دکھا دیا تیبہ کی سرزمین کو سونا بنا دیا دائی حلیمہ دائی تھی کہ دائی ہی رہتی دو دنکہ پی کے آپ نے رتبہ بڑھا دیا اللہ کے رسول کی عظمت نہ پوچھئے اللہ کے رسول کی عظمت نہ پوچھئے اللہ کے رسول کی عظمت نہ پوچھئے بے جان کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا دیا اللہ کے رسول کی عظمت نہ پوچھئے بے جان کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا دیا اور امی لقبر اس مصرے پر تو ہر کسی کو بولنا ہے آنے والا جو مصرہ ہے اس شیر پر مکمل بیداری چاہتا ہوں میں کیونکہ اس شیر پر وہی بولے گا جسے ہندوستان میں رہنا ہے کیونکہ ہندوستان کسی کے باپ کے نہیں ہے بلکہ میرے خاجہ پاک کے ہیں اب ہم لوگ تازہ تازہ اجمیر شریف سے حاضری دے کر کے یہاں آ رہے ہیں لہذا جو ہندوستانی ہے اسے بھرپور آواز میں بولنا چاہیے اور اغیار کی آواز کو دبا دینا چاہیے لہذا آقا آقا خاجہ کے نام پر سارے لوگ بولیں گے اس شیر پر کہ قدم رسول پاک نے جلوہ دکھا دیا طیبہ کی سرزمین کو سونا بنا دیا دائی حلیمہ دائی تھی ایک دائی ہی رہتی دودھ ان کا پی کے آپ نے رتبہ بڑھا دیا اللہ کے رسول کی عظمت نہ پوچھئے بے جان کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا دیا اور امی لقب رسول کا دانی شیئے کرم ارے خاجہ پیا کو ہند کا راجہ بنا دیا امی لقب رسول کا دانی شیئے کرم امی لقب رسول کا دانی شیئے کرم یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر یا رسول اللہ خالق دہر کا عرفان بریلی سے ملا عشق سرکار کا فیضان بریلی سے ملا آج کیوں لوگ بریلی بریلی آلہ حضرت آلہ حضرت کرتے ہیں قسم خدا کی آلہ حضرت اس شخصیت کا نام ہے جب اپنی تحقیقی قلم کو چلایا ہے اور پانی کے اوپر جب اٹھایا ہے تو پانی کو پانی پانی کر کے رکھ دیا ہے تین سو سے زیادہ اقسام پانی کے بیان کی ہیں آلہ حضرت نے آلہ حضرت اس شخصیت کا نام ہے خالق دہر کا عرفان بریلی سے ملا عشق سرکار کا فیضان بریلی سے ملا جس کو کہتے ہیں سبھی مسلک آلہ حضرت ہاں وہی مذہب نومان بریلی سے ملا جس کو کہتے ہیں سبھی مسلک آلہ حضرت جس کو کہتے ہیں سبھی مسلک آلہ حضرت جس کو کہتے ہیں سبھی مسلک آلہ حضرت ہاں وہی مذہب نومان بریلی سے ملا آئیے انہی کے ساتھ تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے نہ تو منقبت کا شیر لے کر جناب محترم تاہیر صاحب آپ کے سماتوں سے جھلنا چاہتے ہیں میں انہیں آپ کے سماتوں تک پہنچا رہا ہوں پورے مجمع اپنی بیداری کا مظاہرہ کرے ان کا استقبال کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک آلہ حضرت عرص رضوی عرص رضوی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہنے کا میرے پاس یہی ایک دھنگ ہے ہر دشمن رسول سے اعلان جنگ ہے گستاخ مصطفیٰ سے کروں کیسے دوستی میرے مجاز و خوہ میں بریلی کا رنگ ہے ممبر نور پر جلوہ فروض حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت نقیب آزم اندوستان حضرت علامہ مولانا سید قیسر خالی صاحب قبلہ فردوسی اور ساتھ ہی ساتھ خطیب آزم اندوستان حضرت علامہ مولانا قاری شفیق اللہ صاحب قبلہ چطربیدی اور ساتھ ہی ساتھ شاعر اہل سنت الحاز زفر عقیل صاحب قبلہ مددز اللہ علی یہ حضرات تشریف رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نات خان رسول و حفاظ و قررہ حضرات مولماء اہل سنت تشریف فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ حاضرین بدم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے حضرات نات پاک سے قبل بارگاہ رسالت مام میں حدیت رود و سلام پیش کریں پڑھیں باوازے بلند اللہم سلی علی سیدنا شفینا حبیبنا قریبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاط و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نات پاک کے چند اشار ملائدہ فرمائے کہ مصطفیٰ سے پیار کیجئے ان پہ جانی سار کیجئے مصطفیٰ سے پیار کیجئے ان پہ جانی سار کیجئے ان پہ جانی سار کیجئے کہ مصطفیٰ سے پیار کیجئے ان پہ جانی سار کیجئے ان پہ جانی سار کیجئے ذکر ان کے نام پاک کا ہر ذکر ان کے نام پاک کا آج بے شمار کیجئے ہر ذکر ان کے نام پاک کا آج بے شمار کیجئے آج بے شمار کیجئے اور حضرات یہ بھی شیئر کہ آج مجھ سے کوئی کہہ گیا مرنے والے چین لے ذرا کہ آج مجھ سے کوئی کہہ گیا مرنے والے چین لے ذرا مرنے والے چین لے ذرا کہ آئیں گے حضور قبر میں ارے آئیں گے حضور قبر میں تھوڑا انتظار کیجئے کہ آئیں گے حضور قبر میں تھوڑا انتظار کیجئے اور حضرات یہ بھی شیئر یقیناً بالخصوص شائر اللہ حاضر زفر عقیل صاحب قبلہ کی میں دعائیں چاہتا ہوں شیئر ملاحظہ فرمائے کی صدقہ اپنی آل پاک کا اور اپنی نال پاک کا یقیناً مصرے ثانی سنیں گے تو تڑپ جائیں گے کی صدقہ اپنی آل پاک کا اور اپنی نال پاک کا کہ صدقہ اپنی آل پاک کا اور اپنی نال پاک کا اور اپنی نال پاک کا کہ اتنی بھیک دے کے اے حضور ارے اتنی بھیک دے کے اے حضور ہم کو تاجدار کیجئے ارے اتنی بھیک دے کے اے حضور ہم کو تاجدار کیجئے اور آخری شعر کہ دل میں رکھیئے عشق قادری آنکھ میں ہو نور اشرفی ہر دل میں رکھیئے عشق قادری آنکھ میں ہو نور اشرفی ہر دل میں رکھیئے عشق قادری آنکھ میں کہ دل میں رکھیئے عشق قادری آنکھ میں ہو نور اشرفی آنکھ میں ہو نور اشرفی لو رضا سے عشق رضویا ہرے لو رضا سے عشق رضویا ہرے باطلوں پہ مار کیجئے ہرے لو رضا سے عشق رضویا باطلوں پہ مار کیجئے مصطفیٰ سے پیار کیجئے ان پہ جانی سار کیجئے اسلام ماشاءاللہ سبحاناللہ عرصے رضوی کے نام سے منصوب آج کا یہ پروگرام مسلکِ آلہ حضرت کونفرنس لائقے مبارک بات ہیں آپ حضرات کہ ہم تمامی حضرات عرصے آلہ حضرت منا رہے ہیں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ عرصے آلہ حضرت آپ بھی منائیں بھلے لوگ ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے تو اس سے کیا ٹینچن ہے ہمیں بہرحال بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جنابِ تاہیر حسین صاحب بہت اچھا پڑھ رہے تھے میں چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں اس خاندان کے تعلق سے جس خاندان کو مٹانے کے لئے کربلا کے میدان میں بائیس ہزار لشکر جرار آتنکوادیوں کا ایک قافلہ آیا تھا اور یہ شیر میں جنابِ مقررِ ذیشان حضرتِ اللامہ مولانا شفیق اللہ صاحب قبلہ حضرتِ حافظ و قاری نقیبِ آزمِ ہندوستان جنابِ محترم انور علی صاحب کو سنانا چاہتا ہوں بغرضِ اسلاح حضرتِ سید قیسر خالی صاحب کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہوں کہ باغِ رسولِ پاک کا گلزار کون ہے قسم خدا کی اگر مصرہ ہو گیا ہو تو آپ لوگ اس میں شریک ہو جائیں گے باغِ رسولِ پاک کا گلزار کون ہے جنت کے نوجوانوں کا سردار کون ہے باغِ رسولِ پاک کا گلزار کون ہے جنت کے نوجوانوں کا سردار کون ہے اور عابد کا وہ جلال تھا دربارِ شام میں ارے حاکم کو پوچھنا پڑا بیمار کون ہے عابد کا وہ جلال تھا دربارِ شام میں باغِ رسولِ پاک کا گلزار کون ہے جنت کے نوجوانوں کا سردار کون ہے اور عابد کا وہ جلال تھا دربارِ شام میں ارے حاکم کو پوچھنا پڑا بیمار کون ہے جو بیماری کے عالم میں جب ملکِ شام میں بادشاہِ وقت کے سامنے کھڑا ہوئے بادشاہ کو بتایا گیا کہ ایک بیمار بچ کر کے کربلا سے آیا ہے لیکن حضرتِ زینوڑا عابدین کے چہرے پر وہ رواب تھا کہ بادشاہ بھی تھر رہا رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ یہاں تو بیمار کوئی ہی نہیں ہے لہٰذا ہمیشہ سر کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں شفای آبی ہمارے گھر کے دروازے پہ رہتی ہے ہمارے دل میں ہر دم عابدِ بیمار رہتے ہیں وہ عابدِ بیمار اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں یہ شیر کیونکہ اسی خاندان کا ایک فرد ہمارے درمیان موجود ہے لہٰذا آپ جان رہے ہیں حضور سید قیسر خالی صاحب قبلہ میں ان کے حوالے سے آپ کی سماعتوں سے جڑ رہا تھا لیکن آئے اُرسِ رزوی کا روح پرور منظر ہے میں لے کے چلنا چاہتا ہوں آپ کو بریلی شریف وہ بریلی شریف جو ہمارا مرکزِ عقیدت ہے خاجہِ پاک نے ہمیں ایمان سے سر فراز فرمایا ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی جلائی لیکن جب وہ چراغ گجھنے کے مقام تک پہنچے ہیں تو اس کو پھر سے روشن کرنے والی شخصیت کا نام آلہ حضرت ہے گلشنِ عشق کے گلدان ہے آلہ حضرت جو عاشقِ آلہ حضرت ہوگا قسم خدا کی خاموش نہیں رہے گا اور اگر اس کے ہاتھوں میں طاقت ہے تو وہ آلہ حضرت کے نام پر اٹھا کر کے اس شیر کا استقبال کرے گا کہ گلشنِ عشق کے گلدان ہیں آلہ حضرت ملکِ افکار میں زیشان ہیں آلہ حضرت سارے لوگ سارے لوگ اگر مواقع میں آپ حضرت آلہ حضرت کے چانے والے ہیں تو آپ کا ہاتھ اڑ جائے گا کیونکہ گلشنِ عشق کے گلدان ہیں آلہ حضرت ملکِ افکار میں زیشان ہیں آلہ حضرت اور اس لئے ڈٹ کے چلا کرتے ہیں میدان میں ہم اہلِ سنت کے تو سلطان ہیں آلہ حضرت اس لئے ڈٹ کے چلا کرتے ہیں میدان میں ہم جا رسول اللہ اللہ بات اللہ بات اللہ حضرت اور جب آلہ حضرت کا ذکر ہو اور اس میں ایک ایسا فرد بھی بریلی شریف میں گزرا ہے جس کو اگر جنگل بیابان میں تاریخی کے عالم میں کوئی دیکھ لے بھلے اندھیرہ ہو لیکن اس کے آنکھوں میں اتنی چمک آ جاتی ہے کہ کوئی دیکھے کچھ دیکھے نہ دیکھے لیکن سرکار تاجو شریعہ کا چہرہ نظر آتا تھا جیہاں اگر ان کے بارگاہ میں شیر نہ پڑھا جائیں یہ میرے دل کو گوارہ نہیں ہے جو سرکار تاجو شریعہ کے چانے والے ہیں وہ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ مخالف کے ہر ایک جلتے شراروں کو بجھا دیں گے اگر ہم اڑ گئے تو آگ پانی میں لگا دیں گے مخالف کے ہر ایک جلتے شراروں کو بجھا دیں گے اگر ہم اڑ گئے تو آگ پانی میں لگا دیں گے کوئی انگلی اٹھائے گر میرے تاجو شریعہ پر تو رضا کے چاہنے والے زمانے سے اٹھا دیں گے کوئی انگلی اٹھائے گر میرے تاجس شریعہ پر ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے کفر کو حیدر ایک قرار سے ڈر لگتا ہے ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے کفر کو حیدر ایک قرار سے ڈر لگتا ہے اور بدعقیدہ بھلا جائے گا برعیلی کیسے اس کو تو اظہری سرکار سے ڈر لگتا ہے بدعقیدہ بھلا جائے گا برعیلی کیسے اس کو تو اظہری سرکار سے ڈر لگتا ہے انہیں مصروں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اب آئیے شیر و سخن کا ایک نیا نمائندہ لہجہ مخملی آواز کا مالک جو اپنی آوازوں اندازمی یو پی و ام پی کے بے باقی جھار کھنڈوں نکھار کا بیہار کا نکھار لے کر آپ کی سماتوں سے جھلنا چاہتا ہے آج پہلی بار ہندوستان کے راجدھانی کے دل میں وہ نات پڑھنے کے لئے مائک پر تشریف لا رہا ہے مدہ رسول شاہر اہل سنت جناب محترم مطلوب منظر پوری بیداری کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے کہ نارہ تکبیر نارہ رسالت مسلک آلہ حضرت عرص رزویر نارہ تکبیر نارہ رسالت نشاہ وقت نشاہی عدا سے پیار کرو نشاہ وقت نشاہی عدا سے پیار کرو اگر کرو تو میرے مصطفیٰ سے پیار کرو اور زلیل ہو کے مروگے مخالفت کر کے بھلائی چاہو تو احمد رضا سے پیار کرو محبت بہتر مائکرام وحضرین مجلیس السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ محبتوں کے ساتھ پورا مجمع جھوم کر دروش رہ پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا وشفینا نبینا مولانا محمد بارک و سلیم صلی علیہ السلام و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر نور پہ جلوہ گر آل رسول اولاد رسول حضرت نقیب اہل سنت حضرت اللہ و مولانا قیسر خالی صاحب قبلہ جلوہ گر ہیں دائیں طرف ملک کا وہ لہجہ عظیم لہجہ جسے ہم ہی نہیں پوری دنیا شاعر اہل سنت حضرت الہاج زفر عقیل صاحب کے نام سے جانے جانتے ہیں بائیں جانے نقیب صدا بہار حضرت اللہ و مولانا اقبال دانش جو جھارکھن سے تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے کافی چاہتہ نقیب ہیں ماشاءاللہ اور اور بھی علماء اقرام موجود ہیں میں ان سارے علماء اقرام کی دعاوں کا سہارا لیتے ہوئے ناتے پاک کا ایک مطلع دو شیر پڑھتا ہوں آپ لوگ سننا چاہتے ہیں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں جب ہاتھوں کو بلند کریں کہہ دیں یا رسول اللہ اور محبت سے کہیں یا رسول اللہ کہ ایسا کوئی بھی مالکو مولا کہ یہ نئے ایسا کوئی بھی مالکو مولا کہ یہ نئے کہ یہ نئے ایسا کوئی بھی مالک و مولا کہ یہ نہیں ہے کہ ایسا کوئی بھی مالک و ایسا کوئی بھی مالک و مولا کہ یہ نہیں ہے ایسا کوئی بھی مالک و مولا کہ یہ نہیں ہے آقای کائنات سا آقا کہ یہ نہیں ہے آقای کائنات سا آقا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے آقای کائنات سا آقا کہ یہ نہیں ہے بلکل سچی بات پہنچاتا ہوں سمات کریں محبتوں کے ذات کہہ دیں سبحان اللہ اور محبت سے کہیں یا رسول اللہ آقای کائنات سا آقا کہ یہ نہیں ہے کہ شہر نبی کو چھوڑ کے دیکھو جہان میں شہر نبی کو چھوڑ کے دیکھو جہان میں شہر نبی کو چھوڑ کے دیکھو جہان میں کہ شہر نبی کو چھوڑ کے شہر نبی کو چھوڑ کے دیکھو جہان میں شہر نبی کو چھوڑ کے دیکھو جہان میں ایک گمبد بہت ہے گمبد خزرا کہ یہ نہ یی نہیں کہ یہ نہ یی گمبد بہت ہے گمبد خزرا کہ یہ نہ یی نہیں کہ جس کی عبادتوں پر فریشتوں کو راکھے ہو جس کے عبادتوں پہ فریشتوں کو رشکے ہو ارے سجدے تو ہے حسین سا سجدہ کہ یہ نہیں کہ یہ نہیں سجدے تو ہے حسین سا سجدہ زندہ آبا زندہ آبا اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھیں کہہ دے آمین کہ آقا اے کائنات سا آقا کہ یہ نہیں کہ دھونڈا بہت یہ سب نے ملا یہ نہیں مگر بہت یہ سب نے ملا یہ نہیں مگر دھونڈا بہت یہ سب نے ملا یہ نہیں مگر دھونڈا بہت یہ سب نے ملا یہ نہیں مگر کہ دھونڈا بہت یہ سب نے ڈونڈا بہت یہ سب نے ملا ہی نہیں مگر ڈونڈا بہت یہ سب نے ملا ہی نہیں مگر اختر تمہارا چاند سا چہرہ کہ یہ نہیں کہ یہ نہیں اختر تمہارا چاند سا چہرہ کہ یہ نہیں کہ ڈھونڈا بہت یہ سب نے ملا ہی نہیں مگر ڈونڈا بہت یہ سب نے ملا ہی نہیں مگر ڈونڈا بہت یہ سب نے ملا ہی نہیں مگر ڈونڈا بہت یہ سب نے ملا ہی نہیں مگر ڈونڈا بہت یہ سب نے ملا ہی نہیں مگر اختر تمہارا چاند سا چہرہ کہ یہ نہ یہ کہ یہ نہ یہ اختر تمہارا چاند سا چہرہ کہ یہ نہ یہ ایک مطلع ایک شیر ارسے رضوی کے حوالے سے پڑھتا ہوں سمات کریں جب آپ محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ آخری شیر سمات کریں حضرت نے فرمایش کیا ہے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ کہ آقا اے کائنات سا آقا کہ یہ نہیں کہ کوئی بھی مصطفیٰ کی طرح یا حسین سا 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 کہ کوئی بھی مصطفیٰ کے کوئی بھی مصطفیٰ کی طرح یا حسین صاحب کوئی بھی مصطفیٰ کی طرح یا حسین صاحب نارے تکبیر نارے رسالہ ارسے رزوی نارے تکبیر نارے رسالہ سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ اور وہ بس کہیں یا حسین یا حسین کہ آقا اے کائنات سا آقا کہیں نہیں کہ کوئی بھی مصطفیٰ کی طرح یا حسین صاحب کوئی بھی مصطفیٰ کی طرح یا حسین صاحب کہ کوئی بھی مصطفیٰ کی طرح یا حسین صاحب کوئی بھی مصطفیٰ کی طرح یا حسین صاحب اور نانا کہیں نہیں ہے نواسا کہیں نہیں کہیں نہیں نانا کہیں نہیں ہے نواسا کہیں نہیں کہیں نہیں سجدے تو ہے حسین سا سجدہ کہ یہ نہیں ہے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ اور سی رزوی کے حوالے سے ایک مطلع ایک شہر پڑھتا ہوں سمات کریں کہ عشق و محبت عشق و وفا ہے عشق و محبت عشق و وفا ہے میرا رزا ہے عشق و محبت عشق و وفا ہے میرا رزا ہے جس نے دیا ہم کو در سے وفا ہے میرا ریزہ ہے میرا ریزہ ہے بن سماعت کریں کہ سکہ برہلی کا چلتا رہے گا سکہ برہلی کا چلتا رہے گا گستاخ جلتا تھا جلتا رہے گا سکہ برہلی کا چلتا رہے گا آشق ریزہ کا مر چلتا رہے گا ہاسد کو خلطا تھا کھلتا رہے گا ہاسد کو خلطا تھا کھلتا رہے گا جھنڈا زمانے میں جس کا گڑا ہے میرا ریزہ ہے جھنڈا زمانے میں جس کا گڑا ہے میرا ریزہ ہے آخری بند سماعت کریں جس نے دیا ہم کو درس وفا ہے میرا ریزہ ہے میرا ریزہ ہے کہ سنت کا اونچہ علم کر دیا ہے سنت کا اونچہ علم کر دیا ہے سنت کا اونچہ علم کر دیا ہے اہل سنت پہ کرم کر دیا ہے اہل سنت پہ کرم کر دیا ہے اوہ دولت علم کی آلکھ کے جس نے سر نجدیت کا کالم کر دیا ہے سر نجدیت کا کلم کر دیا ہے جس نام سے جس نام سے نجد میں زلزلہ ہے میرا رضا ہے میرا رضا ہے جس نام سے نجد میں زلزلہ ہے میرا رضا ہے میرا رضا ہے جھنڈا زمانے میں جس کا گھڑا ہے میرا رضا ہے میرا رضا ہے ماشاءاللہ جس کے نام سے نجد میں زلزلہ ہے واقعے میں وہ میرا رضا ہے میرا رضا ہے کیونکہ چھپر مکان ساری حویلی محق گئی احمد رضا سے ساری بریلی محق گئی چھپر مکان ساری حویلی محق گئی احمد رضا سے ساری بریلی محق گئی اور نام رضا میں کتنی لطافت ہے دوستو لکھا جو ہاتھ پہ تو ہتھیلی محق گئی نام رضا میں کتنی لطافت ہے دوستو لکھا جو ہاتھ پہ تو ہتھیلی محق گئی قسم خدا کہ میں تو کانتی نگر میں کئی جلسے پڑھ چکا ہوں اور بہت بڑے بڑے مجمع میں لیکن آج جو چھوٹے مجمع میں پڑھنے کا مجھ کو مزا مل رہا ہے وہ بڑے بڑے جلسوں میں کبھی کبھی یہ بات نہیں ہوتی ہے آج واقعی میں مجمع میں ایک روحانیت ہے لہذا میں ایک شیئر پڑھنا چاہتا ہوں سارے لوگ اگر اس کے اے بچے لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ قسم ان لوگوں ہاں آپ لوگ تھوڑی سے بابو خموش ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ماں باپ بہت چالاک ہیں گھر میں رہ گئے ہیں آپ کو یہاں بھیج دیئے ہیں جی ہاں میں سمجھ سکتا ہوں ابھی خیر اس طرف جانے کا موڑ بھی نہیں ہے نظامت کا کوئی رنگ ہی نہیں ہے بہرحال لیکن پھر بھی آپ کی سماتوں کو دیکھ کر کے میں کچھ بول پا رہا ہوں اور مجھے حوصلہ دینے کے لیے نقیب آزم ہندوستان یہاں تشریف رکھتے ہیں میں چیئر پڑھنا چاہتا ہوں اگر بیدار ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے بچے خموش ہو جائیں اور سننے کا ایک مجاز بن جائے تو ایک مطلب ایک شیئر پڑھنا چاہتا ہوں ایک بار محبت سے بول دیں یا رسول اللہ میرے آقا میرے سرکار چلے آئیں گے میرے آقا میرے سرکار چلے آئیں گے میرے آقا میرے سرکار چلے آئیں گے مظہر رحمت غفار چلے آئیں گے سارے لوگ سارے لوگ تیار ہو جائیں میرے آقا میرے سرکار چلے آئیں گے مظہر رحمت غفار چلے آئیں گے نقشہ میدان قیامت کا بدل جائے گا جس گڑی احمد مختار چلے آئیں گے نقشہ میدان قیامت کا بدل جائے گا جس گھڑی احمد مختار چلے آئیں گے آئیے تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں اس شخص کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو اپنی صحافت کی چھٹکی میں لفظوں کو دبا دے تو لغت بھی مانا بدلنے پر مجبور ہو جائے جناب محترم محمد قاسم شمسی صاحب قبلہ صحافی ایڈیٹر روزنامہ انقلاب وہ ناتو منقبت کا شیر لے کر آپ کی سماعتوں سے جڑ رہے ہیں پورا مجموع ان کا استقبال کرے نارہ تکبیر نارہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت عرصِ رزوی نارہ تکبیر نارہ رسالت ساتھ ساتھ پانی کے ندیاں اڑا دیں گے ہم جہاز کے بدلے کشتیاں اڑا دیں گے اور کفر کے اندھیروں تم کیا ہمیں سمجھتے ہو اما نات پڑھ کے ہم تیری دھجیاں اڑا دیں گے درود پاک پانی اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محترم خوبصورت آواز میں خوصت کلام آپ نے سمات فرمائے میں بھی نات سے پہلے مجھے حکم دیا گیا ایک مطلع دو شیر پڑھتا ہوں ایک نات پاک ہے تارک صاحب نے حکم دیا ہے تارک صاحب نے جو انساری پروڈکشن کے وہ جی میں پڑھتا ہوں اور دعائیں لیتا ہوں کیوں کروں تمنا میں موت کی مدینے میں کیوں کروں تمنا میں موت کی مدینے میں جب سنا ہے ملتی ہے زندگی 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 مدینے میں ملتی ہے زندگی مدینے میں اور حسنِ مطلع دعاوں کو ساتھ سماؤں فرمالے کیا بتاؤں کیسی ہے دلکشی مدینے میں کیا بتاؤں کیسی ہے دلکشی مدینے میں مہ چھپایا بیتھی ہے زندگی مدینے میں جب سنا چھہتا ہے زمانUnis دعی تاؤں کیسی ہے دلکشی 你تходит پین 62 مدینے میں خل دے بیتھی ہے خل دے بھی مدینے میں خل دے بھی مدینے میں سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ وآلہ وسلم صلات اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مطلعہ دو تین شیئر آٹ پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائے تیزی کے ساتھ عظمت دین پہ جو جان لٹا لیتے ہیں عظمت دین پہ جو جان لٹا لیتے ہیں عظمت دین پہ جو جان لٹا لیتے ہیں وہ تو دنیا میں ہی جنت کا مزا لیتے ہیں وہ تو دنیا میں ہی جنت کا مزا لیتے ہیں وہ تو دنیا میں ہی اور یہ بھی شیر دعاوں کے ساتھ سماتھ فرمائے کہ روز و شب کرتے ہیں ہم حکمیں ادولی ان کی روز و شب کرتے ہیں ہم حکمیں ادولی ان کی پھر بھی دامانے کرم میں وہ چھپا لیتے ہیں پھر بھی دامانے کرم میں وہ چھپا لیتے ہیں اور یہ شیر دعاوں کے ساتھ سماتھ فرمائے کہ عشق کیا چیز ہے کہتا ہے کوئی گر مجھ سے عشق کیا چیز ہے کہتا ہے کوئی گر ہم سے کچھ نہیں کہتے فقط نام رضا لیتے ہیں کچھ نہیں کہتے کچھ نہیں کہتے فقط نام رضا لیتے ہیں شیر آخر دعاوں کے ساتھ سماتھ فرمائے کہ جب زمانے کے مسائل میں علج جاتے ہیں جب زمانے کے مسائل میں علج جاتے ہیں اپنے ماں باپ بزرگوں کی دعا لیتے ہیں اپنے ماں باپ بزرگوں کی دعا لیتے ہیں مقتہ دعاوں کے ساتھ سماتھ فرمائے کہ جب ستاتی ہے ہمیں یاد کسی کی قاسم نات پڑھ پڑھ کے دلو جاں کو سنا لیتے ہیں وہ تو دنیا میں ہی جنت کا مزا لیتے ہیں اسلام علیکم نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت اسے رضوی اسے رضوی نارے تکبیر جو کام کر گئے احمد رضا زمانے میں جو کام کر گئے احمد رضا زمانے میں وہ کام آج بھی ان کے غلام کرتے ہیں جو کام کر گئے احمد رضا زمانے میں کام آج بھی ان کے غلام کرتے ہیں بسد خلوص و محبت بطرز اہلِ ادب قبول کیجئے انور سلام کرتے ہیں السلام علیکم ماشاءاللہ حضرات آج کیے عظیم الشان فقید المثال کانفرنس بنام ارسِ رضوی جس میں ہماری اور آپ کی شرکت ہو رہی ہے یقیناً طور پر لائقِ مبارک باد ہیں یہاں کے تمام اراکین منتظمین محبین مخلصین اور یہاں کے بالخصوص سرپرستِ اجلاس منبعِ اخلاص شہزادِ رسول چمنِ طیبہ کے پھول سید علامہ سید قیسر خالی صاحب قبلہ فردوسی اور ان کے تمام ممبران اور تمام محبین بس میں یہاں سے شروع ہوتا ہوں ممبرِ نور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء اکرام کا ایک نورانی قافلہ جلوگر ہے جہاں پر ہم اور آپ واصفِ حبیب اللہ نائبِ رسول اللہ ذاکرِ کلام اللہ حافظِ احادیثِ رسول اللہ حضرتِ اللامہ مولانا شفیق اللہ صاحب قبلہ چترویدی صاحب ممبرِ نور پر جلوگر ہے وہیں پر ہندوستان کا وہ عظیم لہجہ اور استادُ شورا جن پر الحمدللہ بزرگوں کا ایسا فیضان جاری ہوتا ہے کہ اگر جنگل میں بھی پڑھ دے تو وہاں منگل ہو جاتا ہے سبحان اللہ وہ عظیم المرتبت شخصیت استادُ شورا جنابِ الہاج قاری زفر عقیل صاحب قبلہ اور دوسری جانب ہمارے کرم فرما نقیبِ آزمِ ہندوستان حضرتِ اللامہ مولانا اقبال دانش صاحب قبلہ جھمری تلیہ وہ بھی جلوگر ہیں اور نئی نسل کے روشن تابناک مستقبل شہزادِ شیر و عدب جنابِ منظور مطلوب صاحب قبلہ جھارکھنڈ وہ بھی جلوگر ہے بس ان مقدس علماء اکرام کی زیارت کریں اور دو شیر مجھ سے سمات کر لیں کہ شہرِ حکمت کے یہ باشندہ نظر آتے ہیں شہرِ حکمت کے یہ باشندہ نظر آتے ہیں ان علماء اکرام کے چہرے کو اپنے نگاہوں میں رکھیں اور شیر سمات کر لیں کہ شہرِ حکمت کے یہ باشندہ نظر آتے ہیں اس لیے اتنے یہ تابندہ نظر آتے ہیں فخرِ صحافت حضرتِ اللامہ قاسم شمسی صاحب قبلہ ان کی شاعری کی بول بالے الحمدللہ بچپن سے ہی شاعری ذوق ہے ابھی میں پٹنا گیا تھا گزشتہ دنوں تو وہاں ان کے بہت قریبی اور ان کے کلاس ساتھی حضرتِ اللامہ عارف القادری صاحب ملے اور فوراں انہوں نے ذکر کیا کہ آپ دہلی میں رہتے ہیں کیا قاسم شمسی صاحب کو جانتے ہیں میں نے کہا میں نہیں بلکہ پورا ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے انہیں سبحان اللہ تو انہوں نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا کہ وہ ہمارے ساتھی اور دوستوں میں سے ہے اور بچپن سے ہی وہ انہیں شیر کہنے کا اور پڑھنے کا بہت شوق تھا اب وہ شاعری کر رہے ہیں نہیں میں نے کہا الحمدللہ شاعری بھی بہت شاندار کر رہے ہیں سبحان اللہ تو بڑی دعاوں سے نوازا بس ان کی توجہ چاہتا ہوں اور شیر سماعت کر لے کہ شہرِ حکمت کے یہ باشندہ نظر آتے ہیں اس لیے اتنے یہ تابندہ نظر آتے ہیں اور کام ہے مسلکِ حقہ کی اشاعت کرنا یہ سب برعیلی کے نمائندہ نظر آتے ہیں کام ہے مسلکِ حقہ کی اشاعت کرنا کام ہے مسلکِ حقہ کی اشاعت کرنا کام ہے مسلکِ حقہ کی اشاعت کرنا یہ سب برعیلی کے نمائندہ نظر آتے ہیں یہ سب برعیلی کے نمائندہ نظر آتے ہیں ماشاءاللہ یہ سب کرم فرمائیاں ہمارے استادِ مکرم حضرتِ علامہ مولانا سید قیسر خالی صاحب قبلہ الحمدللہ جہاں جاتے ہیں وہاں جلووں کا صویرہ پھیل جاتا ہے سبحان اللہ بس دو شیر اور سماعت کر لیں مجھ سے ہا ہا سبحان اللہ یہ ہمارے سید ارسلان آزم صاحب قبلہ ماشاءاللہ ان کی آواز اور ان کے انداز کا کیا کہنا یہ بھی بہت شاندار اور بہت جاندار پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ربِ قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی انہیں خوب خوب ترختی عطا فرمائیں بس شیر مجھ سے سماعت کر لیں دو شیر اور آپ کی سماعتوں کی دہلیس تک پہنچاتا ہوں اس کے بعد فخر صحافت حضرت علامہ مولانا سید قیسر خالی صاحب قبلہ کو میں آپ کے رو برو پیش کروں گا ذرا پیش کی بول دے سبحان اللہ اور عقیدت سے بول دے سبحان اللہ کہ عشق احمد کی ایک نشانی ہے ہمارا آپ آج عرصہ رضی میں بیٹھے ہیں نا بس شیر سماعت کر لیں کہ عشق احمد کی ایک نشانی ہے عالی حضرت کی مہربانی ہے عشق احمد کی ایک نشانی ہے عالی حضرت کی مہربانی ہے جس کو دنیا بریلی کہتی ہے اہلِ سنت کی راج دھانی ہے اہلِ سنت کی راج دھانی ہے اور شعور و فکر کی منزل پہ چل کے دیکھیں گے شعور و فکر کی منزل پہ چل کے دیکھیں گے رضا کے عشق کے سانچے میں ڈھل کے دیکھیں گے اور یہاں سے گمبدِ خضراء نظر نہیں آتا چلو بریلی وہاں سے اچھل کے دیکھیں گے یہاں سے گمبدِ خضراء نظر نہیں آتا چلو بریلی وہاں سے اچھل کے دیکھیں گے چلو بریلی وہاں سے اچھل کے دیکھیں گے حضرات وقت کم اور کام زیادہ ہے میں بڑی تیزی کے ساتھ فخرِ صحافت استادِ ضمن حضرتِ اچھا اور دو چار شعور ماشاءاللہ کہ شہدی کی محبت کا قرینہ سب سے اچھا ہے شہدی کی محبت کا قرینہ سب سے اچھا ہے سناہِ مسجدِ نبوی کا زینہ سب سے اچھا ہے شہدی کی محبت کا قرینہ سب سے اچھا ہے سناہِ مسجدِ نبوی کا زینہ سب سے اچھا ہے یہ کوئی یہ کوئی یہ کوئی آنکھ والا دیکھ کے بولے تو حیرت کیا یہ اندھا بھی بتائے گا مدینہ سب سے اچھا ہے یہ کوئی آنکھ والا دیکھ کے بولے تو حیرت کیا یہ کوئی آنکھ والا دیکھ کے بولے تو حیرت کیا یہ اندھا بھی بتائے گا مدینہ سب سے اچھا ہے اور سرور و قیف نہ پینے کی بات کرتے ہیں کل ہمارے استاد زمن حضرت علامہ سید قیسر خالی صاحب قبلہ کے پاس استاد شورہ جنابِ الحاج قاری زفر عقیل صاحب قبلہ کی کول آئی اور حضرت نے فرمایا میں آ رہا ہوں تو فورا ہمارے حضرت نے آنن فانن میں پروگرام منقد کر لیا شیر سماعت کر لے کہ سرور و کیف نہ پینے کی بات کرتے ہیں سرور و کیف نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ عشق قرینے کی بات کرتے ہیں شعور و فکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ عشق قرینے کی بات کرتے ہیں اور شہرِ مدینہ کی باتیں سبھی نہیں کرتے ہیں نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں اور دیکھ لیں آپ کہ نبی سے ہٹ کے خدا کے قریب کوئی نہیں نبی سے ہٹ کے خدا کے قریب کوئی نہیں یہاں پہ ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں اور ہمارے نام ہے جنت میں جائے داد بہت نبی کا چاہنے والا غریب کوئی نہیں حضرات بہت جلد ممبر شریف پر جلووں کا سویرہ پھیل چکا ہے بس کیوں سمجھ لیجئے کہ دو شیر اور میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنے استاد زمن حضرت علامہ مولانا سید قیسر خالی صاحب قبلہ کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا اور ایک شیر کہ راہ دشوار کی جو دھول نہیں ہو سکتے ابھی آپ نے کلام رضا بھی سماعت کیا تو اسی تنازل میں ایک شیر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ راہ دشوار کی جو دھول نہیں ہو سکتے پھول نہیں ہو سکتے راہ دشوار کی جو دھول نہیں ہو سکتے ان کے ہاتھوں میں کبھی پھول نہیں ہو سکتے جو نہیں پڑھتے ہیں سرکار بریلی کا کلام ایسے شاعر کبھی مقبول نہیں ہو سکتے آئیے اسی حسین محفل میں میں نقیب آزم ہندوستان ابو ارسلان حضرت علامہ مولانا سید قیسر خالی صاحب قبلہ کو آواز دے رہا ہوں پورا مجمع پوری زندگی کے ساتھ ان کا استقبال کر لے نارِ تقدیر ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی اچھی سماعت ہے آپ کے رب تبارک و تعالیٰ آپ کی سماعت کو مزید بلندی عطا فرمائے ذرا بول دے آمین ماشاءاللہ سبحان اللہ اور تھوڑا سا آواز بلند کر لیتے نا تو بڑا اچھا ہوتا کہ جو بات نور کی آئے تو نور بولتا ہے جو بات نور کی آئے تو نور بولتا ہے کوئی نہ بولے تو پھر کوئے تور بولتا ہے تاثبات کے اینک اتار کر پھیکو نبی کے نام پر ہر با شعور بولتا ہے تو اپنے آپ کو آپ با شعور سمجھے اپنے آپ کو با شعور سمجھ کر کے اس طرح نارہ لگائے نارِ تقدیر ماشاءاللہ یہ ہوئی نا بات اب الحمدللہ ممبر شریف پر جیسے آپ اورما اکرام کا نورانی قافلہ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے آپ یکے بعد دیگر کو سماعت کریں گے میں بس استقبال کرتا ہوں حضرت کا نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت عرصِ رضبی عرصِ رضبی حضرتِ علامہ سید قیسر خالی صاحب قبلہ نارِ تقدیر نارِ رسالت بس ان مصروں کے ساتھ کہ ایک مجاہد دلیر بولے گا ایک مجاہد دلیر بولے گا اب زبر کیا ہے زیر بولے گا باطل و خیریت نہیں تیری آلہ حضرت کا شیر بولے گا آگے کرو کھڑا اس کو آگے لئی کہاں ہیں صدرِ دلاز اگر میری آواز سن رہے ہوں صدرِ دلاز ممبئی خلاص حضرتِ علامہ شکیل حمد صاحب ملا جائے سی بڑی دیر سے جن کی ہم راہ تک رہے تھے ان کیامت کے تلاج کی ہے تشریف لائن الحمدللہ الحمدللہ اللہ صلاح طریق و جعلانا التوفیق خیر رفیق فوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم و لا هم يحذرون صدق اللہ العظیم و صدق رسوله نبی ربیل قریم و نحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين ہے کس کا کیا عقیدہ ہے کس کا کیا عقیدہ اس کا لہجہ بول دیتا ہے ہے کس کا کیا عقیدہ اس کا لہجہ بول دیتا ہے اور ہے کس کے نام کا صددہ مسلح بول دیتا ہے ہے کس کے نام کا صددہ مسلح بول دیتا ہے اور زبان والے اگر بولیں تو اس میں کیسی حیرت ہے ہے کس کے نام کا صددہ مسلح بول دیتا ہے ہے کس کا کیا عقیدہ اس کا لہجہ بول دیتا ہے زبان والے اگر بولیں تو اس میں کیسی حیرت ہے امامیان نبی کی نات سن کر کے تو گونگا بول دیتا ہے نبی کی نات سن کر کے تو گونگا بول دیتا ہے اور یہ شیر خاص طور سے یہ شیر اب تک جو نہیں بولا ہے وہ بھی بولے گا علامہ شفیق اللہ صاحب نے اب تک لب نہیں کھولا ہے لیکن اب یہ بھی کھولیں گے اور یہ بھی سبحان اللہ بولیں گے اور ہمارے شیر کو تو لیں گے نارے تبیر نارے رسالت صدر اجلاس حضرت علامہ شکیل حمد صاحب قبلہ خلیفہ شہداد ملت ماشاءاللہ اے اس کی آواز نہیں پڑے گا ماشاءاللہ ہماری بزم کی رونق میں مزید ادافہ ہو گیا ہے میرے مدلس رونق بزم شمِ انجمن کی حیثت سے ادارے کے قیام میں قلیدی پردار ادا کرنے والی شخصیت جو بے ایک وقت رازدھانی دہلی میں ایک نہیں بلکہ دو دو اداروں کے ناظمِ آلہ ہیں اور ارے بھئیہ گھڑ بڑا نہ کرو بھئی آواز بڑھانے گئے ہو یہ گھڑ بڑھانے گئے ہو آجائی آپ آجائیے دونوں آجائیے یہ آواز ہٹو وہاں سے ہٹو یہ آواز بڑھانی رہے آواز گھڑ بڑھانے رہے ہیں ہٹ جائی آپ آجائیے حضرت آجائیے اور ماشاءاللہ تشیلہ سباناللہ کیا بات ہے مہمان خصوصی کی بھی آمد ہو چکی ہے دین آیت درست آئے دیکھئے ہمارے مہمان نقیب نقیب آدم ہندوستان حضرت اقبال دانش صاحب تو پہلے ہی موجود تھے ایک اقبال پہلے سے دوسرے اقبال صاحب کی آمد ہو چکی ہے اور ایک شاہد اقبال ہیں تو دوسرے دانش اقبال ہیں میں نے کہا بھئی آپ یہ بتائیے جیسے ہمارے نام میں لوگ کنفیو ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ قیسر خالد کہتے ہیں بہت سے لوگ خالد قیسر بھی کہہ دیتے ہیں تو مجھے بالکل کوئی اطلاعات نہیں ہوتا ہے چونکہ بہت ظاہر بات ہے نام تو وہ پورا لے رہا ہے نا تو میں نے حضرت سے معلوم کیا آپ اقبال دانش ہے یا دانش اقبال تو آپ نے فرمایا فرق کچھ نہیں پڑتا ہے کان ادھر سے پکڑیں یہ ادھر سے پکڑیں تو ماشاءاللہ یہ اقبال دانش اور یہ اقبال شاہد یہ شاہد اقبال ادھر دانش اقبال بھئی آگے بہت جائیے عبدالقادری عزید القدر عبدالقادری صلی اللہ وحو انساری کمپیوٹر کے ڈاریکٹر صاحب بھی غائب تھے انساری پروڈیکشن کے ڈاریکٹر صاحب بھی غائب تھے اب دونوں آ چکے ہیں ماشاءاللہ اندر آ جائیے اندر آ جائیے میں تقریر کے لئے حاضر نہیں آیا ہوں تقریر کے لئے تو میں نے ملک ہندوستان سے نہیں بلکہ بیرون ملک سے خطیب قبل عرب کھائے ہے کہ نہیں ہے کس کا کے عقیدہ اس کا لہجہ بول دیتا ہے ہے کس کے نام کا صدیم صلی اللہ بول دیتا ہے زبان والے اگر بولیں تو اس میں کیسی حیرت ہے نبی کی ناست سن کر کے تو گونگا بول دیتا ہے اور فنا کے بعد بھی کیا شعر رکھتے ہیں خدا والے میرے تاج الشریعہ کا جنازہ بول دیتا ہے میرے تاج الشریعہ کا جنازہ بول دیتا ہے آج اسی تاج الشریعہ کے جد عالی جن کو سمانہ عالی حضرت کہتا ہے ماشاءاللہ مدر ساتھ اور قرآن کے سر پرستے آلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ برکتے ہیں تا فرمائے آگے تشریعہ لائیں آئیسا لگتا ہے کہ یہ لوگ سب اس انتظار میں تھے کہ قیسر غالی صاحب کھڑے ہوں تو ہم اپنی قیام گاہ سے نکل کر کے آئیں گے صدرِ عالی جناب محترم عدریس احمد صاحب اللہ تعالی ان کا سایہ ہم تمام لوگ کے شروں پر دلاج فرمائے محترم عدریس صاحب محترم ظہیر احمد صاحب حافظ جمیل صاحب ہمارے بھت پرب امام صاحب یعنی مولانا محمد رفیق صاحب حضرت علامہ شکیل احمد صاحب قبلہ جائسی یہ تمام برادران کتنے ہیں بڑی ہے نہ بھے زور سے بھائی آپ کے تو آپ نہ بتائیے گا کتنے ہیں وہاں ایسا پنجتن پاک کا صدقہ ملائے کہ سب اپنے آپ لاجباب ہیں ذرا سا اشارہ کر دو فارنسا معاملہ فکر جیسا کہ ہمارے عزیز القدر کہاں تلے گئے بھئی انور صاحب کہاں گئے اچھا سامنے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے وہ چراغ تلے اندھیرہ اللہ تعالی ان کے علم عمل برکتیں ادا فرمائے بڑی تیزی سے نظامت کیا آسمان کے ترخشہ ستارے بن کر کے ما شاء اللہ شوائع معدب کو بکھیر کے نظر آ رہے ہیں انہوں نے جیسا کہ فرمایا کہ ہمارے محب محترم جبل الشورہ حضرتِ الہاد زفر عقیل صاحب جواب نہیں ما شاء اللہ کہاں کے رہنے والے جانتے ہیں ایک دو باغ کے نہیں ہاں ایک دو باغ نہیں بلکہ ہزار باغ کے رہنے والے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں ہاں ہزاری باغ اور ما شاء اللہ جیسا کہ حضرتِ اقبال دانش صاحب نے فرمایا انہوں نے اپنے ان آنکھوں سے قابت اللہ اور روزہ مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے جی میں آتا ہے کہ آنکھوں سے لگا لو ان کو حاجیو تم نے جن آنکھوں سے مدینہ دیکھا میں ان کا شکر گدار ہوں دلی کے سرزمین پر کم و بیس کئی سو نہیں کئی ہزار علماء اور حفاظ و قرہ رہا کرتے ہیں زمانہ ان کو جانتا ہے کہیں بھی فون کر سکتے تھے لیکن میں ان کا شکر گدار اور شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بزر یہ فون اپنے آمد کی خوشقبری سنائی اور ساتھی ساتھ صرف یہ نہیں کہ میں دلی میں ہوں بلکہ یہ فرمایا حضرت دہلی میں ہوں اور آپ سے ملنے کا مطمئنی ہوں زبان اللہ میں نے کہا کون ایسا ہوگا جو حادث ملاقات کرنا نہ چاہے گا کون ایسا ہوگا جو ایک آشکر رسول سے ملنا نہیں چاہے گا کون ایسا ہوگا جو ایک سناخان رسول کی دیابت نہیں کرنا چاہے گا میں نے کہا بلکل ترشیف لائیے فرمایا کہاں آنا ہے میں نے کہا یہ میں نہیں بتا سکتا کہ میرے سن ملاقات کہاں ہوگی چونکہ مجھے خود ہی یہ پتا نہیں رہتا ہے کہ کس وقت کہاں رہنا ہے لیکن اب مہمان کو بلانا ہے تو کہیں نہ کہیں تو کنفر کرنا پڑے گا پھر بھی رانگ نمبر لگ گیا آنا تھا مولانا قاسم صاحب شمسی صاحب کی آفیس میں پہنچ گئے کمال کی آفیس میں آنے والے سب پریشان رہتے ہیں بولے حضرت ایڈریس کہاں کا دکھاتے ہیں اور پھر کہاں ملتے ہیں ہر تین مہینے پہ آپ کا ایڈریس گذل جاتا ہے میں نے کہا نہیں آنا آپ کو جنتہ کالونی ویلکم میں ہی آپ کا ویلکم کیا جائے گا آمش شیف پوائنٹ پہ آ جائیے حمزہ سٹی سٹی لائن میں آ جائیے یا انساری کمپیوٹر پہ آ جائیے یہ تین ایڈریس ہیں چاہو تھا پتہ مرکزی پتہ جو ہے ان تینوں جگہ پر نہ ملے تو زیاء القرآن میں آ جانا چونکہ ان کا ایڈریس جو ہے ان کا پتہ بدل سکتا ہے زیاء القرآن کا پتہ نہیں بدلے گا بولیے انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے یہ جمڑان ساری بنادران کو تو فرمایا آنا چاہتا میں نے کہا آئیے ایسا ہے شام کو آپ تشریف لائیے چونکہ آپ آئیں گے اور صرف مسافہ کر کے ملاقات کے بعد آپ کو احجادت دی جائے یہ دل گواہی نہیں دے گا چونکہ میں جب مصطفیٰ باد میں ابھی بھی مصطفیٰ باد میں رہتا ہوں مصطفیٰ باد میں تھا کہیں سے دل سیم سے ہم لوگ آئے حقیل زفر حقیل صاحب نے قیام کیا جب یہ جانے لگے تو صاحب خانہ نے کہا یہ کون ہے میں نے کہا یہ بہت بڑے شاعر ہیں اور بڑے جن کا ماشاءاللہ پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا سنیت مرنے بولتا ہے بولے ان کو خالی جانے دے رہے ہیں ہم کو ان کی نات سنوا دیجئے میں نے کہا اکیلے سنیں گے بولے اکیلے کی کی تو ماشاءاللہ کئی لوگ آگئے اور برکتوں کا نزول ہونے لگا تو میں نے کہا تشریف لائیے اور زیادر قرآن کے جملہ نوجوانوں سے عبدالقادر صلیم ہو عزیز القطاع صلیم ہو طیب رضا صاحب مولانا قاسم سمزید صاحب تاہیر رضا تارک رضا اور سب رضا ہی رضا ہے ماشاءاللہ رابطہ کیا گیا آن الفانن میں یہ جلسے اچانک رکھ دیا گیا کیا ہے یہ جلسے جلسے اچانک ہمارے حافظ مرشید صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں تو پھر ہمارے تارک رضا صاحب نے کہا حضرت جب اتنا بڑا شائر آ رہا ہے اتنے بڑے شائر محترم آ رہے ہیں ایک نامور نقیب آ رہے ہیں اور دوسرے بھی ایک اور نقیب صاحب آ رہے ہیں اور دو تین نقیب یہاں بھی پہلے سے موجود ہیں اچھا خاطر پرونام ماشاءاللہ ان کی موجودگی سے ہو رہا ہے تو کیوں نہ ایک خطیب کا بھی انتخاب کر لیا جائے تو میں نے اس کے لئے بابا کا انتخاب کیا ایک جمنا پار میں بابا رہتے ہیں جن کا فیدان حاصل کر کے ابھی زفر عقیل صاحب تشریف لائے ہیں لیکن وہ جمنا پار کے بابا ہیں اور انہیں پورا ہندوستان اب بابا کہتا ہے لیکن وہ بابا نہیں جس کو تہار جیر بھی دیا جاتا ہے یہ لوگ وہ بابا نہیں ہیں ماشاءاللہ تو پھر میں نے کہا بھائی سب سے رابطہ ہو گیا اب صدرِ اجلاس سے بھی تو رابطہ کیا جائے تاریخ چنپون کیا ہلو چاچا آنا ہے بولے نہیں آوں گا طیب نے کہا چاچا آنا ہے بولے ٹائم نہیں ہے قاسم نے کہا چاچا کیا پروگرام ہے بولے بلکل وقت نہیں ہے بولے اب تو ایک ہی طریقہ ہے کہ سپریم کورٹ سے عادیش دلائے ہیں میں نے کہا علامہ کس وقت پہنچ رہے ہیں فرمایا پہنچوں گا تھوڑی دیر سے وعدہ جو کیا پورا کر دیا ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے مسلوک ترین شخصیت کا نام ہے علامہ شکیل مصاب قبلہ جائے سی تو ماشاءاللہ صرف آپ نے سماعت کر لیا ہے ان مہمانوں کی آمد ہے ہم لوگ تو دیکھے گھر کے ہیں عرصے رضوی کا موسم ہے اور جیسا کہ ہمارے اقبال دانس صاحب نے فرمایا لاؤک ڈاؤن تو نہیں ہے اس وقت لیکن آثار و قرائل اور حکومت انتظامیہ کی جانب سے زیادہ بھیڑے کھٹا کرنے کا یہ سب سادشیں ہیں پورا ہندوستانی پوری دنیا جان رہی ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ اسلامیہ انٹر کالج کے میدان میں اگر تم کرنے سلوک ہوگے تو ہم اپنے مکان مورسی رضوی منائیں ایک میدان میں جانے پر پابندی ہوگی تو ترجنوں نہیں سیکلوں نہیں ہزاروں نہیں کروڑوں مکان میں ان سے عالی حضرت منایا جائے اور انشاءاللہ دل لیموس کا آغاز زیادہ قرآن سے ہو چکا ہے سب اس دن منایں گے ہم نے خلیفہ محترم شناف زہیر حمد صاحب ایسے کلاوت خلیفہ جن کو اب تک میں نے خلافت نہیں دی لیکن انٹرنیشنل خلیفہ کہلاتے ہیں میں اس لئے خلافت نہیں دیتا ہوں کہ کب خلافت واپس کر دی جائے یاد کر کوئی پتہ نہیں اس لئے بنادر یہی خلیفہ رہے گئے باشا اللہ انہوں نے کہا حضرت قنعان کیا رکھا جائے میں نے کہا یہ مہینہ آلہ حضرت کا مہینہ ہے پوری دنیا میں گنگ کا بد رہا ہے امان احمد رضا پادل پرائلوی کا جیدار دیکھو یہ حضرت وہ حضرت یہ حضرت وہ حضرت لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں حضرت تو ہیں ہی ہیں ان حضرتوں کے جھرموٹ میں ایک آلہ حضرت ہے ایسے آلہ حضرت کہ جن کا نام بھی آلہ ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے وہ سب کام کرنے کے لئے ہمارے تاریخ صلی اللہ وہ کافی ہیں ایسے آلہ کہ جن کا نام بھی آلہ جوڑ سے بولیے جن کا کام بھی آلہ جن کا پیغام بھی آلہ جن کی صبح بھی آلہ جن کی شام بھی آلہ اور جن کا ہر غلام بھی آلہ وہ ہیں آلہ حضرت کہیں آلہ حضرت بنتے کیسے ہیں میں نے کہا سنو آلہ حضرت کیسے بنا جاتا ہے میں اس کا نسخہ بتاتا ہوں مجھے کیا بتائیے ہم نے کہا جو سیدوں کو حسب و نصف سے سید مانے وہ حضرت کہلاتا ہے اور جو سیدوں کو خوشبوں سے پچھان لے وہ آلہ حضرت کہلاتا ہے پرینی میں ملے گا آپ کو شدر علی والا وہاں آرام فرما ہے خدا والا نبی والا رضا نے سیدوں کی کس طرح تعظیم فرمائی نہیں ہے واقعہ معلوم تم کو پال کی والا خوشبوزے جو پہچھانے وہی آلہ حضرت ہوتے ہیں وہی آلہ حضرت کہلاتے ہیں اور ہمارے عبدالقاض صاحب اندر آجائیے ماشاء اللہ آجائیے اندر آجائیے تقریر یہیں رکی رہے گی ہاں تقریر اگر آگے بڑھانا تو آپ آگے بڑھئے اندر آجائیے یہ سوٹ رہنگل جمال کمال کے پاس بیٹھوں گا تو وہی تو نہیں کرنا پڑے گے جو تن ڈیر سے یہ لوگ کر رہے ہیں اقل منت کے لئے اشارہ کافی بڑی محنت کی سوپر فار اتنے تیز کہ آج تک بھی ان کے سامنے کھیل سننے کو سب کام بند رہتا ہے لیکن یہ عزیز القدر عبدالقادر صلیمہ ہوا ہے فوراں تیار کیا وارچ اپ اور فیس بک پہ ڈال کر کے پورے دنیا میں پیغام پہنچا دیا جلالا لوکیشن مومن کے دہت زیاد قرآن میں آج اُر سے رزوی ہے میں نے خلیب پادے سے پوچھا یہ بتائیے صرف موبائل ہی پہ دکھائی دے گا یہ دیوار میں بھی نظر آئے گا بولے تھوڑی دیر میں عبدالقادر صاحب لے کر آنے والا سلام علیہ وسلم اللہ تعالی سلامت رکھے جمال کمال سب کمال کے ہیں بھئی غضب ہو گیا گیارہ بارہ بجے اتنے آمن فانل میں ماشاءاللہ اللہ سب کو سلامت رکھے جو جملہ اقباد دانی صاحب نے کہا کہ بڑے بڑے جلسوں میں بھی ہمیں اتنا مزہ نہیں آتا ہے جو یہاں رہا ہے یہی جملہ سالے گزشتہ ہونے والے افتدا کے موقع پر ایک اور نقیب نقیب ہندوستان آفاق مشاہدی صاحب آئے تھے تو انہوں نے بھی کہا ارے بھئی کیا معاملہ ہے مجمع اتنا کم ہے پھر بھی اس میں کتنا دم ہے تو میں نے کہا سب کی بیٹھی یہاں فل چاد رہا کرتی ہے بولیں نیٹ ورک موبائل میں نہیں آرہا ہے میں نے کہا رہے موبائل کا کوئی پتا ہے موبائل نوکیا کا ہے کئے بھی پیلز وہ تکٹا ہے یہ سب غوثیہ والے ہیں ہر جگہ نیٹ ورک کام کرتا ہے تو ماشاءاللہ بہت بہت شکر گزار ہوں میں اللہ ماشاءاللہ صاحب کے نیل آرہی ہے کیا نینی اصل میں نیند ان کو اس لئے آ رہی ہوگی کہ جلسوں میں ہم نے ایک نہیں بلکہ سائیکلوں جلسوں میں ہم نے انور مظفر پوری صاحب نے اقبال دانی صاحب نے ان کی تقریر اس وقت کرائی ہے جب یہ ایک نیند پوری کرنیا کرتا ہے دو بجے کے بعد نمبر آتا ہے نا بھائی اب آز ظاہر بات ہے ہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ماشاءاللہ بہت جلد آنے والے ہیں بس چار مصرہ اور پیش کر دوں اجازت ہے بھائی انور صاحب اجازت ہے کام آئے گا آپ ہی لوگوں کے اب تو آپ ہی لوگوں کا دور ہے یا تو کتنے ناقل تاہیر اشرفی کا کہاں گیا ان رضویوں کے بھڑ میں ایک اشرفی بھی ہے ایک اشرفی چراغ بھی جل رہا ہے اور یہی تو کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آلہ حضرت تو وہ ہیں جنہیں سب ہی مانتے ہیں اور جو نہیں مانتا ہے نا حقیقت یہ کہ وہ خود اس نے اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانا آلہ حضرت کچھ نہیں بگڑا وہ کون سا شیر ہے کہ گل ہو گئے چراغ احمد رضا کے شما فروضہ ہے آج بھی ہے اور رہے گی چار مصرے کہ یہ وہ زمی ہے جہاں آسمان رہتا ہے یہ سب سنا دیں گے وہ انہوں ہیں تحت لفظ میں بھی ترنوں میں بھی سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ زور سے وڑی ہے نا بھائی اور جو پارٹی ہے پارٹی سمجھ رہے ہیں یہ پارٹی جن کے خوشخبری کے موقع پر یہ جشنے یومِ رضا جشنے ان سے رضا منایا جا رہا ہے وہ پارٹی ان کی تعداد بھی کتنی ہے پانچ ان کی تعداد بھی پانچ ہے نا وہ بڑی خاموش بیٹھے ہیں وہ بڑی خاموش بیٹھن رہا ان کو زیادہ بولنا چاہیے نا ماشاءاللہ کہ یہ وہ سمی ہے یہ وہ سمی ہے جہاں آسمان رہتا ہے کہ کربلا میں میرا خاندان رہتا ہے یہ شیر مجھے جب اقواللہ ان صاحب نے کہا یار مجمع بہت کم ہے لیکن بڑا مدارہ بہت ماشاءاللہ اور وہ بھی بتایا کہ ہم بہتر والے ہیں واقعا ہم بہتر والے ہیں بہتر والے ہیں بہتر والے ہیں کوئی لینا دینا نہیں تو اس سے میرے سطح ذہن پر یہ شیر بھر کر کے آیا کہ یہ وہ سمی ہے جہاں آسمان رہتا ہے کہ کربلا میں کہ کربلا میں میرا خاندان رہتا ہے اور ہمیں حریفوں کی تعداد کیوں بتاتے ہو ہمارے ساتھ بریلی کا خان رہتا ہے ہمیں حریفوں کی تعداد نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت عرصِ رضبی علماءِ اہلِ سنت علماءِ اہلِ سنت حضرتِ علماء سید قیسر خالی صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ بات زندہ بات ہمارے محترم شاہد شاہد اقبال صاحب کے ساتھ ساتھی سادید اقبال صاحب بھی ہیں ما شاء اللہ یہ دونوں برادران دور سے چل کر آئے میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں حضرات بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں گفتوں کو آپ سمات کرتے رہتے ہیں میں جن کا غائبانہ تارو بڑے زمانے سے تھا اور دلی کے سرزمین پر پرچمِ نقابت پہلے بھی یہ لہرہ جوکے ہیں کئی مرتبانہ ہوا ہے آزیال قرآن میں خوبصورت نظرات آپ سمات پر مارے ہیں آپ ترشیف لیں اس کے بعد بلا تاخیر حضرتِ الحاضر فرقیل صاحب ماشاء اللہ سبحان اللہ فکر و قلم کے نئے افاق تلاش کرنے والے شخصیتیں محفلِ پاک میں موجود ہیں صدرِ جلسہ وہ بھی ترشیف پہ آئے ہمارے نام سے کچھ قریب نام جنابِ محترم شاہد اقبال صاحب جنابِ ساجد اقبال صاحب بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جنابِ سید قیسر خالی صاحب قبلہ نے بہت ہی اچھوتے انداز میں آج کے اس محفل کے مناسبت سے آپ کے دل میں بہت ایسے جملے پہنچائے ہیں جو نقش کر گئے ہیں قسم خدا کی بڑا اچھا لگا شاعری سے نظمِ نصر سے بہت اچھے طریقے سے اور پہلے بار سننے کا موقع ملا جن کو سننے کے بعد اسی گفتگو میں ہماری کئی جلسوں کے میٹر مجھے مل گئے ہیں لہٰذا بہت ہی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ابھی انہوں نے کہا کہ کربلا میں میرا خاندان رہتا ہے اور یہ حقیقت ہے کیونکہ یہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن جب ان کا خاندان کربلا میں رہتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی کربلا چلنا چاہیے ویسے حقیقی کربلا جنابِ محترم الہاد زفر عقیل صاحب قبلہ کربلا سے آ چکے ہیں جی ہاں یہ حضرتِ ذہن العابدین کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آئے ہیں لیکن ہے کوئی ایسا جو امامِ حسین کی سنت پہ عمل کرنے کا جذبہ رکھتا ہو ہے کوئی حسینی قسم خدا کی مذہبِ اسلام کے لئے آقا حسین نے صرف اپنے نہیں بلکہ اپنے حلو عیال کی قربانی پیش کی ہے ایسا کسی کے دل میں اگر ارادہ ہے کہ مذہبِ اسلام کے اوپر اگر آنچ آئی تو ہم اپنی جان دے دیں گے اسی کو تو آقا حسین کی سنت کہتے ہیں تو ایسا اگر کسی کے دل میں ارادہ ہے وہی واقعی میں سچا حسینی ہے تو آپ ہیں ایسا حسینی تو ایک بار ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا حسین یا حسین نہ آسماء نہ کسی شہنشین سے نکلے گا نہ آسماء نہ کسی شہنشین سے نکلے گا نبی کے عشق کا سورج جبیں سے نکلے گا یہ کربلا ہے اسے دیکھ لو جہاں والو یزیدیت کا جنازہ یہی سے نکلے گا یہ کربلا ہے اسے دیکھ لو جہاں والو 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 یزیدیت کا جنازہ یہی سے نکلے گا یہ کربلا ہے دیکھیں یہ ویلکم کی سردوین ہے جی ہاں اور رضا ایزوکیشنل مومنٹ کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے ہم رضا والے بھی ہیں اشرفی والے بھی ہیں جی ہاں حضرت مقدوم سمنانی کی بارگاہ کہ ہم غلام ہیں تب ہی تو ایک شاید آقا غریب نواز کی بارگاہ کے تعلق سے ایک شیر پڑھتا ہے کہ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز حضور اشرف سمنہ کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز حضور اشرف سمنہ کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز آپ کی سماعت بڑی اچھی ہے حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا کم بولوں لیکن میٹر عیسیٰ آجاتا ہے جو بولنا پڑ جاتا ہے اب دیکھنے یہ ہے کہ کون لوگ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں جو آقا غریب نواز کے چاہنے والے ہوں گے وہ ہندوستان تو کیا قبرستان میں بھی جائیں گے وہاں پہ بھی وہ آقا حسین کا نام لیں گے ایک بار سارے لوگ بول دیجئے یا حسین یا حسین یا حسین سر حسین ابن علی آپ کٹانے والے آپ کا نام نہ بھولیں گے زمانے والے اگر مصرہ سچا ہوگا تو جو جہاں ہے زیاؤل قرآن کے اہاتے میں ہیں باہر میں ہیں گلی میں ہیں کوچے میں ہیں روٹ پہ ہیں سڑک پہ ہیں وہیں سے اپنے شرکت کریں گے اور سارے لوگ اس میں شریک ہو کر کے بولیں گے یا حسین کہ سر حسین ابن علی آپ کٹانے والے آپ کا نام نہ بھولیں گے زمانے والے عبرو دینِ الہی کی بچانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھر آنے والے کربلا کی یہی تاریخ بتاتی ہے ہمیں ارے مٹ گئے آلے محمد کو مٹانے والے کربلا کی یہی تاریخ بتاتی ہے ہمیں جندہ بعد جندہ بعد اللہ اکبر ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باتی ہے ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے قسم خدا کی یہ آقا حسین کی محبت ہمارے سینے میں اس محبت کو پیدا کرنے والی شخصیت کا نام علی حضرت ہے چہرے پر ملک حسرت دیدار کا نمک کچھ اور بڑھ گیا ہے گنہگار کا نمک احمد رضا کی ذات پر قربان جائے جس نے خرج کے رکھ دیا غدار کا نمک احمد رضا کی ذات پر قربان جائے احمد رضا کی ذات پر قربان جائے احمد رضا کی ذات پہ قربان جائیے جس نے کھرچ کے رکھ دیا غدار کا نمک آئیے تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کتاب شیر و سخن کا عورا باب علم و فنکہ سطور خاندان میر و غالب کا شہزادہ روایات خسرو کا امیر گلشن جامی کا پھول سلسلہ شاہری کا پیر و مرشد مزارات شیر و سخن کے گمبدوں میرات جناب محترم استاد شورہ الہاد زفر عقیل صاحب سے ملاقات کیجئے پورا مجموع ان کے استقبال کیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت عرصِ رزوی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت بس یہ شیر پڑھتا ہوں کہ مختار نبی کی مدھت پر ہر دور میں نعرہ لگتا ہے مختار نبی کی مدھت پر ہر دور میں نعرہ لگتا ہے دلی میں اگر کوئی نات پڑھے لاہور میں نعرہ لگتا ہے برادران اسلام السلام علیکم حضرات بہت خوش بختی ہے کہ آج کے اس مدرسہ زیاء القرآن میں رضا ایجوکیشنل مومنٹ کی جانب سے ارسِ رزوی کا احتمام کیا گیا سرپرستے اجلاس صدر اجلاس تشریف فرما ہے اور اس آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے انساری پروڈکشن جو محتاجِ تعریف نہیں دینی پروگرامات ان کے چینل سے نشر ہوا کرتے ہیں بہت اچھا ماحول آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم لوگ برعیل شریف میں موجود ہیں اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے نقیبِ بے مثال آل رسول حضرت علامہ سید قیسر خالد صاحب قبلہ اور ان کے ہم نوا خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ قاسم شمسی صاحب قبلہ اور رضا ایڈوکیشنل مومنٹ کے تمام مبرانکوں میں مبارک بات دیتا ہوں حضرت علامہ شکیل جائسی صاحب قبلہ جو صدر اجلاس ہیں تشریف فرما ہے اچھی نظامت ہو رہی ہے حضرت حافظ و قاری انور علی مظفر پوری صاحب حضرت اقبال دانش وغیرہ وغیرہ شکار ماہ یا تسخیری آفتاب کروں میں کس کا نام لوں اور کس کا انتخاب کروں جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے خطابت کے حوالے سے ایک بڑا نام حضرت علامہ شفیق اللہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے محبتوں کے سچے اور سچے ماحول میں تشریف رکھیں آئیے جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع درود پاک کا نظرانہ پیش کر لیں مولای صلی وسلم دائماً عبداً على حبیبکا خیر الخلق کلہمی على ضوئے و صحبہی عبدالدہور و کررمہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاطم وسلاماً من علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالیکا و اصحابکا یا حبیب اللہ صلی علیہ وسلم ایک کلام جو لاک ڈاؤن کے بعد یا اسی پیریڈ میں میرا بہت مشہور ہوا اس کلام کو بہت سارے چینل والوں نے اپلوڈ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی کلام کو آج کے اس بزم محبت میں پڑھا جائے اجازت ہے نا تو میں پہنچا رہا ہوں سماتھ فرمائے کہ اے شہن شاہ مدینہ 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 اب جو لوگ اب تک نہیں مچل سکے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ شیر پڑھوں گا تو سب لوگ مچل جائیں گے شیر سمات فرمائے کہ عربی میں نات پاک جو حسان نے لکھی عربی میں نات پاک جو حسان نے لکھی اس کے ہر ایک شیر میں ندرت ہے واقعی اردو میں اس کلام کی تشریح کی گئی عربی میں نات پاک جو حسان نے لکھی اس کے ہر ایک شیر میں ندرت ہے واقعی اردو میں اس کلام کی تشریح کی گئی تیرے تو وصف ہے بے تناخی سے غیباری تیرے تو وصف ہے بے تناخی سے غیباری حیرہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے شہن شاہ مدینہ شہن شاہ مدینہ اے شہن شاہ مدینہ اے شہن شاہ مدینہ رخ پر تجلیات کی ہوتی ہیں بارشیں دیتی ہیں زوجبین مقدس کی رونقیں دیتی ہیں زوجبین مقدس کی رونقیں کس آنکھ میں نہیں ہے زیارت کی حسرتیں اللہ رہے تیرے جس میں منور کتابشیں اے جان جا میں جان تجلہ کہوں تجھے اے شہن شاہ مدینہ اے شہن شاہ مدینہ اے شہن شاہ مدینہ اے شہن شاہ مدینہ سب کو مزاج الفت خیر البشر دیا سب کو مزاج الفت خیر البشر دیا کہ طاقے سخن کو گوہر مدہت سے بھر دیا آبادی سخن کو معانی کا گھر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اے شہنشاہ مدینہ صرف زفر عقیل نات پاک پڑھے گا تو اچھا نہیں لگے گا زفر عقیل کے ساتھ نبی کا ہر دیوانہ نات پاک پڑھے تو بہت اچھا لگے گا میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے کہہ دیں اے شہنشاہ مدینہ یہ تو آلہ حضرت کا کلام تھا کس کا کلام تھا آلہ حضرت کا کلام تھا ایک شاعر نے کہا بروز حشروز سے جامو مینہ چھوٹ جائے گا سبھی جائیں گے جنت میں کمینہ چھوٹ جائے گا سنبھل کر گردش دوراں ہمارے پاس تو مانا ابے رضا کا نام لے لوں گا پسینہ چھوٹ جائے گا تمہارا بے وفا کہنا مجھے منظور ہے لیکن تمہارے ساتھ رہنے سے مدینہ چھوٹ جائے گا سمجھ رہے ہیں آپ اب میرا ایک شعر سنیے ایک مرتبہ سب لوگ محبت سے پڑھ دیجئے اے شہنشاہ مدینہ اچھا جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ لوگ نبی کی نام پر ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیں گے تو آپ کا نقصان نہیں فائدہ ہو جائے گا سب لوگ ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں اے شہنشاہ مدینہ اب میں دیکھتا ہوں یہ مطلب میں نس کر رہا ہوں کہ آنکھوں میں میری گمبد خزرہ بسائیے آنکھوں میں میری گمبد خزرہ بسائیے ایک بار اور شہر مدینہ بولائیے اے شہنشاہ مدینہ نارے تکبیر نارے رسالت عرصے رضوی عرصے رضوی فائدان اہل بیت فائدان غوث و خواجہ مسلک اعلیٰ حضرت مدرسہ دیاء القرآن رضا ایڈوکیش کے المومنٹ عراقین کمیٹی شاہر اسلام جنابِ الہاز زفر عقیل صاحب قبلہ ماشاء اللہ اے شہنشاہ مدینہ 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 سورج نظر میں ہے نس سورج نظر میں ہے نسیتارا نظر میں ہے سورج نظر میں ہے نسیتارا نظر میں ہے وہ شمس و دوہا کا نظارہ نظر ہے اشہن شاہ مدینہ 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 اب ایک شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں انساری پروڈکشن کا کیمرہ آپ کی طرف ہوگا آپ کی سنداز سے ایک شیر کو سن رہے ہیں پورا ہندوستان اس کو کھڑا ہو کے سنتا ہے وہ میرے غریب نواز کے نام کا شیر ہے اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں چونکہ ہم اجمیر شریف سے ہی آ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا تھا خواب یہ دیکھا تھا کہ اجمیر شریف گیا ممبر رسول سے گڑھا ہوا خواب نہیں بیان کر رہا ہوں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں گیا تو جنتی دروازہ کے آس پاس ایک جگہ ہے وہاں سے جیسے ہی میں پار ہوا ایک چھوٹا سا دروازہ ہے دروازہ جیسے ہی پار ہوا تو مدینہ شریف پہنچ گیا دروازہ کے اس پار ہوا تو اجمیر شریف پہنچ گیا میں خواب ہی میں کہہ رہا ہوں بڑے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو جاتے ہیں مدینہ شریف پہلے پاسپورٹ بنواتے ہیں ویزا کے پروسیس سے گزرتے ہیں تب جاتے ہیں مدینہ شریف جس کو آسانی سے جانا ہو مدینہ شریف وہ چلا آئے اجمیر شریف یہ میں خواب ہی میں کہہ رہا ہوں اب آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے میں ایک شیر پڑھ رہا ہوں پوری دنیا آپ کو دیکھے گی کہ وہاں کا جندہ کالونی کے دیوانے کی سنداز سے شیر کا استقبال کر رہے ہیں میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں سمات فرمائے لیکن پورا مجمع ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھ دیں اے شہن شاہ مدینہ اے شہن شاہ مدینہ اے شہن شاہ مدینہ ایک مرتبہ غریب نواز کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں اے شہن شاہ مدینہ اے شہن شاہ مدینہ اے شہن شاہ مدینہ کہ ہم ہیں غلام خاجہ ہمارا نصیب ہے ہم ہیں غلام خاجہ ہمارا نصیب ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ حضرات غریب نواز کے کیسے دیوانے ہیں جہاں پورا ہندوستانی شیر کا استقبال کھڑے ہو کر کہتا ہے دو چار دیوانہ ہی اگر کھڑا ہو جائے گا نعرہ لگا دے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ واقعی بہت اچھا جذبہ ہے سماعت فرمائے کہ ہم ہیں غلام خاجہ ہم ہیں غلام خاجہ ہمارا نصیب ہے ہم ہیں غلام خاجہ ہمارا نصیب ہے کہ اج میرے سے مدینہ بہت ہی قریب ہے شاہ مدینہ شاہ مدینہ ہمارا نصیب ہے مسلکِ آلہ حضرت خاجہ کا ہندوستان خاجہ کا ہندوستان بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا ارسے رزوی شاعرِ ہندوستان زفر عقیل ہزاری باغ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت بہت خوب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ لوگوں کو واقعی آپ حضرات نے بتا دیا کہ یہ بز میں میں ہے جام جم نہیں یہاں کوئی کسی سے کم نہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے شہن شاہ مدینہ دل میں چراغ عشق محبت جلا دیا دل میں چراغ عشق محبت جلا دیا دل میں چراغ عشق محبت جلا دیا کہ احمد رضا نے آپ کا شہدہ بنا دیا شہن شاہ مدینہ شہن شاہ مدینہ اس میں اشار بہت ہیں میں مختب پہنچا رہا ہوں سمعات فرمائے کہ بے شک یہ کامیابی کی روشن ہے ایک دلیل بے شک یہ کامیابی کی روشن ہے ایک دلیل بے شک یہ کامیابی کی روشن ہے ایک دلیل پڑھتا ہے نات پاک جو ہر سو زفر اقیل اے شہن شاہ مدینہ اے شہن شاہ مدینہ ہم ہیں غلام خواجہ ہمارا نصیب ہے کہ اج میرے سے مدینہ بہت ہی قریب ہے اے شہن شاہ مدینہ ایک مطلع اور ایک شر کہ لندن پر اس امریکانہ شملا سب سے اچھا ہے شملا سب سے اچھا ہے لندن پر اس امریکانہ شملا سب سے اچھا ہے شملا سب سے اچھا ہے لندن پر اس امریکانہ شملا سب سے اچھا ہے شملا سب سے اچھا ہے کہ ساری دنیا کے شہروں میں تیبا سب سے اچھا ہے تیبا سب سے اچھا ہے ساری دنیا کے شہروں میں تیبا سب سے اچھا ہے تیبا سب سے اچھا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر کوئی یہ کہتا ہے ہر کوئی یہ کہتا ہے ہر کوئی یہ کہتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر کوئی یہ کہتا ہے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہندو سکھ عیسائی 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 خاجہ سب سے اچھا ہے ایک شعر سنیے اسی شعر کو سنانے کے لیے ہم نے پڑھا ہے یہ دو ایک شعر آپ نے سن گیا ایک شعر سنیے کہ حق کو ہر دم حق ہی جانا باطل کو باطل ہی لکھا حق کو ہر دم حق ہی جانا باطل کو باطل ہی لکھا حق کو ہر دم حق ہی جانا حق کو ہر دم حق ہی جانا باطل کو باطل ہی لکھا کہ آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت کے پوتے کا فتوہ سب سے اچھا ہے آلہ حضرت کے پوتے کا فتوہ سب سے اچھا ہے آلہ حضرت کے پوتے کا فتوہ سب سے اچھا ہے ٹائم میرے پاس نہیں ہے اس میں بھی اشار بہت ہیں اور وقت کم ہے اور حضرت اللہ مہم شفیق اللہ صاحب قبلہ باقی بھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ بس یہیں پہ بس ہو جاؤں ورنہ حضرت فرما رہے ہیں کہ مولا علی کی ایک منقبت بہت پہلے میں نے پڑھی تھی اس منقبت کے اشار حضرت فرما رہے ہیں اب وہ نکل جائے تو دعا فرمائے بہت دنوں سے پڑھا بھی نہیں ہوں تو اچھا ایک مطلع اور ایک شعر ہم اپنی طرف سے پڑھ دے رہے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تیس چالیس منٹ کے بعد میری مشین گرم ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہاں اس کے بعد پھر گرم ہی رہتی ہے رات بھر ٹھنڈی بہت مشکل سے ہوتی ہے آپ دیکھیں مسکرائیے کبھی کبھی مسکرانا چاہیے مسکرانا نبی کی سنت ہے غوث و خاجہ اور رضا کا دیوانہ نہیں مسکرائے گا تو کون مسکرائے گا ہے گی نہیں ایک مطلع اور دو شعر میں نے اس کر رہا ہوں سمائد فرمائیں کہ نظر کو دیکھئے اس پار سے اس پار کرتے ہیں نظر کو دیکھئے اس پار سے اس پار کرتے ہیں نظر کو دیکھئے اس پار سے اس پار کرتے ہیں کہ نظر کو دیکھئے اس پار سے اس پار کرتے ہیں یہیں سے گمبد خزرا کا ہم دیدار کرتے ہیں یہیں سے گمبد خزرا کا ہم دیدار کرتے ہیں یہیں سے گمبد خزرا کا ہم دیدار کرتے ہیں کہ برعیلی ایک ایسا کار خانہ ہے جہاں ہر پل تین اکتوبر کو اور سے اعلیٰ حضرت ہے اس سے پہلے سبحان اللہ ضرور بول دیجئے گا کہ برعیلی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تین اکتوبر تک بولیں گے یا آج ہی بول دیں گے کہ برعیلی ایک ایسا کار خانہ ہے جہاں ہر پل برعیلی ایک ایسا کار خانہ ہے جہاں ہر پل دیوبند کا ایک شاعر ہے بہت بڑا شاعر ماجد دیوبندی سمجھ رہے ہیں آپ لیکن ہے سننی اس نے چار مصرے کہتے ہیں جذبہ دل کو عام کر دوں گا زندگی ان کے نام کر دوں گا اس کے ساتھ میں مشاعرہ بھی پڑھ چکا ہوں جذبہ دل کو عام کر دوں گا زندگی ان کے نام کر دوں گا جو بھی دشمن ہیں آلہ حضرت کے اس کا جینا حرام کر دوں گا یہ ماجد دیوبندی نے کہا تھا آپ کیا ہیں میں شہر پڑھ رہا ہوں کیا ہے یہ شہر بتائے گا کہ برعیلی ایک ایسا کار خانہ ہے جہاں ہر پر برعیلی ایک ایسا کار خانہ ہے جہاں ہر پر برعیلی ایک ایسا کار خانہ ہے جہاں ہر پر کہ برعیلی ایک ایسا کار خانہ ہے جہاں ہر پر سپاہی اہل سنت کے سپاہی اہل سنت کے رضا تیار کرتے ہیں سپاہی اہل سنت کے رضا تیار کرتے ہیں سپاہی اہل سنت کے ایک نعراب کھولا زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اب ایک شہر ایسا پڑھنے جا رہا ہوں کہ جتنے نوجوان ہیں وہ زور سے بولیں گے جتنے بوڑے ہیں وہ زیادہ زور سے بولیں گے اس لیے کہ ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے ہاں نا جوانوں کے بنسبت شہر دیکھیں آپ کوئی بوڑھا اگر کھڑا ہوکے نعرہ لگا دے تو سمجھ لیجئے شہر جو ہے جو زفر قیل پڑھ رہا یہاں پہ لگا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک شہر سنیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں قسم خدا کی یہ شہر میں اکیلے میں پڑھتا ہوں تو وجد میں آ جاتا ہوں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ سنا ہے قبر میں سرکار آتے ہیں مدینے سے سنا ہے قبر میں سرکار آتے ہیں مدینے سے سنا ہے قبر میں سرکار آتے ہیں مدینے سے کہ سنا ہے قبر میں سرکار آتے ہیں مدینے سے چلو ہم آج ہی اپنا چلو ہم آج ہی اپنا کفن تیار کرتے ہیں چلو ہم آج ہی اپنا کفن تیار کرتے ہیں مطلی رجبی یارے تکبیر یارے رسالہ ماشاءاللہ 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 سبحاناللہ مدرسے کے بانی بھی ہیں زہیر صاحب زہیر صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالی انہیں سلامت رکھے ہمارے زہیر صاحب نے نعرہ لگایا جی بحلتہ ہی نہیں اب وادی کشمیر میں یا الہی لکھ دے طیبہ کا سفر تقدیر میں قیسروں کی سرات دہل جاتے ہیں جس آواز سے ہی وہ طاقت سنیوں کے نعرہ تکبیر میں اللہ تعالی سلامت رکھے کہ سنا ہے قبر میں سرکار آتے ہیں مدینے سے سنا ہے قبر میں سرکار آتے ہیں مدینے سے کہ سنا ہے قبر میں سرکار آتے ہیں مدینے سے چلو ہم آج ہی اپنا چلو ہم آج ہی اپنا کفن تیار کرتے ہیں تیار کرتے ہیں آخری شے سنیے اور ساجد اقبال صاحب کے حوالے سے شاہد اقبال صاحب کے حوالے سے اور آپ سب کے حوالے سے جو جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے میں پیغام دے رہا ہوں ہمارے انساری پروڈکشن کے چھ سات بھائی ہیں تمام بھائیوں کی طرف سے اور تمام کمیٹی والوں کی طرف سے کہ نبی نے چھ سات درجہ میں سبحان اللہ سنا ہے نبی نے کہے دیا جنت بسی ہے ماں کے قدموں میں نبی نے کہے دیا جنت جنت ماں سے دعا لینے والا انسان تو کامیاب ہو ہی جاتا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے یہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے سمات فرما ہے ماں باپ کی دعا لینے والا سمات فرما ہے محبت کے ساتھ دیکھیں عقیدت کے ساتھ دیکھیں اے اندھیرہ دیکھ لیں محتیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اوجالا ہو گیا سمجھ رہے آپ میں دیکھنا چاہتا ہوں ماں سے محبت کرنے والے کتنے لوگ یہاں موجود ہیں سمات فرمائے کہ نبی نے کہہ دیا جرنت بسی ہے ماں کے قدموں میں نبی نے کہہ دیا جرنات بسیع ہے ماں کے قدموں میں جب ہی تو اس قدر ہم اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں جب ہی تو اس قدر ہم اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں کہ نبی نے کہہ دیا جرنات بسیع ہے ماں کے قدموں میں جب ہی تو اس قدر ہم اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں جب ہی تو اس قدر ہم اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں کہ سنا ہے قبر میں سرکار آتے ہیں مدینے سے چلو ہم آج ہی اپنا چلو ہم آج ہی اپنا کفن تیار کرتے ہیں جب ہی تو اس قدر ہم اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں پیار کرتے ہیں یار زندہ صحبت باقی السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ 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 شاعر اعظم ہندوستان مستاذ شورہ جناب محترم زفرقیل صاحب قبلہ ماشاءاللہ 35-40 منٹ کے بعد گرم ہوتے ہیں اور یہ گرم ہو گئے ہیں 24 گھنٹہ کا سفر ساتھ میرا ہونا ہے اب یہ گرم ہے سمجھ لیئے میرا کیا حل ہونا ہے بہرحال لیکن یہ گرم ہوتے ہیں پڑھنے کے معاملے میں اس کے بعد اتنے ٹھنڈے ہیں کہ آپ ان سے جب ملئے گا تو ان کے ہو کر کے رہ جائیے گا یہ حتیقت ہے ابھی انہوں نے بہت اچھا شعر پڑھا بہت اچھے کلام آپ نے سنے اور آخر میں انہوں نے ماں کے تعلق سے شعر پڑھا ہے میں نے دیکھا کہ ماں کے لادلے مچل گئے اور مچلنا بھی چاہئے لیکن یہ واقعے میں آپ ماں کے محبت میں مچلے ہیں یا ان کے لہجے میں مچلے ہیں یا شاعری پہ مچلے ہیں یا ترنم پہ مچلے ہیں یا لفظِ ترنم پہ مچلے ہیں یا صیفتِ ترنم پہ مچلے ہیں ابھی پتا چل جائے گا کہ آپ واقعی ماں کے وفادار بیٹے ہیں یا نہیں جو ماں کا لادلہ ہے ایک بار پیشکی اپنی ماں کی محبت میں بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو قسم خدا کی میں یہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں ایسا شعر آج تک آپ نے ماں کے تعلق سے نہیں سنا ہوگا گائرنٹی کے ساتھ کہ سلامِ عام کو تم عام چیز مت سمجھو یہ گفتگو کی فضائیں نکال لیتا ہے سلامِ عام کو تم عام چیز مت سمجھو جو ماں کے وفادار بیٹے ہیں وہی سر ہلائیں وہی جھنیں وہی محبت سے بولیں اور اگر کوئی خاموش رہ گیا تو سمجھ لیجیے گا کہ اس کو محبت کس سے ہے سلامِ عام کو تم عام چیز مت سمجھو یہ گفتگو کی فضائیں نکال لیتا ہے سلام عام کو تم عام چیز مت سمجھو یہ گفتگو کی فضائیں نکال لیتا ہے اور کسی بھی اجنبی عورت کو ماتو کہکے بلاؤ جناب شاہد اقبال صاحب جا رہے ہیں ان کو جگہ دیجئے راستہ دیجئے جا رہے ہیں جلدی سے جگہ دیجئے دنیا سے نہیں جا رہے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ ان کے عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے آپ تیار ہیں تیار ہیں تو جرا سا محبت سے بولیے نا سبحان اللہ بھائی جان آپ ٹکھنا چھوڑ کے بیٹھئے ٹکھنا چھوڑ دیجئے دیکھیں آپ ابھی تو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ ساٹھ سال کے ہو گئے ہیں ساٹھ سال کے بعد ٹکھنا پکڑنے کی حالت اور نوبت آتی ہے اور اس کی حالت ہوتی ہے ابھی تو آپ کے اندر ماشاءاللہ بہت جذبہ باقتی ہے اور باقی ہونا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار انہیں آقا حسین سا جذبہ ان کے سینے میں ڈال دے علی اکبر کی حمت ان کے سینے میں ڈال دے اب میں شیر پڑھ رہا ہوں آپ لوگ تیار ہو گئے ریلیکس ہو گئے ریلیکس ہو گئے ماں کی محبت میں ہاتھ اٹھا گے بول دیجئے یا رسول اللہ سلام عام کو تم عام چیز مت سمجھو یہ گفتگو کی فضائیں نکال لیتا ہے اور کسی بھی اجنبی عورت کو ماتو کہکے بلاؤ یہ لفظ دل سے دعائیں نکال لیتا ہے کسی بھی اجنبی عورت کو ماتو کہکے بلاؤ یہ لفظ دل سے دعائیں نکال لیتا ہے ماشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے اور وقت کے ساتھ چلنے میں بھلائی ہے جی ہاں دامنے وقت میں بڑی غربت ہے اسی غریبی کا احساس کرتے ہوئے میں صدر جلسہ حضرت اللہ مولانا شکیل احمد جائیسی صاحب تبلہ کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو اپنے خطابت کے میان سے تیغے برہنا کھینچ کر نکالتے ہیں تو ان کے اندازے تکلم کے جنبش پر بدقیدوں کے تڑپتے ہوئے لاشوں کے امبار نظر آتے ہیں پورا مجمع اگر سننے کا قسم سے آپ کا ارادہ ہے تو بھرپور آواز میں نعروں کے گنج میں ان کے استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت عرصِ رزوی مدرسہ زیاء القرآن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زمیں زمہ ہی نہیں ساتو آسمان مہکے وہ لا مقا پہ گئے جب تو لا مقا مہکے کبھی گلاب کبھی مشک گل ستا مہکے لیا جو نامِ نبی تو میری زبا مہکے اور مہک رہے ہیں جو ماں کی دعاوں کے صدقے میری دعا ہے کہ جنت میں صدقی مہم ہے کہ معزز سامین اکرام رونکی شیئر علماء زبیل احترام و سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والتین اما بعد حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم صدق اللہ العظیم وصدق رسول ہن نبی وکریم ونحن ولا ذالک آلمن الشاہرین والشاکرین ان الحمدللہ رب العالمین جو شیطری نگاہ سے گزرے درود پر جو شیطری نگاہ سے گزرے درود پر ہر جزب کل ہے مظہر انوار مصطفی ان کی محقن دل کے گھنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیئے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیئے ہیں اور ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے ہیں جس سمت آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے ہیں معزز سامنے کرام کافی دیر سی عظیم الشان نور و نکحت میں ڈوبی ہوئی متبرک اور پاکزہ محفل کو آپ حضرات سر شام سے لے کر اب تک سمات کر رہے ہیں ہندوستان کے معنیات خطبہ و شورہ اور نقیب اجلاس کی آمد آمد ہے مختلف ترکس سے آپ حضرات اپنے ذنو دیماؤں کو معتر کر رہے ہیں لائک مبارک بات ہے حضرت علامہ مولانا سید قیسر خالی صاحب کی بلافردوسی جنہی کی ایک آواز پر یہ محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اور لائکی اثر شکر ہیں وہ لوگ جو اس بزم میں مدہان کی حیثیت سے اور خطبہ کی حیثیت سے شرکت فرمائی اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو اپنی بارگرہ قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضر کو اپنی بارگرہ قبول فرما کر ہم سب کے جنہی نجات بنائے میں آپ کے سامنے تھوڑے سے وقت کے لئے حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بابر کر ذات کے کچھ نقوش آپ کے گوشے گزار کریں گے لیکن چاہتا یہ ہوں کہ آئیے ہم اور آپ سے مل کر اپنے آقا و مولا یتیموں کے ملجا اور مابا ہم غریبوں کے غم گسار سیدے ابرار و اخیار شہن شہزی وقار نائب پروردگار گل شنِ ہستی کے ولین فصلِ بہار جنابِ احمدِ مجتبہ کملی والِ مصطفیٰ روحی فیدہ جنابِ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ ہمیں جھوم کر دردِ پاک کا توفہ پیش کرنے پڑی ہے باوزِ بلند اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ آج اس پرفتن دور میں آلہ حضرت کی بڑی ضرورت ہے آلہ حضرت کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ اس کے رسول کی شناخت کے لئے آلہ حضرت کی سخت ضرورت ہے اگر ہم نے اس دور حاضر میں آلہ حضرت کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیا تو یقین جانئے کہ کس امیگ گرہ میں جا کر ہم گریں گے کس کا اندازہ ہم اور آپ یہاں نہیں کل آخرت میں ہم اور آپ محسوس کریں گے تو آلہ حضرت ہماری اس دور کی ضرورت کا نام ہے آج لوگ آلہ حضرت کے نام سے چلتے ہیں بھاگتے ہیں آلہ حضرت کے مشن سے بھاگتے ہیں دوستو انہوں نے آلہ حضرت کے نہ تو ذات کو پہچانا ہے نہ آلہ حضرت کے مشن کو پہچانا ہے نہ آلہ حضرت کی ذات کو پہچانا ہے آلہ حضرت صرف برائلی کے ایک شہزادے کا نام نہیں ہے آلہ حضرت صرف خاندانے خان میں پیدا ہونے والے شہزادے کا نام نہیں ہے بلکہ آلہ حضرت عشق رسول کا نام ہے آلہ حضرت دین کے ایک پہچان کا نام ہے آلہ حضرت نے جس طریقے سے اپنی زندگی کو استقامت کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے ایک مثال پیچ کیا ہے اگر ان کی زندگی کے ایک اتنا گوشے کو سمات کر لیں گے اور عمل کریں گے تو یقین جانئے ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے ہماری زندگی کا مقصد حل ہو جائے گا آپ ان کی استقامت کا ان کی یقین کا آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ ایک مانگنے والا شخص محلہ سوداگران میں انٹری کرتا ہے اور مانگتے ہوئے آلہ حضرت کی بارگاہ ہمیں بھی وہ پہنچتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ ہائے کوئی اس مکان میں ہائے کوئی اس مکان میں جو مجھ غریب کو دس روپے دے صدا لگا رہا ہے ایک منٹ گزرا دو منٹ پانچ منٹ وقت گزرتا جا رہا ہے اندر سے خاتون آتی ہیں پوچھا بھائی کیا ماملہ ہے بھائی ہم کو دس روپے چاہیے اس سے کم میں بات نہیں بنے گی عجیب مانگنے والا ہے آئی مانگ اللہ کے نام پہ رہے ہو کوئی ایک روپے آئے تو ایک روپے دے گا دو روپے تو دو دے گا دو سو ہے تو دو سو دے دے گا یہ تو دینے والے کی استطاع پر منحصر ہے لیکن یہ شرط لگانا کہ ہم دس روپے لیں گے اس سے کم لیں گے نہیں تو یہ عجیب حسنی اتفاق ہے دیکھا اس خاتون سے وہ انسان اپنی باتوں میں الجھا کے رکھے ہوئی ہے کہا خاتون اگر آپ دس روپے ہم کو نہیں دیں گے تو ہم آپ کے مکان کو الٹ دیں گے کیسا مانگنے والا تھا اور امام عشق محبت کے گھر پر پہنچا ہوا ہے اندر سے سرکار اعلیٰ حضرت بیس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں آپ عاشق رسول ہیں آپ اللہ اس کے رسول کے ساتھ پر یتنا بھروسہ کرتے ہیں کاش کہ ہم ذرہ برابر بھی عمل کریں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے یقین کامل آپ ملحظہ فرمائیں آپ بہت تشریف لائے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے کہا اگر دس روپے ہم کو نہیں ملے تو آپ کے مکان کو الٹ دوں گا کہا اچھا تقدیر کیا تم نے لکھی ہے کیا تم مانگنے چلے ہو یا شریعت کے گلہ گھوٹ رہے ہو کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں اگر آپ نے ہم کو دس روپے نہیں دیئے تو میں مکان کو الٹ دوں گا ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ آپ کا چھوٹا شہزادہ چھت سے نیچے تشریف لاتا ہے گر جاتا ہے پیر فسلہ نیچے گر گئے سہن میں گرے عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا آپ کو لوگوں نے یہ سوچا کہ اتنی بلندی سے گرہ ہے اس بچے کا تو آج انتخال ہو جائے گا اور اس فقیر کی دعا سچ ثابت ہو جائے گی مگر عشق رسول کا وہ کشتہ جعوید سرکار اعلیٰ حضرت بار بار کہہ رہے ہیں آئے مانگنے والے یہ تو ایک بچہ ہے اگر جیسے ہزاروں بچے ہوں تو میں اللہ اس کے رسول کے نام پر قربان کر دوں گا لیکن یقین جان یہ میرا عیزمان اور یقان کہتا ہے تقدیر تیرے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ تقدیر تو خدا کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے تو ایک بچہ نہیں ہزاروں کو لے سکتا ہے مگر میرا عیقان یہ کہتا ہے تیری دعا سے کچھ نہیں ہوا ہے یہ تو ہونا ہی تھا اپنے خاتون سے کہا والدہ آپ گھبرائیں نہیں اس فقیر کے اندر یہ دم نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اس کے رسول پر جو ایمان رکھتا ہے وہ ان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا لوگوں نے اس بچے کو ہاتھ میں اٹھایا گود میں لیا بچے سے پوچھا چوٹ کہاں آئی بچہ کہتا ہے ہم کو تو لگا ہی نہیں کہ میں چھت سے گرا ہوں سبان اللہ بچے کو بچہ یہ کہتا ہے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں چھت سے گرا ہوں کاش کہ ہمارا بچہ گر جاتا تو دنیا میں نہیں بلکہ کب نہیں پہنچ جاتا جو بچہ کئی منزل اونچے سے گرا ہو اور فرش پر گرا ہو بتائیے اس کے ہڈیا تک نہ ٹوٹی ہو یہ قربان جائیے آلہ جرشات فرماتے ہیں دیکھا آپ نے یہ بچے اس فقیر کی نہیں یہ تو قسمت میں لکھا ہوا تھا بچہ چھت سے گر گیا اے فقیر بتا کیا تو کہہ رہا ہے کہ حضور غلطی ہو گئی آپ ماف کر دیجئے ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کا ایمار اتنا کامل ہے سرکاریالت کی بارگاہ میں وہ مانگنے والا تائب ہوتا ہے کلمہ پہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر کا نئے نئے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور آلہ حضرت نے کہا آپ دس روپے نہیں تجھے اب بیس روپے دوں گا اور کبھی ایسا تم لوگوں گمراہ کر کے اپنی جیبے گرم نہ کرنا اس لیے کہ اللہ اس کے رسول جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے تمہارے کہنے سے تمہارے مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو آلہ حضرت کو آپ پہچانیں آلہ حضرت کو آپ جانیں ان کی کتابیں پڑھیں ان کی سیرتیں پڑھیں ان کے کمالات اور کرامتوں کو ملاحظہ فرمائیں آپ نے ہندوستان میں رہ کر کتنا بڑا کام کیا ہے ایک یتیم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے آپ کی طبیعت علیل ہے کا حضور آپ کی دعوت ہے دو پہر میں آپ ہمارے گھر تشریف لائیں اور آپ کے اس بچے کے والد دنیا سے جا چکے ضعیب ماں ہے اتنا پیسہ بھی نہیں کہ اچھی ڈش تیار کر سکے غریب انسان آلہ حضرت کی بارگاہ میں وہ عریضہ پیش کر کے گھر آتا ہے سرکار ازاں فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں کل آپ کے گھر آتا ہوں اور میرے ساتھ ہمیں ایک سید صاحب ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے بلے کوئی بات نہیں وہ بھی تشریف لائیں نقاحت ہے کمزوری ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ پرہیز کھانا ہے دو پہر میں آپ بسکٹ پر گزارا کیا کرتے تھے ہلکا کھانا کھایا کرتے تھے مگر یتیم نے دعوت دی ہے آپ نے اس کی دعوت کو رت نہیں فرمایا آپ گھر گئے اس یتیم کا گھر بھی اس لائق نہیں تھا کہ دو چار آدمی بیٹھ جاتے گلی میں چادر بچھا دی سو کتابوں کا مصنف اپنے وقت کا سائشدہ وقت کا مجدد اپنے وقت کا ولی کامل مناثر آزم تمام صفات اس مرد مجہد نر موجود ہیں مگر چٹائی کہاں بچھ رہی ہے یتیم کے گھر میں نہیں جگہ ہی نہیں ہے گلی میں بچھایا بیٹھ گئے جو ہی آ رہا ہے پوچھ رہا ہے حضور آپ گلی میں ہاں دعوت میں آئے ہوئے ہیں گھر نہیں جگہ نہیں ہے تو کیا کریں ایک ہی کمرہ ہے اس میں اس کی ماں کھانا بنا رہی اور ہم وہاں بیٹھیں یہ اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا دعوت میں آئے ہوئے ہیں جہاں وہ بیٹھائے گا وہاں بیٹھیں گے یہ ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے آج ہم جاتے ہیں کسی کے ہاں دعوت میں تو دیکھتے ہیں صوفہ کہاں بچھا ہوا ہے پنکھا کی ہوا کہاں آ رہی ہے ایسی کی ہوا کہاں تک پہنچ رہی ہے تمام آشائز پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تب جا کر اپنے آپ کو وہاں پر ہم بیٹھتے ہیں جگہ دیتے ہیں مگر قربان جائیے ایک عاشق رسول جس کی راہ پر چل کر ہمیں اور آپ کو مستقیم میسر ہو رہی ہے وہ مادے مجاہد یتیم کے گھر میں نہیں بلکہ اپنے آپ اور سید صاحب کو لے کر اس چٹائی پر گلی میں بیٹھے ہوئی ہیں کھانا تیار ہوتا ہے جو کے روٹی چٹنی اور چنے کی دال دستہ خان لگایا اب جو ہی گزرہ حضور گلی میں آپ کھانا کھا رہے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا روٹی نہیں کھاؤ گے وزنی کھانا آپ تناول نہیں فرماؤ گے مگر یتیم کے دل ٹوٹنے کا اتنا بڑا احساس اگر میرے نہ کھانے سے یتیم کا دل مجروح ہو گیا اور کل قیابت میں خدا مجھ سے پوچھ لے گا احمد رضا تمہارے محلے کا ایک یتیم جس کو دل کو دکھا کر کے آئے ہو بتاؤ تمہیں ساتھ کیا معاملہ کیا جائے تو میری روح بھی کرما جاتی ہے جب نگاہ میں آتی ہے تو شہنشاہ عبرالی کا کہ وہ زندگی سامنے آتی ہے جب تاجدارے اہل سنت کے مزاج یہ ہے تو ہم غلاور کبھی یہ تیور ہونا چاہیے جہاں جگہ ملے وہیں پر ہم کو بیٹھ جانا چاہیے اور یتیم کے دل کو ہم رسوہ نہ کریں آپ نے کھانا کھایا شکم سیر ہو کر کے کھایا آدھی روٹی زہرہ کھایا مگر نہ تو کوئی نقصان ہوا اور نہ ہی کوئی خرابی پیدا ہوئی تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آدھ کے سیرت کو پنائیں ان کی کتابوں کو پڑھیں اور ان سے جب منسلک علماء ہیں برخصوص ان کے ساتھ نشست بنائیں تاکہ کچھ گوشے آپ کے بھی گوشے گزار کیے جائیں انشاءالکہ پھر کبھی موقع ملا تو گفتگو کی جائے گی خوب کی سہر چمن پھول چنے شاد رہے باغوا جاتا ہوں جب بہتر آباد رہے السلام علیکم ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت علامہ مولانا شکیل جائیسی صاحب قبلہ واقعے میں صدارت کا حق ادا کر دیا انہوں نے ایک دم وقت کم لیا انہوں نے اور اچھی بات بتائی آلہ حضرت کی ذات پر روشنی ڈالی اب آئیے جناب محترم علامہ شکیل کے بعد ابن شکیل سے ملاقات کرتے ہیں جناب محترم دانش رضا صاحب دو تین شیر کے لیے بہت تیزی کے ساتھ لی لیکن میں چار ویسے پہلے پڑھنا چاہتا ہوں تیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی سماعت کی بوڑھی تو نہیں ہو رہی ہے یہ اتنا وقت ہے ابھی وقت کافی ہو چکا ہے اس کے حساب سے عاری بیلار صاحب جوان ہے اچھا ایک شیر پڑھی ابھی دیں گے ابھی نکالیں گے علوا دوں ان کو اچھا ذرا آپ محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ پھول ماریں گے نا پھولوں کی کلی ماریں گے غوث ماریں گے قطب اور ولی ماریں گے یہ شہر دلی ہے ہندوستان کی راج دھانی ہے پھول ماریں گے نا پھولوں کی کلی ماریں گے غوث ماریں گے قطب اور ولی ماریں گے جو بھی صدیق پہ کرتے ہیں تبرے بازی اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے جو بھی صدیق پہ کرتے ہیں تبرے بازی 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 اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے یہاں واقعی میں آپ کی سماعت اب بھی بیدار ہے میں چار مصری اور پڑھنا چاہتا ہوں یہ شید ہمارے جھارکھن کی کوک سے نکل کر اسی دلی کے جامعہ ملیا میں رہ کر پروفیسر بن کر شاعری کی دنیا میں انقلاب برپا کرنے والا شاید جناب واحد نظیر نے کہا ہے تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کے نہیں جہاں کا سب سے یہ اچھا سوال ہے کے نہیں سنا ہے میلا لگا ہے حسین چہروں کا چلو تو دیکھیں نبی کا بلال ہے کے نہیں ما شاہ اللہ بڑی اچھی سماعت تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے نہ تو منقبت کا شیر لے کر جناب دانش رضا صلی اللہ علیہ وسلم مائکہ تشریف لارے ہیں کہاں ہیں وہ اچھا آدھے اچھا آدھے ہیں کہ نام میں نے نام میں نے نام میں نے جب محمد مصطفیٰ کا لے لیا مصطفیٰ کا لے لیا کہ نام میں نے جب محمد مصطفیٰ کا لے لیا کہ نام میں نے جب محمد مصطفیٰ کا لے لیا نام میں نے جب محمد مصطفیٰ کا لے لیا تو میرے لب نے میرے لب کا میرے لب نہیں میرے لب کا بڑھ کے بوسہ لے لیا میرے لب نے میرے لب کیا بڑھ کے بوسہ لے لیا میرے لب صحبہ میں علی نے کیا دیا کیا لے لیا دیکھو صحبہ میں علی نے کیا دیا کیا لے لیا عشر دے کر گود میں کعبے کا کعبہ لے لیا عشر دے کر گود میں کعبے کا کعبہ لے لیا اور یہ آخری شیر آپ کی سماعت کے حوالیں سماعت انمائیں توڑنے جب بت چڑھے دو شے نبوت پر علی توڑنے جب بت چڑھے دو شے نبوت پر علی یوں لگا قرآن نے یوں لگا قرآن نے پارے کا پارا لے لیا یوں لگا قرآن نے پارے کا پارا لے لیا ماشاءاللہ سبحان اللہ گلاب گلاب کے ہی درخت میں کھلتا ہے اس کا اندازہ آپ لوگوں نے بھی لگا لیا بچپنے میں تو قدم بوس ہیں لاکھوں فتنے بچپنے میں تو قدم بوس ہیں لاکھوں فتنے رفتہ رفتہ تیری رفتار قیامت ہوگی اللہ تبارک و تعالی ان کے عمر میں آواز میں علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ ابھی آپ حضرات حضرت بلال کے تان شکیل بھائی اندر تشکلہ یہ ذرا دیکھیں خصوصی مہمان ان کے آمد ہے آپ جا کے دروازے عبد الرشید بھائی اندر آ دے عبد الرشید یہ کون ساں بیٹھے سلمان بھائی آپ بھی آ دیئے سلمان شاہ روک جتنے سب اندر آ دے ہاں تاہید تم کہاں بیٹھو اے بیٹا ادھر آو شکیل بھائی آگے آجائی ماشاءاللہ آ جائیں آپ لوگ آ جائیں یوں ہی میدان سے ہٹتے رہو گے تو گاجہ روح مولی کی طرح کٹتے رہو گے لہذا آپ آ جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا عشق بلالی رنگ بلالی کی ایک جھلک ابھی آپ نے ایک شیر میں سماعت کیا لیکن اب واقعی میں حضرت بلال کا غلام آپ سے ملاقات کرے گا جن کا نام بھی حضرت بلال ہے سنا ہے میلہ لگا ہے حسین چہروں کا چلو تو دیکھیں نبی کا بلال ہے کے نہیں چلو تو دیکھیں نبی کا بلال ہے کے نہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ چلی آپ کی بھی خواہش پوری کرتا ہوں ابھی جناب حضرت علامہ مولانا شکیل جائسی صاحب صاحب زادہ بہت اچھا شیر پڑھ رہے تھے انہوں نے اپنے کلام کے دوران مکمل کلام جب انہوں نے پڑھا تو ایک واقعہ آیا مقام صاحبہ کا ہے نا آج دنیا کہہ رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے لیکن جو بھی ترقی کی ہے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ سائنس نے سرچ کیا ہے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ سائنس نے ریسرچ کیا ہے یہی کہتے ہیں کہ سائنس نے ریسرچ کیا ہے مقام صاحبہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو موجزات ہیں میرے سرکار کے جناب حافظ انور صاحب طبلہ کے حوالے سے بہت پہلے ایک شیر میں پڑھا تھا دلی میں اسی شیر کے حوالے سے میں پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ واقعی میں دیکھیں پرانا شیر ہے لیکن نیا رنگ لیے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ بیدار ہو جائیں اے بابو کوئی تکلیف ہے آپ کو کالے ٹی شن والے بھائی کوئی تکلیف وہ بچہ آپ کے لئے تکلیف ہے اچھا اچھا مطلب وہ کیڑا بچہ ہے ماشاءاللہ ذرا محبت سے آپ لوگ بول دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ پیغام لیے تیبہ سے آئی ہے نبی کا دیوانے کہاں ہیں یہ سبا پوچھ رہی ہے سارے لوگ شریک ہو جائیں سفیر ٹوپی والے بھائی سب السلام علیکم اتنا اچھا شیر پڑھ رہا ہوں اور آپ اپنے دنیا میں مگن ہیں تھوڑی سی توجہ دے دیجئے کہ پیغام لیے تیبہ سے آئی ہے نبی کا دیوانے کہاں ہیں یہ سبا پوچھ رہی ہے شک چاند کیا انگلی کو ریموٹ بنا کر ارے سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے شک چاند کیا انگلی کو ریموٹ بنا کر سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے آئیے انہیں مصروں کے ساتھ تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جناب حافظ حضرت مولانا بلال صاحب لبلہ کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں بس یہ شیر پڑھتے ہوئے کہ بخت خابیدہ جگہ دیں گے بریلی والے بگڑی تقدیر بنا دیں گے بریلی والے آلہ حضرت پہ جو بکواس کیا کرتے ہیں ان کو تو دھول چٹا دیں گے بریلی والے ممبر نور جلوار صلی اللہ علیہ وسلم پر عالماء اکرام سامینی حضرت السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو ایک بار نبی اور آلے نبی کی محبت میں درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ و سلام علیکہ رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کہتے ہیں کہ صدیق کی تلوار میں دھار بہت ہے صدیق کی تلوار میں دھار بہت ہے اور ہر دشمن رسول کو پہچانتی ہے یہ ہیدر کی زلفکار سمجھ دار بہت ہے ہیدر کی زلفکار سمجھ دار بہت ہے اور کبھی کیفو مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو کبھی کیفو مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو سینے میں محبت بسا کر تو دیکھو اور نبی سے تعلق بنا کر تو دیکھو اور مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو اور مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ نگاہیں ذرا تم جمع کر تو دیکھو نگاہیں ذرا تم جمع کر تو دیکھو کہ نگاہیں ذرا تم جمع کر تو دیکھو اور وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی پھر آج حق کے لیے جان فیدہ کرے کوئی میں نے ارز کیا کہ وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی پھر حق کے لیے آج جان فدا کرے کوئی اور نماز چودہ سو سالوں سے انتظار میں ہے نماز چودہ سو سالوں سے انتظار میں ہے حسین کی طرح مجھ کو عدا کرے کوئی حسین کی طرح مجھ کو عدا کرے کوئی اور انبیاء میں حبیبِ خدا کون ہے انبیاء میں حبیبِ خدا کون ہے آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے اور مانگتا اس لیے ہوں کے مختار ہو مانگتا اس لیے ہوں کے مختار ہو ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے انبیاء میں حبیبِ خدا کون ہے آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے اور مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے اور آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا ورنہ کس کو پتہ تھا کہ خدا کون ہے اور عرش آزم پہ پہنچے تو رب نے کہا عرش آزم پہ پہنچے تو رب نے کہا آبی جاؤ یا نبی تمہیں رکتا کون ہے اور آخری شیر کہہے قولِ خدا قولِ محمد فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اور یوں بدلتا رہے قانونِ زمانہ لیکن یوں بدلتا رہے قانونِ زمانہ لیکن دینِ حق کا سلطان نہ بدلا جائے گا اور ڈلی کے منشٹر تو ہر سال بدلتے ہیں اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا اسلام علیہ وسلم ماشاءاللہ سبحاناللہ حضرت مولانا بلال صاحب قبلہ بہت اچھے اچھے اشعار سنائے اور آپ سن بھی رہے تھے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کی سماعت جوان ہے یہ آرزو ہے کہ میں خوش نصیب ہو جاؤں یہ شیر جناب انور بھائی آپ بالخصوص توجہ حضرت صدر جلسہ لاما شکل جائسی صاحب قبلہ یہ آرزو ہے کہ میں خوش نصیب ہو جاؤں اسیرِ گیسوِ زلفِ حبیب ہو جاؤں یہ آرزو ہے کہ میں خوش نصیب ہو جاؤں اسیرِ گیسوِ زلفِ حبیب ہو جاؤں اروج کیا ہے بتاؤں گا آسمانوں کو درِ رسول کے پہلے قریب ہو جاؤں اروج کیا ہے بتاؤں گا آسمانوں کو درِ رسول کے پہلے قریب ہو جاؤں آئیے درِ رسول سے قریب کرنے کے لیے ایک ایسا خطیب میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو اپنی ہر آہ میں شولوں کی لپک رکھتے ہیں اپنی ہر بات میں پھولوں کی مہک رکھتے ہیں اپنی آواز میں بادل کی کڑک رکھتے ہیں اپنے انداز میں جادو سی لچک رکھتے ہیں اپنے احساس میں لوگوں کی کسک رکھتے ہیں اپنے الفاظ میں گوھر کی چمک رکھتے ہیں اور جس سے جل جائے زمانے کی عدیانِ باطل اپنی تقریر میں آتش کی دھاک رکھتے ہیں خطیبِ زیشان حضرتِ اللامہ مولانا شفیق اللہ چطرویدی صاحب قبلہ جن کے خطابت سلاد نگہ سسکیاں لے رہی ہے قادیہ نگہت کے پردے چاک کیے جا رہے ہیں بد مذہبیت کو آگ دی جا رہی ہے گمراہیت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے نیچرکت نرزہ برندام ہو رہی ہے باطل پرستوں کی فصلیں کاتی جا رہی ہے یہ وہ خطیب ہیں جو ایک زبان میں نہیں کئی زبانوں میں تقریر کرتے ہیں جب سامعین سنتے ہیں مجمع والے اسے اپنے برادری کے سمجھتے ہیں اور اغیار جب باہر سے سنتے ہیں تو وہ اپنے برادری کے سمجھتے ہیں دھوکہ تو کبھی قدار بنارس میں ہو جایا کرتا ہے بہرالم ادھر نہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے بس آئیے بہت بڑے خطیب سے ملاقات کر لیجئے جو ہندوستان کا نہیں بلکہ ملک نیپال کا خطیب ہے لیکن یہ ملک نیپال کا اب رہا نہیں بلکہ پوری قوم مسلم کے پوری دنیا کا یہ خطیب ہے لہذا پورا پرزور نعروں میں ان کا استقبال کیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت غرصِ رزوی مدرسہ زیاء القرآن حضرتِ اللامہ شفیق اللہ چترویدی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت جلالِ خانِ کعبہ یہیں کہیں ہوگا جمالِ گمبدِ خضرہ یہیں کہیں ہوگا بریلی جا کے غلامِ رسول کہتا ہے نبی کے شہر کا رستہ یہیں کہیں ہوگا برادران اسلام مقدس علماء اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب لوگ زندہ ہیں جلال زندگی کے ساتھ جواب دیجئے السلام علیکم سلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ اللذی هدعنا الی صراط مستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بخلق عظیم وعلى آله وصحبه وولیاء امته واہل سنته يقام بنسرة الدین القویم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يعزم شعائر اللہ فانها من تقبى القلوب صدق اللہ مولا اللذیم وصدق رسولہ النبی الكریم ونہنو علی ذالک لمن الشہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قادریم نارے یا غوثی آزم مزنم قادریم نارے یا غوثی آزم مزنم دمز شیخ احمد رزاخہ قطب آلم مزنم بگردابا بلا افتادا کشتی ضعیفان شکستا رابا کشتی بحق خاجے عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی ماہمہ محتاج تو حاجت روا المدد یا غوثی آزم پیر ما مشکلات بے عدد دار ما المدد یا غوثی آزم پیر ما امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوثی آزم دستگیر ماشاءاللہ مجمع بڑا خوبصورت ہے اور کیوں نہ ہو جب نبی کے گھر میں دیوانہ بیٹھا ہو تو اس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا اور ماشاءاللہ آج کے اس عجیم شان عرص رضوی میں اتنے شورا اتنے خطبہ اتنے نقبہ اتنے علماء تشریف لائے جن نقیب کو آپ دعوت دیجئے تو وہ ٹرین چھوڑ کے کسی اور جلسے میں پہنچ جائے جس خطیب کو آپ دعوت دے تو راستہ ہی میں ان کا راستہ بدل جائے لیکن یہ تو عرص رضوی کا فیضان ہے آل رسول کا حکم ہے اولاد غوث آزم پکارے اور دیوانہ نہ جائے یہ ہو کیسے سکتا ہے ماشاءاللہ بڑی دیوانگی کے ساتھ آپ نے آج کے اس جلسے کو سنا ہے نقیب ہندوستان حضرت قاری اقبال دانش شعب نے وہ نقابت کی ہے جو بڑے سے بڑے کانفرنس میں بڑی سے بڑی کانفرنس میں وہ ایسی نقابت نہیں ہو پاتی آج انہوں نے محبت کہ مکمل جام کو پلا دیا ہے اور کیوں نہ ہو جب ایک نقیب پر دوسرا نقیب آل رسول کا فیضان بٹ رہا ہو اولاد غوث آزم اولاد علی اولاد فاطمہ اولاد غریب نواز پیرے طریقت رہبر راہ شریعت حضرت اللہ قاری سید قیسر خالی صاحب فردوسی داما فیوزہم العالیہ ایسا مت سمجھئے کہ کوئی نقیب پیر نہیں ہو سکتا اب جب مولوی پیر ہو سکتا ہے تو ایک آل رسول پیر کیسے نہیں ہو سکتا ہے اس لیے آج کل لوگ نقیب کو کبھی دوسری نظر سے دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے دوست محترم حضرت علامہ قاری انور صاحب جو نقیب ہندوستان ماشاءاللہ بڑی اچھی نقابت کرتے ہیں دو چار دس منٹ اس غریب کو بھی برداشت کر لیجئے میں تو سنتے سنتے خود بھی مت سن ہو گیا ہوں چونکہ جب عشق میں آدمی لبریز ہوتا ہے تو اس کے سامنے کسی چیز کے حقیقت نہیں ہوتی چونکہ عشق اور محبت میں بہت فرق ہے محبت میں لالچ ہے عشق میں کوئی لالچ نہیں ہے اگر کوئی اپنے بیوی سے محبت کرتا ہے اس نیت سے کی کھانا ٹائم سے مل جائے دیوٹی جانے سے پہلے کھانا تیار ہو جائے کوئی اپنے باپ سے محبت کرتا ہے تاکہ وقت سے پیسہ نہیں مانگے کوئی اپنے استاز سے محبت کرتا ہے کسی نہ کسی سے محبت کیجئے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے کوئی کسی پردھان سے محبت کرتا تاکہ موقع پر کام آ جائے کوئی کسی پی ام سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارا بن جائے کوئی کسی سی ام سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارا بن جائے کوئی کسی گنڈا سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارا بن جائے کوئی کسی بدماج سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارا بن جائے میں ان مقدس علماء صدر باوقار حضرت علامہ کاری شکیل صاحب جائیسی کے قدموں کو چموں گا آل رسول کے دامان کرم سے وہ آباستہ ہو کر ان کی بارگاہ میں دس دراز کروں گا سب کو شہارہ چاہیے ہم سنیوں کو بھی تو شہارہ چاہیے ہم آشی کے رسول کو بھی تو شہارہ چاہیے ہم دیوانے احمد رضا کو بھی تو شہارہ چاہیے حقیر ہمارا سہارہ کوئی پی ایم نہیں ہو سکتا ہمارا سہارہ کوئی سی ایم نہیں ہو سکتا ہمارا سہارہ کوئی گنڈا نہیں ہو سکتا ہمارا سہارہ کوئی بدماش نہیں ہو سکتا ہمارا سہارہ کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا تو میں ان علماء کے قدموں کو چموں گا حضرت بتا دیجئے نہ ہمیں تو سہارا چاہیے آخر ہمارا سہارا کون ہے تو ان علماء کا جواب ہوگا شفیق اللہ اعلان کر دو ہمارا سہارا وہی ہے جو محبوبِ الہی کا سہارا ہے ہمارا سہارا وہی ہے جو قدب الدین مختیار کاکی کا سہارا ہے ہمارا سہارا وہی ہے جو مقدومِ سمنہ کا سہارا ہے ہمارا سہارا وہی ہے جو شابیرِ پاک کا سہارا ہے ہمارا سہارا وہی ہے جو شہنشاہ کلیر کا سہارا ہے ہمارا سہارا وہی ہے جو غریب نواز کا سہارا ہے ہمارا سہارا وہی ہے جو گوشی آزم کا سہارا ہے ہمارا سہارا وہی ہے جو صدیق اکبر کا سہارا ہے ہمارا سہارا وہی ہے جو فاروق اعظم کا سہارا ہے ہمارا سہارا وہی ہے جو عثمانِ غنی کا سہارا ہے ہمارا سہارا وہی ہے جو علی مرتضی کا سہارا ہے اب ان مقدس ہستیوں کا سہارا کون ہے تو برعیلی کے تاشدار کی زبانی شماعت کرو برعیلی کا امام پکار اٹھے غمزدو کو رضا مجدہ دیجئے کے ہیں بے کشوں کا سہارا ہمارا نبی جرہاں بول دیجئے سبحان اللہ اور زور سے بول دیجئے جرہاں اپنے ماں باپ کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے سبحان اللہ اپنے دادہ دادی کے نام پہ اپنے علماء کے نام پہ غوش آزم کے نام پہ غریب نواز کے نام پہ سرکار غوش آزم کے نام پہ اپنے ساتھ سسر کے نام پہ بولیے بھائی بولیے آرے بھائی رشتدار ہو یا نہ ہو نبی کا وفادار ہو ماشاءاللہ مجمع بڑا خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ آج کا جلسہ دیوانہ اعلیٰ حضرت کی یاد میں مکمل سرسار ہے اور چونکہ جب ہم یہاں آئے تو سب ہمارے حضور حضرت علامہ قاری سید قیسر خالی صاحب قبلہ تشریف فرماتے آئے سب لوگ بیٹھے تو حضرت نے ذکر کیا شفیق اللہ بھائی آج ایک خان کے جلسے میں آلِ رسول نے دعوت دیا ہے ایک خان کے جلسے میں آلِ رسول نے دعوت دیا ہے میرے سیہن میں ایک سوال آیا ایک مرتبہ میں بھاگلپور غریبپور شگرامپور میں جلسے میں تھا ایک صاحب آئے میں ان کا نام تو ذکر نہیں کر سکتا بڑے خان کا کے بڑے شہبزادے آئے اور انہوں نے آلہ حضرت کی دشمنی میں نہ جانے کیا کیا بولنا شروع کر دیا اور خان 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 کا نعرہ لگاتے جا رہے تھے نعرہ لگاتے جا رہے تھے اور انہوں نے ایک مثال دیا کہ اصلی اور نقلی خان کی پہچان بتاؤں اصلی نقلی خان کی پہچان بتاؤں کہا لوگوں نے کہا حضور بتا دیجئے کہ اصلی خان کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی چار منزلہ مکان سے اگر کوئی مکہ دکھائے گھوشہ دکھائے تو اوپر سے کود کے ہی اس کا جواب دے دے اوپر سے کود کا جواب دے دے اور نقلی خان ہوگا تو اتر کے جواب دے گا آخر جملے جملوں میں وہ آلہ حضرت کی مخالفت کرنا چاہ رہا تھا اسٹیج کے علماء موجود تھے یہ گنہگار بھی اسٹیج پہ تھا اسی کے تقریر کے بعد میری تقریر ہوئی میں نے کہا بھی ایک صاحب قطیب نے خان کی پہچان بتا رہا تھا انہیں خان کی حقیقت ہی نہیں معلوم ہے اگر خان کی حقیقت سننا ہے تو شفیق اللہ سے سنو خان وہ ہے جس نے اپنی دامن میں تاجو شریعہ کو پیدا کیا ہے خان وہ ہے جس نے اپنی دامن میں مجدد اعظم آلہ حضرت کو پیدا کیا ہے اور قریب چلو اگر خان کی حقیقت پوچھنا ہو تو مہرہ رکھے آلِ رسول سے پوچھو آلِ رسول کہتے ہیں روزِ محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بولو آلِ رسول تو لایا ہے کیا تو قیدنگا لایا ہوں احمد رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہے جھرا جھوڑ سے بلدو مسلکِ آلہ حضرات اب یہ ٹانہ ٹن ہو نا تو جھرا ٹانہ ٹن نہ لگاؤ مسلکِ آلہ حضرات دونوں ہاتھ لڑا کے مسلکِ آلہ حضرات جس کے ہاتھ میں تکلیف نہیں ہو اٹھا سکتے ہیں مسلکِ آلہ حضرات مسلکِ آلہ حضرات مسلکِ آلہ حضرات اس نعرے سے بہت سارے لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو الٹی ہونے لگ دی ہے یہ نیا مسلک میں نے کہا رہے تیرا وجود ہی نیا ہے تو تو نیا ہی پیدا ہوا ہے تو تجھے ہر چیز نئی نظر آئے گی مسلکِ آلہ حضرات نیا مسلک نہیں ہے صدیق کی صداقت کا نام مسلکِ آلہ حضرات ہے عمر کی عدالت کا نام مسلکِ آلہ حضرات ہے حثمان کی شخابت کا نام مسلکِ آلہ حضرات ہے علی کی شجاعت کا نام مسلکِ آلہ حضرات ہے حسین کی شہادت کا نام مسلکِ آلہ حضرات ہے امامِ آزم کے طریقت کا نام مسلکِ آلہ حضرات ہے نارے تکبیر نارے رسالت علامہ شفیق اللہ چطرویدی عرصے رزوی مدرسہ زیاؤ القرآن بہت املا دونوں ہاتھ لڑا کے بولو مسلکِ آلہ حضرہ دل سے مسلکِ آلہ حضرہ مسلکِ آلہ حضرہ مسلکِ آلہ حضرہ آرے آلہ حضرہ ترین میں لوگوں بیٹھنے میں گھور آتا ہے ایک ترین چلتی ہے نا برہیلی آلہ حضرت اسپریس پوچھو اس سے کسے بہ کس ترین سے نام پتا ہے بتاؤں گا نہیں میں نے کہا کہہ نہیں بتاہے گا کہہ نام پچھتا ہی نہیں میں نے کہا تیرا وجود ہی نہیں پچھتا ہے ابے تُو ایسے ہی ہے جیسے کہ پیدا ہوا ہی نہیں کہا کہ کیوں اس لیے کہ ہندوستان میں جتنے حضرت ہے نا سب حضرت ہے سب حضرت اللہ ماہ سیدہ سید قیسر خالی صاحب حضرت اللہ ماہ شکیل جائشی صاحب حضرت نقیبِ ہندوستان حضرت نقیبِ ہندوستان مہونہ عنور حضرت ہمارے قاشم سمزی صاحب حضرت شفیق اللہ حضرت صاحب حضرت برائلی کا احمد رضا جو بارہ سال مدرسے میں دال چاول کھاتا ہے وہ حضرت ہوتا ہے جو ایک مہینے میں حافظِ قرآن ہوتا ہے وہی آلہ حضرت ہوتا ہے کلا زور سے اور آستے بول دو دیکھو ہم آپ پرانا شفیق اللہ مت بنا نیا ہی رہنے تو نہیں تو ما شا اللہ ہمارے کرم بردان وشکر رہا کھا جس کری تس بھلو چار داشتو رنجیو جتن سہ شکر رات بند بکتے چلی سوے بند کانگر بندی دیول شمبہ ند مہا شنگر پاری جس کرنی تس بھوگ ہو داتا نرک میں جاتا تو کہے پستاتا جیسا کرے گا ویسا پائے گا آج یہاں سے لے کے جاؤ تو کچھ اور مت لے جاؤ اپنے سینے میں عشق احمد رضا کا چراغ لے کے جاؤ یہ وہ چراغ ہے جہاں یہ چراغ جلتا ہے وہاں کوئی قادیانی نہیں آئے گا وہاں کوئی دیوندی نہیں آئے گا وہاں کوئی وہاں بھی نہیں آئے گا وہاں کوئی نیچری پیچری چیکری یہ کوئی نہیں آئے گا نہ چوبیس نمبر نہ پچیس نمبر کوئی نمبر نہیں آئے گا ارے علماء فرماتے ہیں کہ بھاگا نہ ہو اگر نجدی وہاں بھی دیوبندی کو تو دروازے پہ بس احمد رضا کا تیرا زور سے بولو احمد رضا کا اور جو سے احمد رضا کا اور معلوم ہو جائے کہ جنتا قلونی کا نگاہ نگاہبان سید قیسر خالد ہے علامہ قاسم جائشی ہے علامہ شکیل جائشی ہے یہ علماء ہے تو چوبیس نمبر کھوسے گا ڈر کے مارے وہ لگا اس لئے کہ وہ ڈائریکٹ والا ہے ڈائریکٹ اللہ 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 علی سے نہیں ولی سے نہیں غوش سے نہیں اللہ سے اللہ سے بھائے بھائے ڈائریکٹ اللہ سے کیوں مانگ رہی ہے صبح صبح اٹھا تو اپنے بی بی کو بولا بے غم کوئی غم نہیں چاہے دے دو ہمارے قاسم شمسی صاحب سن گئے دے پکڑ لیا ابے رات بار اللہ سے مانگ رہا تھا چاہے بی بی سے کیوں مانگ رہے ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگ رہے اللہ چاہے دے دے رات بار پوری جندگی کر جاتی قبرستان جلا جاتا چاہے نہیں ملتی بولا تم نہیں سمجھو گے ابے ہم بی بی کو خدا سمجھ کے نہیں مانگے اللہ سمجھ کے نہیں مانگے ہم بی بی سمجھ کے مانگے تو ان علمان کا ظالم سمجھ لے یہی تو شنی بتاتے ہیں یہی تو پرائلوی بتاتے ہیں یہی تو آلہ حضرت کا مشلق کا نعرہ لگانے والے بتاتے ہیں کہ ہم غوش سے مانگتے ہیں خاجہ سے مانگتے ہیں شابیر پاک سے مانگتے ہیں واری سے پاک سے مانگتے ہیں مہبوبے الہی سے مانگتے ہیں خدا سمجھ کے نہیں مانگتے ہیں بلکہ خدا کا ولی سمجھ کے مانگتے ہیں ایک مولوی توشیب رحمان ہے اس کی تقریر میں سننا تھا براہلوی جو بھی بولتا ہے وہ ٹھوک کے بولتا ہے جس کی ایمان میں ملی جولی شرکار گڑ بندن کی شرکار ہو وہ کہیں بھی بک جاتا ہے ہمیں براہلی کے تاجدار نے ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے جان دے دینا سینے سے مصطفیٰ کا عشق نہیں دینا جنہ زور سے بولتا اور زور سے دونوں ہاتھ لڑا کے بولو یا رسول اللہ جب تک میں ہاتھ نہیں گرہوں گا کوئی نہیں گرہیے گا یا اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں سب کی عمر میں برکتیں عطا فرما مولا جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما مدینہ منور کی زیارت نصیب فرما پیرا دونوں ہاتھ لڑا کے بولو یا رسول اللہ اگر اتنی ہی آواز ہے تو کوئی شکایت نہیں اگر آواز ہے تو سینے سے دم لگاؤ کیونکہ میرے آقا ہمارے پکاروں کو سننے ہیں جلنہ لہرہ کے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ میں تو سوچ رہا تھا دو چار ملینہ تقریر کرنے کے بعد تقریر ہو جائے گی سواہا اے مندر سنا رہا ہوں ان لوگ کو سنا دو ان لوگ جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں جب تک سننی زندہ ہے اسلام کو کوئی مٹا نہیں شکتا جب تک آلہ حضرت کا شیر زندہ ہے اور اس زمانے میں اگر آلہ حضرت کو شمجھنا ہو تو پہلے تاج الشریعہ کو شمجھو کون تاج الشریعہ جن کا والد بزرگوار مفسر اعظم ہند علامہ عبراہیم رضا خان ان کے والد بزرگوار حضرت علامہ ححمد رضا خان ان کے والد بزرگوار چودہ شدی کا مجدد امام احمد رضا خان ان کے والد بزرگوار حضرت علامہ نقی علی خان ان کے والد بزرگوار حضرت علامہ رضا علی خان ان کے والد بزرگوار حضرت علامہ قازم رضا خان ان کے والد بزرگوار حضرت علامہ حاسم رضا خان ان کے والد بزرگوار حضرت علامہ سعادت یار خان ان کے والد بزرگوار حضرت سجاہ جنگ سعید اللہ کندھاری ان کے والد بزرگوار حضرت عبد الرحمن کندھاری علکہ والد بزرگوار حضرت دعوت خان علکہ والد بزرگوار حضرت پرحیج خان علکہ والد بزرگوار حضرت شرف الدین خان علکہ والد بزرگوار حضرت ابراہیم خان علکہ والد بزرگوار حضرت سیدنا قیش ملک عبد الرشید رحمت اللہ علیہ جو عام انسان نہیں بلکہ مصطفیٰ کا صحابی ہے درہ زور سے بول دو اور زور سے اب جن کے خاندان میں اس ذات کا خون دور رہا ہو جس ذات نے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا تیرا زور سے بول دو اور زور سے تیرا دونوں ہاتھ لڑا کے مسلکِ عالی حضرات مسلکِ عالی حضرات غوث کا دامن اور زور سے غوث کا دامن خاجہ کا دامن غوث کا دامن عالی حضرت کا دامن ساس شسور کا دامن میں سمجھ رہا تھا نوجوانوں کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گے ہوئے ساس ساس ہے ساس کہاں ہو دیا امی شسور ابو باپ ہو جاتا ہے بڑھ ہے ماں ہو جاتی ہے بڑھ ہی ہے از ساس کو ملے امی امی میں نے گاوے بیٹا بھاشا کیوں بدل دیا کہ حضرات لین دین بدل گیا اے نوجوانوں نوجوانوں شاس کی عزت کرو وہ بھی پچاس پرشنڈ ماں ہے لیکن اس سے پہلے اپنے ماں کی عزت کرو ماں راضی تو خدا راضی باپ راضی تو خدا راضی اور ماں باپ ناراض ہے تو یہ جلسہ بھی کوئی کام نہیں آئے گا غوث کا نعرہ بھی کام نہیں آئے گا غریب نواز کا نعرہ بھی کام نہیں آئے گا اگر چاہتے ہو یہ نعرے بھی کام آ جائے آلہ مسلکِ آلہ حجت بھی ہمیں بچا لے تو پہلے ماں باپ کو راضی کر لو ماں باپ راضی ہو گئے تو میرے برہیلی والے راضی ہو جائیں گے برہیلی والے راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو گیا اور خدا راضی ہو گیا تو ہم گنہگاروں کو جنت مل جائے براہ زور سے بول دو سبحان اللہ ہم لوگ ڈائریکٹ والے نہیں ہیں ہم لوگ ڈائرگار ضرور ہے آپ لوگوں نے ٹرین دیکھا ہے کی نہیں روز دیکھتے ہیں بہنے پالی لوگ کم دیکھتا ہے ہمارے حضرت لوگ جانتے ہیں نیپال میں ایک ٹرین ہے بیٹھ اتھر کے سارا کام کر لو پھر بیٹھ جاؤ اتنی تیج چلتی ہے ایسا لگے گا کہ ہم لوگ ٹوائلٹ میں بھی ہے پھر بھی ٹرین یہی رکھی ہوئی ہے یہ ٹرین نیپال کے ٹرین کا حال ہے آپ لوگوں نے ٹرین دیکھا ہے کی نہیں جوڑ سے بولو ٹرین میں ڈبے ہوتے ہیں ایس ہی بڑا خوبصورت ڈبا ٹو ٹائل ون ٹائل ٹھری ٹائل پیچھے آ جاؤ تو سلے پر ایس ایل اس سے پیچھے آ جاؤ تو ڈیبل ایس ڈو ایس اب تو نیا چام ہو گیا جرنل کو بنا دیا ڈو ایس یعنی ڈبل مار کھانے والا اب اس سے پیچھے آؤ تو مال ڈبا مال ڈبا دیکھا ہے نہیں اس میں لائٹ نہیں پنگا بھی نہیں جتنے اسٹیشن کا مال تھا سب گھوزا دیا تالہ لگا دیا نہ لائٹ ہے نہ پنگا ہے مال ڈبا گرمی سے بریجان ہے ایس ہی نے کہا وہاں مشکر آیا ہے تیری خیریہ چلے پرنے کا تیری خیریہ ہمارے اندر پنگا بھی ہے لائٹ بھی ہے ہوا بھی ہے تو مال ڈبانے کا دھمکی مت دے دھمکی مت دے ابے تو جہاں جائے گا وہاں میں بھی جاؤں گا تو جہاں جائے گا وہاں میں بھی جاؤں گا اے 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 سی تو جہاں پہنچے گا میں پہنچوں گا اے چلے پر تو جہاں جائے گا میں پہنچوں گا اگرچہ ہم گنے گار ہیں سیاہ کار ہیں بدکار ہیں ہم نے تاج و شریعہ کا دامن تھام لیا ہے ہم میرا عقیدہ ہے جہاں جہاں تاج و شریعہ جائیں گے تاج و شریعہ کا ماننے والا بھی مام آجائے اس لیے میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں مار کھائیں گے لیکن کھیر کھا کے رہیں گے مار کھائیں گے کھیر کھا کے رہیں گے فرشتہ گناہ کیا مارو جھوٹ بولا ہوں مارو شرابیاں مارو لیکن ہم جنت میں جائیں گے جنت میں جائیں گے فرشتہ بولے گا کچھ لو یہ کچھ ہے بھی یہ آنے کیا دوسروں گھوز دے دو پولیس والے چھوڑ دے ایک ہزار گھوز دو جہاں باہر آ جاؤ فرشتہ پوچھے گا کیا لائے ہو تو گنیگار کہے گا لائے تو کچھ نہیں سینے میں نبی کی محبت کو بسا کے لائے ہو سینے میں نبی کا عشق لے کے آیا ہو ہم نہ تاعت پر نہ تقوہ پر نہ زہدو ہتنے کا پر ہیں ہمارا نا جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے باہ 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 جواب نہیں ہوئے دینا زہر سے بول دو اور زہر سے اور جھوم کے ماشاءاللہ خیریہ سے ہے نا یہ موبائل اس موبائل نے تو اتنا بدریشن پھیلا دیا جہاں دیکھو نا جوان لوگ رات میں چادر اڑھے گا کیا رنگ ہے کیا دھنگ صوبہ اٹھے گا پہنچے گا سیلون میں ٹھیک کر دو ٹھیک کر دو چچا لوگ پہنچ گئے موبائل دیکھتے تھے خراب کروانے آئے کی ٹھیک ہے ایسے بن جاتے ہیں کہ لگتا ہے دم دم کا ایرپورٹ پتہ ہی نہیں چلتا آ رہا ہے کیا آ رہی ہے پتہ ہی نہیں چلتا آ رہا ہے کیا تم لوگ دیکھا ٹرین اسٹیشن اگر دس بارہ گو حجرت اگر کسی ٹرین کے ڈبا میں بیٹھ جائے تو لوگ ڈور سے ڈبا خالی کر دیں اور اس طرح کا امامہ باد لے تو پوری ٹرین خالی ہو جائے اگر اسٹیشن پہ کھڑا ہو جائے تو پورے پولیس والے تینات ایرپورٹ میں چلا جائے سب تینات سب چیک یہ چیک وہ چیک آج میں دیکھا ہوں سب کو آگے سے چیک ہو رہا تھا ہم کو پیچھے سے بھی چیک شروع کر دیا ادھر گھومو آج رہا ادھر گھومو میں نے کہا بھائی پیچھے کیا چیک کرنا سمان تو آگے ہوتے پیچھے کہا ہوتے بھلا نانا جینا گھومو ادھر لگایا ادھر لگایا میں سمجھ گیا جب یہاں اتنا شک ہے تو وہاں کتنا شک ہوگا یہاں اتنا شک ہے ٹرین میں پریشان ائرپورٹ میں پریشان اے مسلمانوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھے بتانا جب کم لوگ داڑھی رکھے ہیں جب کم لوگ داڑھی رکھے ہیں تو لوگ اتنا پریشان ہیں آج اس مدرسہ یا القرآن میں مجھے بولنے دو اگر پوری دنیا کا مسلمان اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لے تو وہ چیک نہیں کیا جائے گا جس راستے سے گزرے گا زمانہ کہے گا راستہ دے دو مصطفہ کا غلام آرہا ہے راستہ دے دو مصطفہ کا وفادارہ 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 جلدہ اور سے اگر آپ لوگ سوان نہ نہیں بولیں گا تو میں بھی شاعر بن جاؤں گا بہت شاعر کو آپ نے سنا ہے اگر آپ لوگ بولیں گے تو میں شاعر نہیں بنوں گا ابھی نبی کا ہر دیوانہ شاعر ہوتا ہے اس لیے کہ مانا کہ بہت میری گونہگار ہیں آنکھیں مانا کہ بہت میری گونہگار ہیں آنکھیں مانا 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 کہ بہت میری گونہگار ہیں آنکھیں پھر بھی در نبی کی طلب گار ہیں آنکھیں پھر بھی در نبی کی طلب پھر بھی در نبی کی طلب یا در پہ بولا لو یا بشارت میری لے لو یا رسول اللہ یا در پہ بولا لو یا بشارت میری لے لو یا در پہ بولا لو یا بشارت میری لے لو دیکھوں نہ تیرا روزہ تو بیکار ہے دیکھوں نہ تیرا روزہ تو بیکار ہے پھر بھی در نبی کی طلب پھر بھی در نبی کی طلب اس شرکار نے لوابیدیان ڈال دیا کئی دھوکہ سے چوبیس نمر ہوتا ابے ہم اور آپ کسی کو تھوک ڈال دے تو خیریت خراب ہو جائے اسے معلوم نہیں یہ ظالم لوگ فتحہ نہیں ہے ہماری طرف ابے تو تھوک دے تو پانی خراب ہو جائے تو تھوک دے تو لوگ کپڑا بدل لے تو تھوک دے تو مار پیٹ فکس ہے تو تھوک دے تو اسپطال میں جانا تیرا فکس ہے اور تو تھوک دے تو آنکھ بیمار ہو جائے اور نبی تھوک دے تو علی کی آنکھ کو شفاہ مل جائے جنہاں جوڑ سے بول دو اور زور سے سرکار نے لوابی دیہن ڈال دیا ہے سرکار نے لوابی دیہن ڈال دیا ہے سرکار نے لوابی دیہن ڈال دیا ہے ارے مولا علی نے جب کہا بیمار ہے آنکھ ہے پھر بھی در نبی کی طلب ماشاءاللہ سب لوگ تو سننے کے موڑ میں لیکن ہم کو اس کی فکر ہے کہیں آنا جائے وہ نہیں بلہ والے نہیں تو ہندوستان میں امریکہ میں تمام دیشوں کے پولیس افسر کی میٹنگ ہوئی کس کی میٹنگ ہوئی چینہ والے پہنچے امریکہ والے تو ہندوستان والے بھی پہنچے امریکہ والے نے کہا میرے یہاں چوری ہوتی ہے تو پانچ منٹ میں چور کو پکڑ لیتا ہوں تو چیننے کا یہ کوئی کمال نہیں ہے ہمارے یہاں چوری ہوتے تو ایک منٹ پہ پتا چل جاتا ہندوستان والے بولے میں کسی سے کم نہیں ہوں بولا کیا کہ ہمارے یہاں چوری ہونے سے پہلے ہی ہم کو پتا ہوتا ہے چوری ہونے سے پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہاں چوری ہونے والی ہے دیئے ہیں ہندوستان کبھی بھی پہنچ جائے اس لیے کہ آج کل جو کچھ لوگ ہیں اس کو اس سے بہت چڑے لیکن اسے معلوم نہیں ہے غریب نواز کا کرم نہیں ہوگا تو یہاں کسی کا بیڑا پار ہو ہی نہیں سکتا ہے جناہ زہر سے بول دو سبحان اللہ اور زہر سے ماشاءاللہ میں نے ایک بات کہی تھی اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو تاج اس شریعہ کو سمجھنا ہوگا کون تاج اس شریعہ جو ایک وقت پہ ایتیس علوم و فنون پہ مہارت تامہ رکھتے تھے میرے تاج اس شریعہ بے ایک وقت میں پہ ایتیس علوم و فنون پہ مہارت تامہ رکھتے تھے علامہ سیدر سید قیسر خالد کہیں گے شفیق اللہ یہ بات تُو نے کیسے بول دیا پہ ایتیس علوم یہاں تو ایک علم والا ایک فن والا علامہ بن جاتا دو فن والا محدث بن جاتا تین فن والا مدقیق بن جاتا میرے تاج اس شریعہ پہ ایتیس علوم کو کیسے جان گئے میں نے کہا حضور میں نے آپ ہی لوگوں سے سنا ہے ابے جس کا دادا چھپن علوم پہ مہارت تامہ رکھتا جن کے دادا چھپن علوم و فنون پہ مہارت تامہ رکھتا ہو اور مفتی آزم ہند کہتا ہو میرا اختر رضا یہ آتائے احمد رضا ہے تیرا زور سے بول دو میرا اختر رضا آتائے احمد رضا ہے تو احمد رضا نے کیا کیا دیا ہم جیسا کم پڑھا لکھ آدمی کیا جانے گا ہم تو اتنا جانتے ہیں اتنا جانتے ہیں کہ برہیلی رائے برہیلی آج پتا چلا کہ ہمارے بھائی مکمل انساری پرو پروڈیکٹ پروڈیکشن پروڈیکشن ماشاءاللہ آج کا جلسہ ہمارے رضا ایجوکیشنل مومینٹ مو مومین سائلنٹ ایسا مومینٹ ہے جو اچھی اچھے چوبیس نمبر کو سائلنٹ کر دیتا نامی مومینٹ اور جب مومینٹ بنتا ہے تو سائلنٹ ہوتا ہے اور یہ رضا میمولنٹ ہے رضا مومینٹ اب جہاں رضا کا میمولنٹ ہوگا چوبیس نمبر کا تو چککا وہی پمچر ہو جائے گا دیواندی کا چککا وہی پمچر ہو جائے گا وہاں بھاگیا ہے یہاں چلے گا نہیں ابے جہاں رضا رضا ہو وہاں رضا رضا ہو وہاں محبت ہی محبت ہے وہاں عشق ہی عشق ہوتا ہے اور رائے بریلی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے کم سے کم پاچاس بار تو میں ضرور اترا ہوں گا رائے بریلی میں لیکن در بہت لگتا ہے چونکہ بس اڈہ میں رات کے بارہ بجے پہنچ جاؤ تو لگتا ہے کہ اب اجرائیل علیہ السلام ہی سے ملقات ہونے والی ہے چونکہ رائے بریلی بڑا خوبصورت شہر ہے رائے بریلی میں ایک غیر مسلم کا بیٹا مر گیا ایک غیر مسلم کا بیٹا مر گیا مر میں کے بعد جلایا دلایا اپنے دھرم انسار رات میں پہنچا تو سوچ رہا تھا یار ایک بچے کا باپ مر گیا باپ کو جلایا جلانے کے بعد جب آیا تو راستے میں سوچتا ہے جس باپ کو اتنا مانا کبھی اس کے پہر کو چوما کبھی ہاتھ کو چوما ہمارے دھرم انسار ماتا پتا کو لوگ بھگوان کہتے ہیں اور بھگوان کو ہی لاشت میں جلا دیا یہ دھرم یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے یہ سوچتا سوچتا سو گیا اتنے میں رات میں ایک بزرگ آئے کا بیٹا سوچ مت کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا ایک بزرگ آئے کا بیٹا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا صبح جب اس کی رات جب نیت سے بیدار ہوا کسی طرح رات گزارا صبح ایک حضرت سے ملقاد ہوئی کہ حضرت ہم کو کلمہ پڑھنا ہے کلمہ پڑھا دیجئے تو وہ ٹنہ ٹن سننی تھا آشکِ تاجو شریعہ تھا غلامِ تاجو شریعہ تھا کہ بیار ہم لوگ گنہگار ہیں برعیلی میں تاجو شریعہ بھی وہ حیات ہے چلو برعیلی چلتے ہیں وہیں تم کو کلمہ پڑھا دیں گے وہیں کلمہ پڑھا دیں گے چلو اب وہ چلا آلی میرے بانی کے ساتھ جیسے ہی برعیلی پہنچا قریب پہنچا سرکار تاجو شریعہ کے حجرہ زیبہ تک پہنچا جیسے ہی قدم ڈالا اور جیسے ان دیگاہ پڑھی اس آنے والے عالم کے قدموں میں گر گیا کہ کیا ہوا کیوں یہاں گر گیا حضرت وہ ہے کہ اس لیے گر گیا کہ رات میں جو بزرگ ہمیں کلمہ پڑھا رہے تھے وہ کوئی اور نہیں یہی تاجو شریعہ تھے جنا زور سے بول دو نا سبحان اللہ اور زور سے اے سننی برعیلوی ابے جب برعیلی کا تاجو شریعہ اتنا پابر فل کی برعیلی میں رہ کے برعیلی کے رائے برعیلی کے غیر مسلم کو کلمہ پڑھا دے جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا اس لیے تو دیوانہ نے کہا تھا جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم مختار کا عالم میرا زور سے بول دو اور زور سے دولو زندہ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ جو زندہ ہے وہی ہاتھ اٹھائے گا ترہ لہرہ کے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ مسلکِ عالی حضرات مسلکِ عالی حضرات مسلکِ عالی حضرات ماشاءاللہ اب سمجھ میں آ گیا اور یہ تو ہم سنیوں کی قسمت ہے میں اپنے علماء کے قدموں کو چھوم کے بتاؤں ایک بار اسلامی مہینے کتنے ہیں بار کتنے مہینے ہیں پوری دنیا کو چیلنج ہے پوری دنیا کو چیلنج ہے تین ہزار سے زیادہ مذہب کے لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والوں میں بہتر فرقے ہیں کوئی عیشہ مذہب والا ہے جو بتا دے کہ اسلامی مہینوں کے نام میں ان کے کسی عالم یا مولوی یا کسی پنڈت کے نام سے لوگ یاد کرتا ہوں کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے لیکن وارہ اسلام مصطفیٰ کی محبت نے ایسا جام پھلایا ربی الہول آیا مصطفیٰ کا مہینہ ربی الہول آخر آ گیا رضور سے بولو لوگ کیا کہتے ہیں غوثی آدم کا مہینہ آ گیا اس مہینے میں غوثی آدم کے نام سے اسی نسبت ہو گئی کیا وہ ربی الہول آخر کو لوگ ربی الہول آخر نہیں کہتے غوثی آدم کا مہینہ کہتے رجب کے چھے تاریخ کو رجب نہیں کہتے خاجہ کی چھٹی کہتے ہیں جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا کوئی یہ نہیں کہتا اس مہینے کی یہ برکت ہے یہ برکت ہے بلکہ یہ کہتا ہے یہ مہینہ برعیلی کے امام احمد رضا کا مہینہ ہے برعیلی کے مجددید کا مہینہ آ گیا یہ اللہ والوں کی شان ہے اللہ والوں سے جس جس کو نسبت ہو جاتی ہے وہ زمانے میں ممتاج ہو جاتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں یعظم شائر اللہ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ جو اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرتا وہ یا اس نے اپنے دل سے تقوی اختیار کر لیا اب شائر اللہ کیا ہے اب ان چوبیس نمبر کو سمجھا دو جو لوگ کہتے ہیں صرف اللہ کی تازیم کرو اللہ کے علاوہ کسی کی تازیم نہیں کرو ان کو بتا دو شائر اللہ کیا ہے اللہ ہے یا غیر اللہ ہے اللہ ہے یا غیر اللہ ہے تو کہیں گے غیر اللہ ہے تو کہہ دینا ارے غیر اللہ کی تازیم میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ہی کے لیے عزت ہے اس کے رسول کے لیے عزت ہے تمام مومنین کے لیے عزت ہے پورے ہی منداری سے بتاؤ آپ کے یہاں احساد میں تو مرا ہوگا جو نماز میں ہی پڑھتا ہوگا روزے نہیں رکھا ہو شرابی ہو جواری ہو ایک سارے گناہ سے بھرے ہو لیکن جب وہ مر گیا ہو تو آپ میں سے کسی نے پھیک دیا اسے یا اسے جلا دیا ہے نہیں بڑے پیار سے نہلایا بڑے اچھے کپڑے پہنایا میں نے کہا یہ کس کا محبوب ہے یہ خدا کا کیسا محبوب ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اچھے کپڑے پہنا رہے ہو اچھے لباس پہنا رہے ہو تو کہا مولانا چاہے عامال جیسے بھی ہونا ایمان جیسی دولت اسے ملی ہے ایمان جیسی دولت ملی ہے اس ایمان نے اتنا عزت والا بنا دیا نہلایا پیار سے پہنایا کپڑے پیار سے کھٹولا پہ رکھا پیار سے اب اس کو چلا ہے چلا ہے جنازہ آگے ہے عالم بھی پیچھے ہے مفتی بھی پیچھے ہے کاری بھی پیچھے ہے علامہ بھی پیچھے ہے مدقق بھی پیچھے ہے میں نے شید صاحب سے پوچھا یہ سب پوچھے کیوں ہے اس کی اتنی عزت کیوں بڑھ گئی تو علامہ شید قیسر خالد نے کہا عزت اس لیے ہے کہ اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے نبی کا دین اپنا لیا ہے اسلام جیسا مذہب اپنا لیا اب اتنی عزت اتنی عزت کبر میں دفن کر دیا دفن کرنے کے بعد اب کبر پہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا کبر پہ کوئی چل نہیں سکتا کبر میں کوئی پھر نہیں سکتا بلکہ مہینے دو مہینے کے بعد اس کی جسم کے پرجے پرجے گل بھن کے سوانم سوہا سب مٹی بن گئے پھر بھی اس کبر پہ کوئی چل نہیں سکتا کوئی پھر نہیں سکتا کوئی چل نہیں سکتا یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں اب اس کبر پہ نہ مدرشے بنوا سکتا نہ مسجد بنوا سکتا نہ ادگاہ بنوا سکتا نہ خانقہ بنوا سکتا میں نے کہا یہ ساری چیزیں مانا کیسے ہو گئی کہا ایک مسلمان کی قبر ہے ایک ایمان والے کی قبر ہے ایک نبی کے کلمے پڑھنے والے کی قبر ہے تو اے اجنتہ کالونی میں رہنے والے مسلمانوں جب ایک عام مسلمان کی اتنی قدر ہے تو جس نے اپنی زندگی میں پوری زندگی اللہ رسول کی محبت میں گزار دیا ہو تو جب گنہگار اتنا عالی ہے تو تاجو شریعہ کتنے عالے ہوں گے احمد رسا کتنے عالے ہوں گے غوشی آزم کتنے عالے ہوں گے اس لیے جو خدا کا ہو جاتا پوری دنیا اس کی ہو جاتی ہے اس لیے میرے بزرگو دوستو ماشاءاللہ میں مدرسہ فیض القرآن کے زیاء القرآن کے جتنے بھی کمیٹی کے ممبران ہے متوشلین ہے معاونین ہے متعلقین ہے محبت کرنے والے ہیں کاری شعب اے طلبہ ہیں سب کے لیے دل سے دعائے کر رہا مولا اس مدرسے کو دی دونی راج چگونی ترقی عطا فرمائے اس مدرسہ سے ہمیشہ تا ہمیشہ مسلک آلہ حضرت کا پرچم لہراتا رہے ہمارے علماء کے آمد کی برکت سے مولا ہم مسلمانوں کی عمر میں عمل میں علم میں رزق میں برکتیں آتا فرمائے مولا بولنے میں جس طرح کی گلتی کمی ہو میں ان علماء کو گواہ بنا کے توبہ کرتا سب لوگ کھڑے ہو جائیے صلاح السلام پڑھ لیے کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑو درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑو درود تیبہ کے شمس دوحا تم پہ کروڑو درود تیبہ کے شمس دوحا تم پہ کروڑو درود شافع روز جزا تم پہ کروڑو درود شافع روز جزا تم پہ کروڑو درود دعفع جملا بلا تم پہ کروڑو درود دعفع جملا بلا تم پہ کروڑو درود اور کوئی غیب کیا تم سے نیغا ہو بلا اور کوئی غیب کیا تم سے نیغا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود تم پہ کروڑو درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود آنکھ آتا کیجئے اس میں زیادی جیئے آنکھ آتا کیجئے اس میں زیادی جیئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑو درود جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑو درود کام وہ لے لی جیئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لی جیئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرزا تم پہ کروڑو درود ٹھیک ہونا میرزا تم پہ کروڑو درود کام کے بدرود تم پہ کروڑو درود تیبا کے شمسو دوحا تم پہ کروڑو درود صلاة و السلام علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي اصحاب النار واسحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشیا متصدیا من خشية الله وتلك الامثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو علم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرقون هو الله الخالق البارئ المسبر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السمابات والارد وهو العزیز الحكیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل يا ایوالکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابدون ما اعبد لكم دینكم وليدین بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاسات في الوقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر المسواس الخناس الذي وسوس في سدور الناس من الجنة والناس بسم الله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایجاک نعبد ویجاک نستعین اهدنا الشراط المستقیم شراط الذین أنعمت عليهم غیر المغدوب عليهم ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحیم الیف الیف لامیم ذلك الكتاب لا ریب فيه هدن للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى خُدًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِلَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَى أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِجِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرد والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معثر متهر منور في البيت والحرم شمس الدحى بدر الدجى صدر العلا نور الهداكة في الورام إصباح الزلم جميل الشيام شفيع لمم صاحب الجود والكرم والله عاسمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مسباه المقربين محب الفقراء والقرباء واليتام والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلة إلى الله في الدارين صاحب قام قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أب القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خساله صلوا عليه واله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أوليان الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان رب العزة عما يسفون سبحان رحمت روح پیمبر یقنظر کن صوبه ما يا إله العالمين مولا تبارك وتعالى تیرے فضل و کرم سے آج مدرسہ زیاء القرآن میں رضا الیوکیشن المومنٹ کے تحت دوئیے محفل مبارکہ منقضی مولا تبارك وتعالی سے قبول و مقبول فرما عبید قرآن مقدس کے آیات درود پاک الموکلام نات المناقب صلاة والسلام کے بلحقیدت پیش کی گئے مولا تبارك وتعالى ان تمام پاکیدہ کلمات کے پڑھنے میں جو بھی سحوان قصتا نغت سما فرما کرسے قبول فرما ہمارے سامنے توفرے کے ان تمام تیری بارگام پیش کرتا ہوں اسے قبول فرما ان تمام چیزوں کا سواقہ نامدار مندی تعدار حضور سجید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگام نظر قبول فرما آپ کے صدق و تفعل میں جملہ انبیاء اکرام رسول نظام کی بارگام نظر قبول فرما جملہ خلفاء راشدین اہل بیت اعتار بارگام نظر قبول فرما جملہ تابعین تابعین اممہ مستحدین اولیاء کاملین کی بارگام نظر قبول فرما سیدنا سرکار خاد اغنواز آپ اور آپ کے جملہ خلفاء اہل خاندان کی بارگام نظر قبول فرما دل کے بعد خادگان کی بارگام نظر قبول فرما مقدوم سمنہ مقدوم ماہین مقدوم پنوہ شریف مقدوم بیہار مقدوم جائش شریف کی بارگام نظر قبول فرما مولا سعداد بالگرام مقالب معرہ حرم تحرہ پول بارگام نظر قبول فرما حضور صاحب الرقاق پاک پاک سفاق اور یا بدین شریف کی بارگام نظر قبول فرما مولا تبارک و تعالی اس محفل مبارکہ کا ثواب نظر و نیاز کا ثواب بالخصوص سیدی سرکار آلہ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان ابن مولانا مفتی نقیع خان علیہ رحمت الرزوان کے رحمت ساکر نظر قبول فرما مولانا تبارک و تعالی آپ کے صدق فضل میں آپ کے فرزند ارجمن خجت الاسلام حضرت اللامہ مفتی حامد رضا خان مفسر آدم حضرت اللامہ مفتی محمد ابراہیم رضا خان سرکار مفتی آدم ہند حجور تاجش شریع قمر بلل صدر العلمہ امین شریعت جملہ مذرگان بریل شریف کی بارگاہ میں نظر قبول فرما جملہ خان و عادہ حضرت کے جملہ مشایخ کرام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما سلسلہ بسلسلہ ان تمام پاکیز کلمات کا سواب منتظرین حضرات یعنی جناب عدریس مصحب جناب زہیر مصحب کی عباد دین کریمین کی روح ارواح مقدسہ کے لئے نظر قبول فرما جناب عدریس صاحب کی اہلیہ محترمہ کے لئے نظر قبول فرما جناب زہیر مصحب کی ہمشیرہ محترمہ اور صاحبزادی عزیزہ کبرہ صلی محاکر و مقدسہ کے لئے نظر قبول فرما ان کے جملہ مرخومین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما جتنے شرکع وضمت بارگاہ میں حق پھیلا ہیں مولا جن کے وعدین کریمین یا جو بھی خاندان میں اس دنیا سے پردہ فرما محترمہ سب کی ارواح کے لئے نظر قبول فرما جملہ مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کی بارگاہ میں نظر قبول فرما اے اللہ ہماری حاضر کو قبول فرما مولا تبارک باتالہ جو پاکیزہ کلمات ہم نے نصر و نظم سمات کی اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما ملخصوص صلی اللہ ایڈوکیشنل مومن کے جملہ داران قرآن کے علموام عمل عمر و برکتیں اتا فرما ان کے خدمات دینیا کو قبول و مقبول فرما مدرسہ زیاء القرآن کو مزید تعمیر و ترقید سامقنار فرما یہاں پڑھنے والے طلب و طالبات کو علوم منافع اتا فرما جناب ادریس احمد جناب زہیر احمد صاحب جناب حافظ و قالی جمیل احمد صاحب جناب محمد رفیق صاحب حضرت مولانا شکل احمد صاحب جملہ برادران علم عمر و برکتیں اتا فرما ان تمام میرادران کے تمام بچے بچیوں کے علم عمر و برکتیں اتا فرما مولا تبارک و تعالی اس قاندان انسار کے جملہ خواتین کو کنیزان فاطمہ برکر کے زندگی اداننے کی توفیق اتا فرما مولا تبارک و تعالی حضرت اللہ شفیق اللہ صدر ویدی صاحب حضرت علحاظ زہیر احمد صاحب حضرت مولانا دانش اغوال صاحب حضرت علامہ شکیل عمد صاحب حضرت مولانا قاسم سمسی صاحب اور حضرت مولانا انور علی مظفر پوری صاحب عزیز القدر مطوب منظر یہ جتنے نصر و نظم ان تمامی حضرات نے جو کلمات پیش کے مولا سے قبول فرما اور سب کو دلازی عمر اتا فرما مولا تبارک و تعالی اسلام و سننیت کی دل سے خدمات کرنے کی توفیق رفیق اتا فرما مقیر قوم اور مدرسے کے معابلین جناب عبدالرب صاحب جناب شکیل صاحب کے بھی کاروبار میں روزگار میں خیر اتا فرما مولا تبارک و تعالی میں سب کے ناموں سے واقف نہیں لیکن تو سب کے نام سے بھی واقف ہے سب کے کام سے بھی واقف ہے جو حضرات بھی خوشقیدہ سننی مسلمان ہیں ادارے سے وابستہ ہیں مولا ان تمام لوگوں کی حرجہ نتمنہ میں کامیابی اتا فرما آمش ہلپ وائن حمزہ سیٹی لین اور انساری پرویلکشن انساری کمپیوٹر یہ تیتیتی بھی فرم ہے مولا تبارک و تعالی یہ بچے جو دندو گنڈا چونی تلقی اتا فرما رزق حلال اتا فرما ان کے دستر خان مبسطے اتا فرما عزیز القدر محمد طیب رضا عزیز القدر تاہی رضا جمال کمال عبد الرشید اور تارک رضا صاحب عبد الرشید صاحب فیضان صلی اللہ یہ جتنے بھی بچے ہیں مولا تبارک و تعالی سب کو خدمات دینیا کرنے کی توفیق رفیق اتا فرما دناب نور احمد صاحب اور جو بھی زہیر احمد صاحب کے اور ان کے متعلقین احباب ہیں ہمارے شاہد اقبال صاحب تشریف لائے تھے مولا تبارک و تعالی سادی اقبال صاحب آئے تھے یہ تمام لوگوں کی ہر جانتمنہ میں کامیابی اتا فرما مولا تبارک و تعالی مستقبل میں ہمارے باہدریس صاحب کے ہاں جو تقریب شارع خانہ آبادی کا پروگرام ہے مولا اپنے فضل خاص سے اسے سہل فرما آسان فرما جن بچوں اور بچیوں کے لیے رشتہ جن گھروں میں بھی رشتہ مطلوع ہو اسے بہتر رشتہ اتا فرما عزید القدر دانش رضا سلم اور سلام ان دونوں بچوں کو بھی علم نافع اتا فرما علم وعمل میں برکت اتا فرما اور جتنے بھی یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں شریک رہی سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائے بلند کی مولا انہیں اس کا علم نہیں لیکن کم سے کم ان کا یہ ایمان ہے یہ عقیدہ ہے یہ تربیت ان کو ملی ہے کہ یہ تیرہ پاکیزہ نام اپنے نرم نازک زبانوں سے ادا کر رہے ہیں مولا ان بچوں کو عمر قبیل اتا فرما علم نافع اتا فرما واد دین کریمین کا سایہ ان بچوں کے سروں پر درات فرما اور ان سب علم دینیہ سے مال مال فرما مولا تبارک اس عرص رضوی کے انعقاد میں جن حضرات نے دام درم قدم سخن اسٹالیہ ان کے جذبات کو قبول فرما سیدی سرکار آلہ حضرت خصوص فیدان و کرم سے ہم تمام لوگ کو مال مال فرما مولا تبارک و تعالی ہمار دعا جو غلط سما فرما کر پیار حبیر پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلامہ کے صدقی و فرما ہمار دعا کو قبول فرما بلو خصوص صاحب سیدی سرکار آلہ حضرت کے صدقی مقبول فرما آپ کے پیر و مرشی سیدی سرکار آلہ رسول مار حربی کے صدقی میں قبول و مقبول فرما تجھے فضل کرتے نحیل اکتبار نمائیوس سوت سومیدوار قال اللہ تبارک و تعالی فیشان حظم حبیب کریم ان غاہ و ملائک تہو یسلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علی و صلیم تسلیما اللہ صلیم سیدنا و مولانا محمد صلیم 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 علیک یا رسول اللہ صلیم و صلیم 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 صلیم